یا اللہ المحمود و فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ظنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کل ظنوبی یا ستار و یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت و رزوان استغفر اللہ کل ظنوبی یا ستار و یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محیو الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نوبی یا غوسل آزم یا بازی شریع مخدوم محیو الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغسنی و امددنی و نوبرنی و اسقنی و عطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و عرشدنی آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانِ نبوت کے بعد پہلی مرتبے اور اپنی پیدائش مبارکہ کے بعد تیسری مرتبے مدینہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ماں کا نام آمینہ تھا جن کے والد کا نام جنابِ عبداللہ تھا جن کے دادا کا نام جنابِ عبدالمطلیب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام جنابِ فاطمہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کا نام جنابِ سلمہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام جنابِ حاشم تھا ایک قصائی کلاب مرہ کی وزی مشان شاق تھی جن شیوخ اور خوش قسمت افراد کی پیشانی میں نورِ مصطفیٰ جب مگا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلانِ نبوت کے بعد جب پہلی مرتبہ مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی حضرتِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان یعنی خاندانِ بنو نجار کی لڑکیاں حضور کے استقبال میں عربی زبان کی اقنات کے مصروں کو اپنے قلبی لسان کی فصیلوں پر غالب کر کے حضور کو رازی کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس کے بول تھے بعد میں عربی زبان کی ناتی اشاری کا چال جرن بڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جن خوش قسمت لوگوں نے ناتیں کہیں ہیں ان میں صحابہ کرام کی تعداد علماء کوکب نورانی اوقاڑوی کی تحقیق کے مطابق تقریباً بتیس یا تیس ہے جن میں آٹھ ایسی مدینہ شریف کی لڑکیاں بھی تھیں عورتیں بھی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ حضور کی ناتیں لکھا کرتی تھی وہی سلسل عشق تراز ہوا تو پھر کہیں حضرت شیخ صادی شیرازی کی صورت میں کہیں جناب حسان بن ثابت انساری کے فیوز و برکات کو اپنے دل میں سمونے والے امام بوسیری کی صورت میں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطاحانِ مبارکہ کی عظیم فیرس میں داخل ہونے والے علامہ ابن عیدان کی صورت میں اور پھر علامہ مرتضی زبیدی و بلگرامی عربی زبان کی شہری کے بعد فارسی کا دور دورہ ہوا پھر فارسی کے زبان کے بعد ساڑھے تین سو سال پہلے اُوتو زبان کی پیدائش ہوئی اس زبان میں سب سے زیادہ حضور کا ذکر اگر کسی شخصیت کے حصے میں آیا ہے تو وہ پریلی شریف کے تازدار کے حصے میں آئے سب سے زیادہ ان ہماک کے ساتھ اگر کسی نے حضور کی ناتیں کہیں ہیں اُوتو زبان میں تو یہ آلہ حضرت کے حصے میں یہ وظیم نعمت ہے مدح مصطفیٰ میں رتب اللسان ہونا جو نعمت کسی کسی کے حصے میں آتی ہے جب میرا امام حضور کے قد کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے خرشیت تھا کی زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جب حضور کی ذات کے بارے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑو درود جب حضور کے لب و رخصار کے بارے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے کس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام اپنی بیچارگی اور کمائیگی کو دیکھ کر کے حضور کے بازوں کے سہارے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کی ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی حضور کی جب سخاوت دیکھتے ہیں تو میرا امام یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جب حضور کی افضلیت کی بات کی میرے امام نے تو کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہی اس اچھے سے اچھا توڑی سیاواد بن کر کے بتائیں ہی اس اچھے سے اچھا ہاتھوں کو ڑھاکے بتائیں ہی اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے ہمارا نبی فخر سے کہیں ہمارا نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر جو قرآن اترا ہے اس کی تلاوت کے لیے ایک بڑی محترم شخصیت نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور اس عظیم نعمتِ عزمہ کے وہ حق دار قرار پائے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کے تلاوت کا فیض عطا فرمائے کسی نے آمین بھی نہیں کہا دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے قرآن کی روحانیت سے قرآن کی برکتوں سے اللہ ہمارے دلوں کو مستنیر فرمائے آمین کہہ دو یہ زیائی گروپ کا بورٹ لگا ہوا ہے میرے سامنے یہ پالی جو ناغور شریف زلے کا ایک حصہ ہے ناغور شریف جس کا تعلق غریب نواز کے شہر اجمیر شریف سے ہے اجمیر جو ہندوستان کے راجستان صوبے کا ایک شہر ہے راجستان ہندوستان کا وہ عظیم صوبہ ہے جس کے دامن میں ہندوستان کا بادشاہ لیٹا ہوا ہے جس کے پاکیزہ پیشانی کے جھومر کا نام خاجہ فخر شاہ ہے سبان اللہ کہہ دو جس کی چمکتی ہی پیشانی پر سرکار غریب نواز نے اپنے جد کریم کی بارگاہ میں جو چار مصرے کہے وہ رقم ہیں وہ مسکراتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کی بنا الہ الا حسین حسین الحمدللہ رب العالمین تو اس دیارے نور کا حصہ ہیں محسین بہت بہت شکریہ سبحان اللہ ناصر بھائی نے بڑی خوش خوری بتائی ماشاء اللہ سبحان اللہ میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں میں ان کو بلا دوں پھر مجھے بتا دیجئے مائک ابھی تو یہ ہے نا میں ان کو بلا دوں مائک چلو ہے جی ماشاء اللہ 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 کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتِ غزمہ کو تقسیم کرنے والی ذات تھی آلہ حضرت فاضلِ حریبی کی ان کے لادلے تھے حضور سرکار مفتی آزم ہیں اور قائم مقام سرکار مفتی آزم تھے میرے شیخ حضور تاجو شریعہ سرکار سبحان اللہ جن کے نام سے یہ محفیل منصوب ہیں ان میں ایک شخصیت حضور تاجو شریعہ سرکار کے ساتھ ساتھ مصنف قانون مصنف بہار شریعہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت الرزوان کی ذات ہے جن کے شہزادیں ہیں حضور سرکار مہتی سے کبیر جن کے نبیریں ہیں حضرت علامہ شاہ مفتی ابو یوسف شاہ صاحب قبلہ جو نبیر صدر الشریعہ ہیں اور تیسری بات آج کے اس پالی کی عظیم الشان تاریخی کانفرنس کو جس عظیم پاکیزہ موضوع سے اسے مقیت کیا گیا ہے وہ ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی پونجی ہے وہ حضور کی محبت کی ہے جو ہمارے پاس سب سے بڑی دگری ہے وہ ایمان کی ہے وہ عشق مصطفیٰ کی ہے جو ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اللہ کے نبی کا پیار ہے اگر یہ عشق ہمارے دلوں سے نکل گیا تو ہم دنیا میں رہ کے بھی رہنے کے لائق نہیں نظر آئیں گے اگر حضور کی محبت میں کوئی کمی آئی تو ہم مرنے سے پہلے موت کی سرٹیفکٹ اپنے ہاتھوں میں لے کے ٹیلتے ہوئے نظر آئیں گے اگر حضور کے عشق سے دوری ہو گئی تو دنیا ہمیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر بنانے میں دیر نہیں کرے گی اور اگر ہمارا دل حضور کی محبت سے لبریز ہو گیا جھوپڑی میں رہیں گے لیکن مدینہ میں ہمارا ذکر ہوگا ہم فاقے پہ فاقے کرتے رہیں گے لیکن حضور کی بارگاہ میں ہماری ترتیے قسمت کی دعائیں مانگی جاتی رہے گی بارگاہ مولا کائنات میں اور بارگاہ امام حسن حسین میں فرشتے ہماری درجات کی بلندی کی دعا کریں گے انشاءاللہ اگر یہ دل عشق مصطفیٰ کا آئینہ بن گیا اگر آنکھوں میں بریلی شریف کے سرکاروں کا سرمہ بسا اگر ظلفیں عشق مصطفیٰ میں سمر گئیں تو انشاءاللہ بہت بہت مبارک بادیاں ایک دوسرے کو پیش کریں گے احترام کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ذرا محبت سے جتنے لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو طریقہ ہے حضور کی مجلس میں بیٹھنے کا اس طریقے پر بیٹھیں یہ کھیل کود یہ مبائل بازی یہ تمام ترکٹرمستیاں یہ چیمے گوئیاں یہ انتشار و افتراب کی فضاء جیسے یہ مبارک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں اپنے اپنے گھروں کی فصیلوں کو برکتوں کے چراغ کے روشنی کے لیے چھوڑ دیں آپ اس مبارک وادی نور کا حصہ بن جائیں اس وادی مبارک کی پاکیزہ صفوں پر قبضہ کر لیں جتنے لوگ تہل رہے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ترتیب سے بیٹھ جائیں اور اس مبارک محفل میں اپنے آپ کو ایک عاشق ایک معدب ظاہر ایک عظیم خوش قسمت انسان کے طور پر آپ ظاہر کریں میں نات کا ایک شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ناصر بھائی نے جیسے ناموں کی طرف اشارہ کیا ہے دعا کریں کہ وہ نام تیزی سے آپ تک پہنچ جائیں نتو سستا نتو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے یہ نات کا پہلا مصرہ ہے اور نات سن کر کے کوئی بولے نہ بولے جس کو حضور سے محبت ہے وہ ضرور بولتا ہے نتو سستا نتو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے یہ سبحان اللہ آپ نے ایک مطلبے کہہ دیا تو کیا میرے باپ پر احسان کر دیا آپ نے کیا مطلب بھائی آپ آپ اس سوچ لے کہ آپ یہاں پر نیکیاں حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ یہاں سے تو بہتر آپ کا اپنا مکان ہے جہاں ایسی بھی لگی ہوئی ہے اور جہاں پر تھنڈے ہواوں کا انتظام بھی ہے پھر یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں اس لیے کہ حضور کو راضی کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں نیکیوں کی جو تھیلے ہیں وہ باوزن ہو جائیں نیکیوں کی تجوریاں وہ باوزن ہو جائیں نیکیوں کی سکھوں کی تعداد بڑھ جائیں تو بیٹھے بیٹھے کچھ کہنا نہیں ہے صرف سبحان اللہ کہنا ہے کیا کہنا ہے تھوڑی سی آواز پڑھا کے دکھائیں کیا کہنا ہے بیٹھے بیٹھ جاؤں سب لوگ بیٹھ جاؤں بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فصیلوں پر میں گزارش کروں گا بچوں سے بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی آپ لوگ قریب آ جائیں کمیٹی کے لوگوں سے گزارش ہیں کسی بھی گھر کے دروازے پر جتنی فصیلیں وہاں کوئی بیٹھا نظر نہ آئے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ سب کو پیار محبت سے نمبر شریف کے سامنے جو جگہیں وہاں لے کے آئیں خبردار کوئی دائیں بائیں کسی کے دروازے پر نہ بیٹھے اصول کے خلاف ہے ہو سکتا ہے اس گھر کی بہن بیٹیاں پردے میں رہ کے حضور کی ناتے سننا چاہتی ہیں وہ آپ کے لحاظ میں گرمی میں پریشان آپ بیٹھیں اندر آئے ہیں سب لوگ اس کیمپس میں بیٹھیں میں نے آپ کا مصرہ پڑھتا ہوں کیا کہنا ہے آپ کو سبان اللہ بتائیں تھوڑی سی آواز بلند کریں آپ کچھ کہنا نہیں ہے اس میں سبان اللہ کہنا ہے جس کے صدقے میں آپ کو صبح کو ناشتہ ملا جس کے صدقے میں آپ دوپہر میں کھانا کھایا جس نبی کے صدقے میں شام کو کھانا کھا کے پیٹ بر بیٹے ہوئے ہیں اس نبی کے رب کا نام لینا ہے ذرا محبت سے کہتو کیا کہنا ہے ذرا ہاتھوں کو ڑھا کے بولو سبحان اللہ نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے آپ کو بولنا ہے ایک مکوے بول کے خاموش نہ ہو جائیں جی کھول کر کے آج سبان اللہ کہیں تاکہ رب کی رحمتیں بھی وافر مطار میں نیکیاں ہماری قسمتوں کی تجوری میں ڈال لیں نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے اور دلہنے آج بھی سسرال میں اپنی مہکی ہیں رسول اللہ کا اب بھی پسینہ کام کرتا ہے دلہنیں آج بھی سسرال میں اپنی مہکتی ہیں رسول اللہ کا اب بھی پسینہ کام کرتا ہے ایک نعرہ آپ کی محبت کی موجودگی کی وجہ سے میں لگاتا ہوں جواب دیجئے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تحفظ ناموس رسالت بیدان حضور صدر الشریعہ عزمت حضور تعدل شریعہ آمد حضور محدث کبیر شاہ صاحب قبلہ آمد حضور سرکار گلدار نلت آمد حضور اولاد امام جعفر صادق بیٹے کمیٹی کے لوگ بیچ میں ٹہلتے نظر نہ آئیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کو بزرگوں کو پکڑ پکڑ کے محبت سے لائیں ضروری کام ہو دائیں بائے رہیے گا دیکھئے گا کہیں کوئی بچے کھیل کود نہ کریں اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں میں آپ کا یہ شیر پھر سے پڑھتا ہوں ذرا پھر سے بولیں مائک کی آواز مائک بہت اچھا آواز زیادہ تو نہیں ہے آپ کو دلکت تو نہیں ہو رہی ہے بتائیے گا مائک بہت اچھا ہے نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے دو تین لوگوں نے سبحان اللہ کا بقیہ آواز نہیں آئی میں پھر سے نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینہ کام کرتا ہے فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے اور دلہنے آج بھی سسرال میں اپنی مہکتی ہیں رسول اللہ کا اب بھی پسینہ کام کرتا ہے اے دنیا والو تیرے مکتبوں میں لگ گئے تالے نبی کا علم تو سینہ بسینہ کام کرتا ہے اے دنیا والو تیرے مکتبوں میں لگ گئے تالے نبی کا علم تو سینہ بسینہ کام کرتا ہے نبی کا علم تو سینہ بسینہ کام کرتا ہے بہت بہت مبارک ہو آئیے قضیم الشانقاری قرآن کی مبارک گفتبو کے بعد جناب عزتما محترم معین الدین اسماعیلی سے میں گزارش کر رہا ہوں وہ ایک کلام کے لئے تشریف لائیں نا تے مصطفیٰ یا منقبت مشایخ اہل سنت کی بارگاہ میں خراج پیش کریں اور اس کے بعد کی جو آوازیں ہیں انشاءاللہ میں ان سے ملتمیس ہوں گا کہ وہ بھی مائک پر تشریف لائیں گی اور تیزی سے اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گی بڑے عدب اور احترام کے ساتھ نا تے مصطفیٰ کے اشار سمات پر بارے سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پی کسونا میں جھوم کر باوازی بلند ردپا کا نظرانہ مل کر پڑھیں سلام علیکم حبیب اللہ تیر دربار میں ایک صدا یہ کر لی ہے تیر دربار میں ایک صدا یہ کر لی ہے اس گنہ گار کو بخش شیر کی دعا کر لی ہے اور میرے جسمان اور میرے جسمان میری روح کو تحارتیں دیں دیں کیونکہ تیر محبوب محمد کی سنا کہنی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ جب آپ ویڈیو بنا رہے ہیں لہذا ویڈیو بند کر دیں ویڈیو بند کر دیں ویڈیو بند کر دیں مچل کی بھولیں سبحان اللہ آئیے سرکار اعلی حضر قبی اللہ تعالی عنہوں کا لکھاوا کلام آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ میں سماعت فرما لیں مچل کی بھولیں سبحان اللہ کوئی دنیا یہ عطا میں نہیں ہمتا تھیرا وہ جو حتم کو میاں سے وہ نظارا تھیرا اور کے اٹھے دیکھ کے پخش فرتبہ تیرا آپ آگ PA نے کیا جو دو کرم انگیش Paris بہت اللہ تیرا پاگا کیا جو دو کرم ہے شگبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے پالا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے پالا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے وہاں کیا جو دو کرم ہے شگبت ہاں تیرا اور کچھ بشر ہو نکناتے تجھے خود سا جانے یا رسول اللہ کچھ بشر ہو نکناتے تجھے خود سا جانے اور میں زد پیامی ہی خدا کا جانے اور ان کی عوقات ہی کیا ہے اور کی یہ اتنا جانے پنشے والے کچھ بھی پرش بانے پرش بانے پرش بانے پرش بانے پرش بانے پرش بانے تیری شوکت تعلو کا جانے خسر باعش پی ارتا افرینہ دیلہ خسر باعش پی ارتا افرینہ دیلہ سب مل کر پڑھلے باگیاں ہے شہیبت حال دیلہ پتہ تو ہے سرکار اعلی حضرت اللہ تعالیٰ کا قلام پڑھا جا رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ جو بھی رستہ میرے رضا کا چھوڑ دیتا ہے حسیب صاحب کے لئے جو بھی رستہ میرے رضا کا چھوڑ دیتا ہے جیتے جی زمانہ اسے چھوڑ دیتا ہے سرکار اعلی حضرت کا ہی کلام ہے محبت کے ساتھ میں بولیں سبحان اللہ جو بھی رستہ میرے رضا کا چھوڑ دیتا ہے جیتے جی یہ زمانہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور بھلے ہی لیٹ جائیں برف کی سلی پہ نجدی بھلے ہی لیٹ جائیں برف کی سلی پہ نجدی بھلے ہی لیٹ جائیں برف کی سلی پہ نجدی سبحان اللہ اور فرماتے ہیں سرکار اعلی حضرت اس شیر میں میں تو مالکہ ہی کہوں گا کہ او مالکہ کہ حبیب تو مالکہ ہی کہوں گا کہ او مالکہ کہ حبیب یعنی محبون وہ محبن نہیں میرا تھیرا یعنی محبون وہ محبن نہیں میرا تھیرا تیرے قدموں میں چوہ غرکو وہاں دیکھے تیرے قدموں تیرے قدموں تیرے قدموں تیرے قدموں میں جو ہے غرر کا وہاں دیکھیں کونی نظروں پیچھڑ دیتے کی طلبہ تھیرا کونی نظروں پیچھڑ دیتے کی طلبہ تھیرا مل کر پڑھلوا گیا جو دکرم میں ہے تیرا وہ ہے کیا جو ہاں تیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضاوں سے کونی نظروں پیچھڑ دیتے کی طلبہ تھیرا تیری سرکار ملاتا ہے رضاوں سے کونی نظروں پیچھڑ دیتے کی طلبہ تھیرا کونی نظروں پیچھڑ دیتے کی طلبہ تھیرا تھیرا نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے تیری سرکار ملاتا ہے رضا ایک اچھا رنگ ہے ان کا اور پالی کی زمین تو اچھے ناتخانوں سے معمور ہے میں اس زمین پہ بسنے والوں کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ناصر بھائی نے کہا کہ آسید بھائی بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرنا ہے ناتخانوں پر بڑی پابندیاں لگائی جائیں اس لئے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آج جی کھول کر کے شہزادہ سرکار امام جعفر صادق حضور الشاہ عبدالوسیمیہ شاہ سے ہم لوگ ناتیں پاک سماعت کریں گے انشاءاللہ تیار ہیں آپ لوگ بولیں انشاءاللہ اور صنعہ خان رسول مطرم عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ مئی سے تشریف لائے ہیں ان سے بھی ناتیں سماعت کریں گے اور پھر عوائل عمری میں ایک مبارک بادی لینے کی شخصیت کا منتخب جو وجود ہوا ہے وہ علماء ابو یوسف صاحب قبلہ جو شہزاد محطی سے کبیر ہیں ان کی صورت میں پھر ایک خصوصی خطاب مفتی شاہی صاحب قبلہ جو داماد حضور محطی سے کبیر ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ حضور محطی سے کبیر اور آمد سرکار گلزار ملت کے مبارک وجود سے اس ممبر کی اسکرین کے چہرے جگمگ آئیں گے انشاءاللہ ایک نات کا شعر پڑھتا ہوں شمکی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے شمکی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے پیچھے مڑھ کے دیکھیں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آسکتے ہیں میں مخاطب ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں پسیدوں پر وہ لوگ وہاں سے اٹھ کے یہاں آسکتے ہیں بلا کے لائے سب کوئن ساں ایک بھی شخص وہاں بیٹھا نظر نہ آئے سب لوگ اٹھیں وہاں سے آجائیو ماشاءاللہ بیٹھیں عدب سے بیٹھیں یہ آپ کے لئے نظام کیا ہے ہاں اتنی بیور ہو گئی یہ چانت اتنے شروع میں تو میں سوچ رہا ہوں کہ بھی ایک گھنٹے کے بعد کیا ہوگا پوری دنیا اس حبتے آپ کی آواز کو سن رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس آواز کو اللہ قبول فرمالے جو یہاں سے نشر ہونے والی ہے عدب کے بعد ساتھ بیٹھیں آپ لوگ بکرتا وہ ماحول ہوتا ہے تو دماغ بڑا بشتر بہتا ہے اتنی مبارک فضاء ہے اور یہ نات کی محفیل ہے میں نات کا ایک شعر پڑھ رہا تھا شبنم جبل پوری کا شعر ہے وہ کہتے ہیں شمکی لو نہ بجی اور نہ لہرائی ہے آواز پہنچی پھر سے پڑھتا ہوں ابھی بیٹھیں اس کے بعد جو دوسرا مصر آئے گا پھر سمان اللہ کہیے گا انشاءاللہ ہاں تو گڑا کے بولیں دوسرے مصرے پر سمان اللہ کہیں گے ہاں وعدہ کروالو پتہ نہیں آپ مکر نہ جائیں شمکی لو نہ بجی اور نہ لہرائی ہے شمکی لو نہ بجی اور نہ لہرائی ہے یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونک آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونک آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لب بیٹھ اچھا بیٹھیں گے کہ ہم اٹھ جائیں آپ بیٹھیں دو میں ڈک آپ بیٹھیں تو پہلے آپ بیٹھیں دو میں ڈک آپ بیٹھیں تو پہلے آپ بیٹھیں جب میں مائی پر آ کرو تو میرے کان میں کوئی بات کوئی نہ کیا کریں آپ بھی یاد کر لیں جو لوگ سننے ہیں دوسرے جہوں کے لوگ بھی سننے ہیں ٹھیک ہے شمکی لون بجی اور نہ لہرائی ہے یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے ذرا حضور کی آمد پر اپنے ہاتھوں کو ڈھا کے بولنے لب بیٹھ یا رسول اللہ سرکار کی آمد بولے بولے سرکار کی آمد سرکار کی آمد لوگ آتے ہیں تو آتی ہے گھروں میں رونک آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئیے آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئیے بہت بہت مبارک ہو میں ایک کلام کے لیے اپنی تنظیم کے ذمہ دار بھائیوں کے طرف سے محترم توفیق امد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دیکھئے میں مجبور ہوں مجھ پر کوئی پریشن نہ ڈالے نات پڑھنے کے لیے کمیٹی کے اپنی ذمہ داری ہے اگر جو نات پڑھنا چاہتا ہے وہ آج نات سننے کا ارادہ کر لے آنے والے وقتوں میں اللہ اسے نات پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ جیسے اس طریقے سے سب میں لوگ بیٹے ہوئے ہیں میں گزارش کروں گا آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں جی بھائی توفیق بھائی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدبادو بطاف دیالہم سبیلہ سبیلہ وشکنین امو مولانا وحمد المعنو ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ وبرکاتہ اللہ بی سرطا بقدم شان انسان نہیں انسان کو انسان ہے یہ قرآن انسان کو ایمان بتاتا ہے فریمان یہ کہتا ہے میری جان ہے حسرت دیر میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے کہ میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے ان سے نسبت یہ جہیں وہ بڑے آرام سے ہیں یہ میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے مل کر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی زہت یک تاب مصطفی زہت مصطفیؐ ذات یکتہ آپ ہے یک نے جسے کو یک بنایا آپ ہے آپ نے آپ نے آپ ہے یک نے جسے کو یک بنایا آپ ہے یک نے جسے کو یک بنایا آپ ہے کہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں کہ ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں سکتا نہیں ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے مصطفیؐ ذات یکتہ آپ ہے کہ آپ کی خاتے بنے دونوں جہا آپ کی خاتے بنے دونوں جہا کی اپنی خاتے جو بنایا آپ ہے اپنی خاتے جو بنایا آپ ہے آپ ہے آپ ہے آپ ہے آپ ہے مصطفیؐ ذات یکتہ آپ ہے مصطفیؐ ذات یکتہ آپ ہے آپ کی طلد کو دیکھا جان دی یہ آپ کی طلد کو دیکھا جان دی اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے لامتا تک جس کی پھیلی روشنی قبر میں پہنچا تو دیکھا جان دیکھا جان دیکھا جان دیکھا آپ ہے مصطفیؐ ذات یکتہ آپ ہے مصطفیؐ ذات یکتہ آپ ہے کی پر ترت آمد قدار بہر سوار کی پر ترت آمد قدار بہر سوار کی ہو بھلا اخت تر کا تاتا آپ ہے ہو بھلا اخت تر کا تاتا آپ ہے پر ترت آمد قدار بہر سوار کی ہو بھلا اخت تر کا تاتا آپ ہے مصطفیؐ ذات یکتہ آپ ہے یکتہ آپ ہے ماشاءاللہ 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 گناہوں کی تجوریوں کو یہ اور باوزن کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں کہ حضور کا ذکر ہی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں زبان عطا فرمائی ایک بات بتاتا ہوں انہوں کے حوالے سے مشایخ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ ابھی جو دو چار دس بیس لوگ کے بیٹنے کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی میرے آقا حضور بلزارمیہ شاہ صاحب تشریف لائیں گے پھر دیکھئے گا انشاءاللہ تصور میں بھی آپ بیٹنے کی جگہ نہیں پائیں گے انشاءاللہ تصور میں بھی آپ کو بیٹنے کی جگہ نہیں ملے گی یہ جو اگلی سب میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت بہت سلام پشکتا ہوں دیکھیں لوگ جب ٹوٹ جاتے تھے روٹیاں گھر پہ نہیں ہوتی تھی تو حضور کی نات پڑھا کرتے تھے میری بات سننے آپ لو ان کی بچیاں غریبی کی وجہ سے تو اس کے خوشک ہوتوں کی پپڑیاں جب پیلی پڑھ جاتی تھیں تو وہ اپنی بچیوں کو بٹھا کے حضور کی ناتیں سنایا کرتے تھے آج ہم گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں ایک شخصیت زمین پر گزری ہے تیر سال تک فالج کے اثر نے جسے متاثر کیا تھا جو اٹھ نہیں پیٹھا تھا بس فالج کے وجہ سے اس کے پیر کے طاقت سرب ہو گئی خرچ ہو گئی بڑا علاج کیا وہ ٹھیک نہ ہوئی کوئی زور سے بولے نہیں اتنی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی محبت کی بات کر لی جائے تاکہ ہمارے بچوں میں ہمارے بزرگوں میں ہماری ماں بہنوں میں بھی نات کا چلن عام ہو جائے سمجھ رہے ہیں نات کا لہجہ غالب آ جائے سنیں وہ کہتے ہیں ان کا نام تھا امام بو سیری میں یہ نام پھر سے لیتا ہوں دیکھتا ہوں کتنے لوگ سبان اللہ کہتے ہیں نام تھا امام بو سیری بے واؤ سوادیے رے یہ امام بو سیری یہ ٹائٹل ہے منا مشہور ہے ان کا مزار شریف ان کی کہاں ہے بعدیں بتاؤں گا ورنہ آپ میری بات سننے سے پہلے وہیں چلے جائیں ٹھیک ہے امام بو سیری ہیں فالج نے ان پر حملہ کیا ان کے پیر خراب ہو گئے شل ہو گئے چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی امام بو سیری نے بڑا علاج کیا تیس سال تک اپنے گھر سے نکل نہیں پائے اگر گئے تو مطب گئے طبیبوں کے پاس عطبہ کے پاس یعنی اس وقت کے مستشفہ ڈاکٹر ہاسپیٹل گئے اس وقت کے لیکن ٹھیک نہ ہوئے میری باسوں میں وہ ٹھیک نہ ہوئے تیس سال کے بعد معلوم ہے کیا کیا انہوں نے ایک دن رات میں بہت روئے بہت روئے اپنے بستر پہ حضور کی نات پڑھنے لگے ایک حضور کی نات لکھنے لگے کاغذ اور قلم نکالا حضور کی نات لکھنے لگے ایک سو پینٹس اشار لکھے جو لوگ یہاں تھے ان لوگوں نے سبحان اللہ کہا جن کا ڈھانچہ رکھا ہوا تھا دل یہاں نہیں تو وہ خاموش تھے سنیں امام بوسیری نے اس دن ایک رات میں ایک سو پینٹس اشار لکھے کتنے زور سے بولیں بھائی ایک سو پینٹس اشار لکھے امام بوسیری نے ایک سو پینٹس اشار بعد میں اس میں تقریباً پینٹس چھتیس اشار آپ نے بعد میں بڑھائیں گے ابھی جب بڑھاؤں گا اس کلام کے بارے میں تو آپ خوش ہو جاؤ گئے خدای قسم تو آپ جاؤ گئے تھوڑی سے دیمی دیمی باتیں سننے آؤ تھک جاتا ہوں یقین مان لو میں خدا قسم تھک جاتا ہوں رات میں میں کل بلودرا میں تھا مغرب باز سے پرام چلا دو بجے رات تک چلا ایک بہت بلا ناپ کا مشاعرہ تھا اور میں وہاں لخنوں سے آیا تھا صبح کی فرائٹ لے کے لخنوں میں حضور تادوی شریعہ سرکار کے نام سے اسماعیلی پرادران کی طرف سے ایک مجلس نور تھی قدرسہ اسلامیہ انسلاللوم بارہ بنکی میں دو ڈھائی گھنٹے وہ اس میں مجلس میں نصری گفتو کرتا رہا آج یہاں کلناگوڑ شریف میں پرسو شہن شاہین دستان میں حادری اس کے بعد لخنوں کی طرف کلاعباد کا سفر ہے تو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ تو روز رہتے ہیں تو تھنگ جاتے ہیں آپ تو روز نہیں لیتے ہو آپ تو بالکل تازہ دم ہو کے بیٹھے ہو نا تھکاوٹ کا احساس ظاہر نہ ہونے دیجئے گا سنیں آپ محبت سے نات کی بات ہو رہی ہے کہے کہ نات مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے امام بوسیری کہتے ہیں کہ میں نے 135 اشار لکھے اور کاغذ اور قلم کو تکیہ کے نیچے رکھا روتے روتے سو گئے امام بوسیری کہتے ہیں جیسے میری آنکھ لگی خواب میں حضور تشریف لائے اور زور سے بول سکتے ہیں بولیں امام بوسیری کہتے ہیں خواب میں حضور تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں تشریف لائے امام بوسیری نے یہ نات لکھی تھی مصر کی زمین پہ ایک روایت کے مطابق مصر کی زمین پر یہ نات لکھی تھی مجھے تمہارے ڈشٹرپ نہ کرو امام بوسیری فرماتے ہیں میں نے یہ نات لکھی اپنے گھر میں اور خبر مدینے والے آقا کو ہوگی آپ پڑھنے کی لوگ ہیں نا بھئی یہ خوشی کے بعد پر سبحان اللہ کہہ دیا کریں یہ جلسوں کی زمین ہے یہ زمین عاشقوں کی زمین ہے یہاں چند ہی بزرگ ایسے گزرے ہیں سو ڈیڑھ سو سال میں جو نہیں آئے ہیں ورنہ سارے بزرگوں کے قدم کی نشان یہاں پر موجود ہیں سبحان اللہ سنیں امام بوسیری فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور میرے گھر تشریف لائے میرے آقا فرماتے ہیں بوسیری جو نہ تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ سبحان اللہ کہنے میں کوئی دکت ہے کیا بھائی یہ لگیج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ کہنے میں کوئی دکت ہے آپ کو تو طلب کے اور مچل کے بولنا چاہیے میرے کہنے سے بولتے ہیں یہ تو شور بہت پہلے آگیا ہو گیا کوئی تاریخ کی بات سنیں تو طلب نے کہہ دیا کہنے سبحان اللہ اب اچھا لکھا نہیں تیس سالوں گئے یہ کہتے ہیں بھائی دکتے مارتے ہوئے سبحان اللہ کہہ دو امام بوسیری کہتے ہیں مجھ سے حضور نے کہا بوسیری جو نہت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ نہت کہاں لکھی تھی اپنے گھر میں گھر کہاں تھا مصر میں اور خبر مدینے والے آقا کو ہو گئی تمہارا عقیدہ کیا یہی تو ہے نا بھائی امام بوسیری کہتے ہیں مجھ سے حضور نے کہا اے بوسیری جو نات تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ اللہ اکبر امام بوسیری کہتے ہیں میرے خواب میں حضور کو حضور کی نات سنانا شروع کر دی کہتے ہیں حضور سنتے جاتے ہیں اور مسکراتے جاتے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے دس روپے بھی جلدی کسی شاعر کو کچھ لوگ نہیں دیتے ہیں کچھ لوگ تو اپنی پوری زندگی لٹا دیتے ہیں امام بوسیری کہتے ہیں کم عبرات والے شیر پر جب میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ایک یمن کی چادر تھی بڑی پیاری چادر تھی امام بوسیری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر شریف کو اپنے کاندھے مبارک سے اٹھا کر کے میرے کاندھے پر رکھ دیا حضور نے انعام دیا امام بوسیری کہتے ہیں حضور نے اپنی چادر اٹھا کہ میرے کاندھے پر رکھ دی پھر میرے آقا فرماتے بوسیری تکلیف کی وجہ کیا ہے بوسیری کہتے ہیں حضور میرا پیر خراب ہو گیا ہے تیس سال ہو گئے بڑے بڑے عطیبہ کو طبیبوں کو بڑے بڑے مطبخانے کے اشفاء نہ ملی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تاہینہ ہاتھ بوسیری کہتے ہیں میرے کاندھے پر رکھا جیسے حضور نے میرے کاندھے پر اپنا تاہینہ ہاتھ رکھا میرے پیر سلامت ہو گئے میں اٹھ کے کھڑا ہو ذرا ہاتھوں گھڑا کے بولے سبان اللہ ایسا ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا زور سے بولے ایسا ہو سکتا ہے کی نہیں ہو سکتا ہے سبان اللہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے حبیب کا معاملہ ہے اللہ کے حبیب کا معاملہ مختارے تو عالم ہیں جو چاہیں جسے لکھ دیں ہائے کون تو عالم میں روکے جو قلم ان کا امام بوسیری کہتے ہیں جیسے حضور نے میرے دائی میں اپنا دائینا ہاتھ میرے کاندے پر رکھا میرے سر پر رکھا میں اٹھ کے کھلا ہو گیا جب نین سے بیدار ہوا تو کیا دیکھا میرے دونوں پہر سلامت ہیں آپ کے حدیت اور زور سے کہتے ہیں امام بوسیری کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میرے دونوں پہر سلامت تھے میں اٹھ کے کھلا ہو گیا پھر خوشی کے بعد کوئی خاموش نہ رہے امام بوسیری کہتے ہیں میں خوشی میں رونے لگا وہ بھی دیکھا میں نے کہا کیا کہا میں نے دیکھا کہ وہ چادر جو حضور نے خواب میں مجھے عطا فرمائی تھی جاگنے کے بعد میرے کاندے پر رکھی ہوئی تھی اللہ اللہ وہی چادر جاگنے کے بعد میرے کاندے پر رکھی ہوئی تھی امام بوسیری کہتے ہیں میں رویا میں نے اس چادر کو جو چادر حضور نے خواب میں دی تھی وہ جاگنے کے بعد ان کے کانے پر تھی اللہ اکبر امام بوسیری کہتے میں رویا میں تنپا اس چادر کو آنکھوں سے لگایا سر پر رکھا گھر کی ایک تاک پر رکھا امام بوسیری کہتے ایک تاک پر اس چادر شریف کو رکھا رکھ کر کے تیس سال کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں گیا جب نکلا تو نمازیوں نے کہا بوسیری بہت بہت مبارک ہو تیرا پیر سلامت ہو گیا بہت بہت مبارک ہو تیری تکلیف دور ہو گئی بہت بہت مبارک ہو کہتے ہیں میں باہر نکلا نا ایک صاحب مل گئے وہ درویش تھے اللہ والے تھے بولے بوسیری ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا میں نے کہا کیا بات ہے وہ کہتے ہیں بوسیری جو نات تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناو جو نات تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناو تو بوسیری کہتے ہیں وہ نات تم نے رات میں لکھی ہے تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں نے کوئی نات لکھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا لیکن جب تم اس نات کو نبی کو سنا رہے تھے وہ اس محفی میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضور کے عاشقوں کا معاملہ ہے اگر آپ خوش ہو جائیں اور پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے تو میں بتا دوں کہ وہ نات کونسی ہے ایک نگائے نعرہ اتنی بڑی فضا ہے اتنی مبارک جماعت بیٹھی ہوئے ایک نعرہ کوئی لگایا حضور کی محبت میں پورا مجمع جواب دے ماشاءاللہ امام بوسیری ہیں ان کی مداشریف ہے مصر کی زمین پہ کہاں ہے مصر کی زمین پہ کبھی جانا تو وہاں ضرور جانا اسی مصر میں جامعہ اظہر یونیشٹی ہے جہاں حضور تاجی شریعہ نے تعلیم آسی اسی مصر کی زمین پر مخدومہ نفیسہ فاطمہ امام حسین کی وہ شہدادی ہوتی ان کی مداشریف ہے اسی مصر کی زمین پر ایک روایت کے مطابق امام شافعی لیٹے ہوئے ہیں اسی مصر کی زمین پر امام بوسیری بھی لیٹے ہوئے ہیں اسی مصر کی زمین پر شیخ ابو الحسن شازلی بھی لیٹے ہوئے ہیں جن کا اعلان تھا جو میرے روزے کو دیکھے گا اس پر جنت واجب ہے اسی مصر کی زمین پر وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں جن کا نام شیخ منصور قلاؤنی ہے جنہوں نے گمبد خضرہ تعمیر کروایا تھا اب وہ نات کونسی یہ بتا دوں ہاتھوں کو اڑھا کے بولو بتا دوں یوٹیوب کے ذریعے سے کبھی کبھی سنا کریں اس نات کو سمجھ میں نہیں آیا تب بھی سنا کریں اس نات کو حضور نے قبول کیا ہے یہ وہی نات ہے جس کے پہلے مصرے کو لوگ کہتے ہیں مولا یا صلی و صلیم دائمہ نبدا قصید بردہ شریف ہے اسی نات کو حضور نے امام بوسیری سے سنا تھا یہ نات کی برکت ہے سمجھ رہے نا تو نات مصطفیٰ لکھا کریں اور نات مصطفیٰ پڑھا کریں انشاءاللہ بولیں فیروز بھائی آگے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ توفیق بھائی کہہ رہے ہیں فیروز بھائی کو مائی پہ لائے جائیں تو فیروز بھائی بہت شکریہ آپ کو شریف لائیں میں انتظار کر رہا تھا کیونکہ آج درست وقت بہت کم ہے دیکھیں آپ کے شہر کی آواز ہے پس شرکت ہو جائے میرے ان بھائیوں کی کمیٹی کے لوگ پوری کوشت کر رہے ہیں کہیں سے کوئی بدنظمی نہ ہونے پائے بھیڑ بہت زیادہ ہے اور حضور سرکار مہدیس کبیر اور حضور سرکار گلزار ملت اور حضور سگری اشاہ بلوسیمی اشاہ صاحب قبلہ کہ آنے کا بگل بست قریب قریب بجنے ہی والا ہے بیٹھیں انتظار کریں اور وہ شخصیتیں آنے والی ترازہ قریب آجائیں تو آگے آجائیں ترازہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکر دور دے پاک نظرانہ پیش کرے اللہ رضا علیہ وسلم رحمی عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا خبیب اللہ کہ میرے دل کی بھی حسرت پوری اے میرے شہا کر دے میرے دل کی بھی حسرت پوری اے میرے خدا کر دے مدینے میں مجھے دو گز زمینہ کا عطا کر دے کہ کرم کی ایک نظر مجھ پر شہے ہر دو سرا کر دے بناوور میری آنکھوں کو میرے شمسوں بہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایا ہے زل پہ دھوٹا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایا ہے زل پہ دھوٹا کر دے زبابو جہل کی موٹھی میں کنکر کو عطا کر دے سراقہ کو زمین پکڑے اشارہ مصطفہ کر دے کہ حسین ابن علی کو پاتا ہے کربوں بلا کر دے جہاں والی عطا کر دے پھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے پدل سکتا نہیں ہر کسے عمر جو فیصلہ کر دے جو نہ مانے تو اس کے سر کو وہ تن سے جدا کر دے کہ جنابِ حضرتِ ستید ان پر سب بدا کر دے نبی سے جو بے کانا اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو بے کانا اسے دل سے جدا کر دے پیدر ماں در پیرا در ماں لو جاں ان پر پیدا کر دے پیدر ماں در میرا در ماں لو جاں ان پر پیدا کر دے اور علی کے باستِ سہبا میں سورج کو بلا کر دے جنابِ غوث کو وہ تاجدارِ اولیاء کر دے کہ حکومتِ ہند کی خواجہ کہ ہاتھوں میں عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے کہ نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور میری تاجِ شریعت کا حمایت پیز ہے تجھ پر شفاعت شفاعت جب میری وہ خود کریں گے شاپہِ محشل رضا کے عشق میں پلتا وہ پھر کس بات کا ہوڑا کہ حمایتِ عمر گزرِ مصطفیٰ کی ناتِ پڑ پڑ کر حمایتِ عمر گزرِ مصطفیٰ کی ناتِ پڑ پڑ کر مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور پلاؤ کو جو خود میرے گرف تارے پلاؤ کر دے پلاؤ کو جو خود میرے گرف تارے پلاؤ کر دے نبی مختار کھل ہیں جسے کو جو چاہے عطا کر دے کو جو چاہے عطا کر دے اسلام الحمدللہ رب العالمین اتر پردیش کے بنارس شہر میں رضا اسلام نشن کی طرف سے جو سب سے بڑا اردو زمان کا مشاعرہ ترہی ہوتا ہے یہ اس ترہی کلام کو میرے بھائی نے پڑا تھا اسے حضور تاجو شریعہ سرکار نے کلم بن فرمایا تھا اندوستان اور پاکستان کا وہ سب سے بڑا ناد کا مشاعرہ ترہی مشاعرہ ہوتا ہے اس میں حضور تاجو شریعہ برابر شرکت فرماتے تھے میں خود تقریباً پندرہ سفرہ سالوں سے شرکت کر رہا ہوں ایک گزارش ہے کہ جو لوگ بیرونی قصباز سے گرد و نواز سے تشریف لائے ہیں ان کے لئے ہماری کمیٹی کے طرف سے کھانے وغیرہ کا معقول انتظام ہے تو میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ کھانے کی انتظار میں جگہوں کی تلاش میں تھے ان کے لئے انتظام ہے کمیٹی کے کسی فرد سے رابطہ قائم کر کے جہاں لنگر کھلایا جا رہا ہے جی وہاں پہنچ جائیں انشاءاللہ میں گزارش کروں گا کہ ان کی قیام کا معقول انتظام ہے ٹھیک ہے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم دور سے آئے ہیں اور ہمارے لئے یہاں پر کھانے پینے کی کوئی بہتر فضا قائم نہیں کی گئی کمیٹی میں کسی بھی شخص سے آپ رابطہ قائم کریں آپ کو لنگر کھانے پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ سرکار تاجو شریعہ کا بڑا مبارک کلام ہے جو رضا اسلامی مشن بنا رہا کہ بہت عظیم تاریخی مشاعرے میں ایک طرح کے بعد مارز وجود میں آیا ہے دعا کرو انلائی نات کے مصروں کا فیض اطاف فرمائے بزرگوں کے کلام کو پڑھنا چاہیے شاعر نے کہا تھا حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے سن لیں آواز پہنچے تو مجھے بتائیں حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے وہی تو حشر میں جنت کی جیم سمجھیں گے حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے وہی تو حشر میں جنت کی جیم سمجھیں گے علی کا آئین بھی جن کو نظر نہیں آتا وہ لوگ خاک محمد کی میم سمجھیں گے علی کا عین بھی جن کو نظر نہیں آتا وہ لوگ خاک محمد کی میم سمجھیں گے کلام تادو شریعہ کا تھا ان کے والد ان کے دادا سرکارِ عالی حضرت دلی گئے سرکارِ محبوبِ الٰہی کی بارگاہ میں جیسے آپ نے آستانِ مبارک کے اندر داخل ہوئے آپ کی زبان پر جملہ آیا یا شیخ عبدالقادر دینانی یا شیخ عبدالقادر دینانی عالی حضرت ہیں کس کے محبوبِ الٰہی کی بارگاہ میں اور زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں یا شیخ عبدالقادر دینانی یا شیخ عبدالقادر دینانی فاتح پڑھ کے باہر آئے تو کسی نے کہا کہ حضور یہ تو چشتیا سلسلے کی عظیم مزرگ محبوبِ الٰہی ہیں یہاں بھی آپ نے غوثپات کا نام لیا تو تاجی شریعہ کے دادا فرماتے ہیں چراک کوئی بھی ہو روشنی بغداد والی کی ہی ہے بعد جب محبوبِ الٰہی کی آئی تو میں ایک شیر پڑھوں آپ بیٹھے بیٹھے سنیں اور بڑا خوصورت انتظام ہے اپنے بھائیوں کو بہت بہت مبارک بات پیش کر رہا ہوں اور عبدالمصطفی صاحب آنے والے ہیں روز بھی سے دو چار شیر پڑھوا دوں گا ماشاءاللہ میرے بھائی کوئی جنت میں جانے کی سرٹیفیکٹ میں بتا دوں گا ایک تو بھائی ہنڈی زبان میں لکھتے میں پریشان ہو جاتا ہوں الحمدللہ رب العالمین حسین کو جو رہے مستقیم سمجھیں گے وہی تو حشر میں جنت کی جیم سمجھیں گے علی کا آئین بھی جن کو نظر نہیں آتا وہ لوگ خاک محمد کی میم سمجھیں گے بات اچانک محبوبِ الٰہی کی آئی تو شیر سنیں دیارِ شیر و سخن کے فقیر سے کہنا جن لوگوں نے اب تک سبحان اللہ نہیں کہا اب ان کی باری ہے جو اس سے پہلے کہہ رہے تھے وہ دوبارہ کہنے کی تیاری میں لگ جائیں دیارِ شیر و سخن کے فقیر سے کہنا گلی غزل کی ہے سونی امیر سے کہنا عمر کو بھی ہوتا حسن و فکرِ ناتِ رسول گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا عمر کو بھی ہوتا حسن و فکرِ ناتِ رسول گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا کتنے لوگوں نے محبوبِ الٰہی کی دوربار کو دیکھا ہے ہاتھوں کو لڑا کے بتائیں کتنے لوگوں نے محبوبِ الٰہی کے دوربار کو دیکھا ہے سوان اللہ ضرور جائیں یہ محبوبِ الٰہی ہیں سوان اللہ محبوبیت کے مقام پر فائز ہیں ایک مصرہ اور سنیں آپ شکریہ و لکم السلام و رحمت اللہ کی علی کا عین بھی جن کو نظر نہیں آتا وہ لوگ خاک محمد کی میم سمجھیں گے دیارِ شیر و سخن کے فقیر سے کہنا گلی غزل کی ہے سونی امیر سے کہنا عمر کو بھی ہوتا حسن و فکرِ ناتِ رسول گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا آواز پہنچی ضرور بولے سوان اللہ محبوبِ الٰہی غریب نواز کے لادلے کا نام ہے غریب نواز کی رضا چاہتے ہو تو ان کے لادلے کے نام پر سوان اللہ کہہ دو ذرا ہر چہار جانب سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں آپ سبحان اللہ دیارِ شیر و سخن کے فقیر سے کہنا گلی غزل کی ہے سونی امیر سے کہنا عمر کو بھی ہوتا حسن و فکرِ ناتِ رسول گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا عمر قریشی گورکپوری نے کہا تھا میرے لفظوں کو بزرگوں کی گواہی مل جائے مجھ کو بھی مملکتِ شیر کی شاہی مل جائے میں بھی خسرو کی طرح رخص کروں شیر کہوں کاش مجھ کو کوئی محبوبِ الٰہی مل جائے میں بھی خسرو کی طرح رخص کروں شیر کہوں کاش مجھ کو کوئی بولنا نہیں بولنا نہیں ورنہ حکومت کی طرف سے کوئی نئی دفاع قائم ہو جائے گی اور یار اتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے بزرگوں سے تو ذرا اس کو ظاہر بھی تو کریں دیارِ شیر و سخن کے فقیر سے کہنا گلی غزل کی ہے سونی امیر سے کہنا عمر کو بھی عطا حسن و فکرِ ناتِ رسول گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا میرے لفظوں کو بزرگوں کی گواہی مل جائے مجھ کو بھی مملکتِ شیر کی شاہی مل جائے میں بھی خسرو کی طرح رخص کروں شیر کہوں کاش مجھ کو کوئی محبوبِ الٰہی مل جائے اب آخری شیر سنیے کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں اور کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں پس اندشار کے لیے فرزہ گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اس کے بعد نشاء اللہ ممبئی بھونڈی کے عظیم صناخہ محترم عبد المصطفی صاحب قبلہ آپ کے حوالے ہوئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ترد پاک فرد اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے تمہیں نعمت رب سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھلانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے پڑو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سارے مل کر بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے قسمت میری چمکانے والے چمکانے والے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائے آقا سینے میں حکامہ تو پسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سماج آئیے آقا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور غلامِ نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا دشمن جلے گا پر جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے اور سواری سے اپنے تو جس دم اتلنا مدینہ کے سائے زرا زرا تو سنبھلنا کہ یہاں تھا میرے مصطفح کا گزر خرم کی زمین قدم رکھ جلے نا ہرے سر کا موقع ہرے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے ہرے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے چمکانے والے اوہ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے موسیقی 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 کمیٹی کے ارکان کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ مدینہ پاک کا ذکر اچانک جو کیا نا میرے امام کے شیر میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دن بھی چمکا دے چمکانے والے مدینہ کی خطے خدا تجھ کو رکھے فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے اچھا کتنے لوگ ہیں جو مدینہ شریف دیکھنا چاہتے ہیں کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ماشاءاللہ ممبر کے علماء جو بیٹے ہیں طلبہ یہ بھی اپنے ہاتھوں کو ڈالے قبولیت کا وقت ہو بڑی بات ہے اللہ سب کو حضور کا دربار دکھائے ابھی دیکھا نہیں ہے مچلے نہیں ہیں ابھی جانتے نہیں ہیں اس لئے طلبتے نہیں ہیں جو ہمیں اس شہر کی عظمت معلوم پڑے گی تو یہ شہر کولا کبار معلوم نہیں ہے ابھی ہمیں حضور کے شہر کی عظمت نہیں معلوم ہے ایک بذروں فرماتے ہیں میں مدینہ شریف گیا تھوڑی سی آواز کم کر دیں کمیٹی والے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں توڑی سی آواز کم کر دیں جلسہ جب شروع نہیں ہوتا تم آپ کا ہوتا ہے جب تک ہوتا رہتا ہے دوسروں کا ہوتا ہے جب ہو جاتا ہے پھر آپ کا ہو جاتا ہے ہے کی نہیں اتنی مبارک محفل ہے میں اپنے بھائیوں کو مبارک بات پشکتا سنیں آہستہ ہے آواز آواز کم کریں آواز کم کریں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ایک بذرگ کے فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف گیا تو کیا دیکھا کیا مطلب بنا کر میں چلے جائے میرے بھائی میں پہچانتا ہوں آگے حضرت آنے دیجئے سبحان اللہ میں جانتا ہوں دگر سے ہٹ جاتا ہوں یہ بڑی خوشی کے بات بتائی دوستوں نے کبھی کبھی لوگ یہ نہیں سکتا مجھے یہ باتیں کہیں ہی کس وقت پہ ہیں شہزادے حضور سرکار محتیس کبیر اللہ معشاہ محتی ابو یوسف صلی اللہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے میں ہوں آپ سب کی طرف سے علماء کرام کرے ہو جائیں ننبر کے علماء کرے ہو جائیں آپ لوگ بیٹھے رہیے کہ بیٹھے ہو جائیں پھر آدھیں گھنڈے لگیں گے بٹھانے میں آپ کو استقبال کریں آپ بیٹھے رہیے گر ٹھیک ہے بیٹھے رہیے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں حضرت آنے والے ہیں حضورِ اشہ شہزادِ مہدیسِ کبیر اللہ ماشاء مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ تشریف نارے تقبیر نارے رسالت حضور کرم فرمائے اجازت دیں بیٹھیں اوپر بیٹھیں ماشاء اللہ اور دامادِ حضورِ مہدیسِ کبیر عالمِ جلیل حضورِ اللہ مفتی شاہی صاحب قبلہ حضورِ اوپر بیٹھے ہیں مفتی صاحب جگہ ہے خاص ہے مفتی صاحب قورے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں علامت صاحب بیٹھ جائیں گے بیٹھ جائیں گے حضورِ اشہ مفتی شاہی صاحب قبلہ تشریف لائے مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ تشریف لائے شہزادِ مہدیسِ کبیر ہیں دوسری شخصیت دامادِ حضورِ مہدیسِ کبیر علم و فن کے اطبعات سے بڑی سجی اور سومری ہوئی شخصیت ہے الحمدللہ رب العالمین بس ایک بات اور بڑی تیزی کے ساتھ اب تک یہاں تک یہ قافلِ مور پہنچا ہے دعا کریں اس کی روشنی ہماری قبل کے تیوگی کو شکست دیتی ہوئی نظر آئے آمین کہیں انشاءاللہ اب جو جگہ خالی ہے اس خالی جگہ پر آپ دیکھیں گے حضورِ سرکارِ مہدیسِ کبیر کو اور حضورِ سرکارِ گلزارِ ملد کو بات ہے مدینہ شریف کی کہاں کی بات ہے کہاں کی بات ہو رہی ہے مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے مدینہ شریف کی ایک عظیم بزرگ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں میں نے تقریباً پانچے مہینے کا وقت گزارا اور پھر اچانک میرے خادم نے مجھ سے کہا غالباً ان کا نام پیر جماعتری مہدیس لائل پوری ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے خادم نے مجھ سے کہا کہ حضورِ تین چار دن کے بعد اپنی جو کاغذی جو حیثیت ہے وہ سر ٹکٹ کی صورت میں وہ ختم ہو جائے گی اور حضور کا شہر پین دن کے بعد چھوڑ جائے گا لہٰذا واپسی کا ٹکٹ بنوانے واپس چلتے ہیں اپنے ملک ہندوستان غیر منقصیم ہندوستان سمجھ رہے ہیں تو وہ رونے لگے بولے کیا شہرِ مصطفیٰ چھوڑ جائے گا بولے ہاں حضور کا شہر چھوڑ جائے گا اب اپنے ویزے کی مدد ختم ہو رہی ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے الگ ہونا پڑے گا پانچھے مہینے مدینے میں گزارے تھے بہت روئے دربار مصطفیٰ میں جا کے بہت روئے جس کی شامیں گزری ہو مدینے میں جس کی صبحیں گزری ہو مدینے میں جس نے اپنی زنگی کی قیمتی ساتھیں حضور کے شہر میں گزاری ہو اس کا دل ٹوٹے گا نہیں جب حضور کی بارگاہ سے اس کے الگ ہونے کا وقت آئے گا میرا امام کہتا ہے اجاڑا خانے بے کس بڑا کمال کیا امام کے شرط بسرے تھے اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ میں بہت رویا پھر مدینے شریف میں جس طرف مزد بخاری ہے مزد اجابہ ہے مزد ابی زرغفاری ہے یہ عوض شریف کے بیچ میں وہاں پر ایک مارکٹ ہے جسے بنگالی مارکٹ کہتے ہیں مدینے شریف میں وہ بزرگ کہتے ہیں میں اس مارکٹ میں گیا میں نے ایک ٹیپ ریکارڈ خریدا ایک کیشٹ خریدی سل خریدے سل لگایا کیشٹ لگائی اور ٹیپ ریکارڈ کو لے کر کہ میں گمبت خضرہ کے سامنے جہاں پر عثمان غنی کا مکان قریب میں مزد اجابہ مزد غمامہ صدیق اکبر مزد علی اور مزد عمر موجود ہیں وہ کہتے ہیں میں اس طرف آیا نا تو ٹیپ ریکارڈ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا دو تین مدینے کے لوگ ایک ہوتل میں کھانا کھا رہے تھے وہ باتیں کر رہے تھے وہ کہتے ہیں میں روتا رہا کہ مجھے دو دن کے بعد مدینے سے جانا آئے تو وہ کہتے ہیں روتے روتے میں نے ٹیپ ریکارڈ کی بٹن آم کی اور ان کے ٹیبل پہ میز پہ اپنا ٹیپ ریکارڈ رکھ دیا وہ کھانا کھاتے جاتے اور عربی میں مدینے میں کچھ باتیں کرتے رہتے بہت دیر تک ان کی باتیں ریکارڈ ہوتی رہی اس کے بعد ٹیپ ریکارڈ اٹھایا گلی سے گزرا تو اہل مدینہ کے کچھ لوگ گلی میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے وہ کہتے ہیں میں نے ٹیپ ریکارڈ ان کے سامنے رکھ دیا اور پھر ان کی باتیں ریکارڈ کرنے لگا آگے بڑھا تو ایک مدینے کی مبارک پیر سے چنیوں کے چہہ چاہانے کی آواز آ رہی وہ کہتے ہیں میں نے ٹیپ ریکارڈ کو اوپر کیا اور ان کی آواز کو ریکارڈ کرنے لگا اور آگے بڑھانا تو مدینے کے مبارک گتے نظر آئے سبحان اللہ مبارک گتے نظر آئے ان کے بولنے کی آواز میں نے اپنے ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ کی مدینے کی مبارک بلی کی آواز میں نے ریکارڈ کی پھر جب ٹیپ ریکارڈ لے کے آگے بڑھا تو احد شریف چلا گیا احد شریف میں جبل رومہ پہاڑی کی قریب جبل احد کی برکتیں موجود ہیں اسی کے درمیان میں جہاں سگدو شہدہ مدینے پاک کے نازی سرکارِ امیر حمزہ آرام کر رہے ہیں جہاں سرکار عبداللہ بن جہاش آرام کر رہے ہیں مصب بن عمر آرام کر رہے ہیں جنابِ زیاد آرام کر رہے ہیں جنابِ خیسمہ آرام کر رہے ہیں جنابِ حنزلہ آرام کر رہے ہیں وہ کہتے وہاں پر گیا تو کچھ مدینے کے بچے فٹبال کھیل لہے تھے وہ بزرگ کہتے ہیں بس وہ ہنگامہ زیادہ تھا جب وہ شارٹ لگاتے وہ کیک مارتے تو بچوں کی تعلیوں کی آواز آتی میں ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو عام کرتا اس کو ریکارڈ کرتا رہا بہت دیر تک ریکارڈ کرتے 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 جبل رومہ پہاڑی پر آ گیا وہی ٹیپ ریکارڈ کو رکھ کے مدینے کی طرف رو رہا تھا اتنے میں ایک بچہ میرے پاس آیا اس بچی کی بات سنیں ان کا جواب سنیں آنے والی آواز کا استقبال کریں وہ کہتے میں رو رہا تھا روتے روتے ایک بچہ میرے پاس آیا اس نے کہا انت مجنون ہا جی کیا تُو پاگل ہے تُو پاگل ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کہا بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو آن کیے ہوئے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پڑبال جاتا ہے ادھر تُو بھی ٹیلتا ہے جہاں جہاں سے آواز آتی ہے اپنے ٹیپ ریکارڈ کو لے کے بھاگتا ہے پاگل ہے تُو وہ بزرگ رونے لگے رو کے بولے میں پاگل نہیں ہوں میں حضور کا عاشق ہوں میں حضور کا عاشق ہوں بولے یہ کیا کر رہے ہو بولے چھ مہینے مدینے میں گزارے ہیں میری چھ مہینے کی راتیں مدینے میں گزری ہیں میرے دن گزرے ہیں مدینے میں میری صبحیں گزری ہیں مدینے میں لیلو نہار گزرے ہیں مدینے میں مدینے پاگ کے ذروں کو میں نے چوما ہے ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ دو دن کے بعد مدینہ چھوٹ جائے گا آج میں نے ایک ٹیپ ریکارڈ خریدہ ہے اس میں سر نئے ہیں کیشٹ نہیں ہے میں نے اس میں کیشٹ لگا کر کے سر لگا کر کے مدینے کے وہ لوگ جو ہوتلوں میں کھانا کھا رہتے ہیں باتیں کر رہتے ہیں ان کی آوازیں ریکارڈ کی ہیں مدینے کے وہ لوگ جو گلیوں میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہتے ہیں ان کی آواز میں نے ریکارڈ کی ہے مدینے کی مبارک بلیوں کی آوازیں ہیں مدینے کے مبارک کتوں کی آوازیں ہیں مدینے کے مبارک پرندوں کی آوازیں ہیں اس ٹیپ ریکارڈ کی اس کیشٹ میں مدینہ کے ان بچوں کے فٹبال کھیلنے کی کیک مارنے کی شارٹ کے گول کی آوازیں اس میں موجود ہیں کہا کیوں کہا دو دن کے بعد جب میں اپنے شہر واپس جاؤں گا تو یہ ٹپ ریکارڈ لے کر کے جاؤں گا یہ کیسٹ لے کر کے جاؤں گا اور اس کے بعد جب جب حضور کے شہر کی یاد آئے گی اسی کیسٹ کو لگا کے حضور کی شہر کی آوازوں کو سننیا کروں گا دل کو تسکین ہو جائے گی مدینہ کی آوازیں بھی دنوں کو تسکین پہنچاتی ہیں مدینہ کی پاکیزہ ہواوں کی سنسنہ ہٹ کی پاکیزہ لے بھی دل کی بیچینی کو دور کیا کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی طلب جب کسی کے دل میں اس قدر غالب آتی ہے واپسی میں اس کی واپسی مشکل ہوتی ہے کراچی میں مشاہرہ ہوا تھا ایک مصرہ بہت بڑا مصرہ کہلائے تھا وہ پریشان ہی لوڈا جو پریشان گیا تو کہنے کے مطلب یہ حضور کا شہر ہے اور اس شہر سے محبت یہ ہمارا فرض ہے فرض این ہے دعا کرو اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت بٹھا دے آمین کے دو مدینہ والے کی محبت بٹھا دے مدینہ کی آب و ہوا کا صدقہ عطا فرمائے مدینہ کی مکین اور مکانات کا صدقہ عطا فرمائے مدینہ کے عاشقوں کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے بہت بہت مبارکوں دو عظیم شخصیتیں ممبر شریف پر موجود ہیں ان کے وجود نور کے صدقے میں دعا مانگے اللہ قبول فرمائے میں گزارش کر رہا ہوں بھونڈی ممبئی مہاراشت کی آواز سنہ خان رسول جناب عزت مہترم مبد المصطفی صاحب قبلہ سے وہ تشریف لائیں اور نات مصطفی کے حوالے سے جو ان کی اپنی شناخت ہے جو ان کی اپنی پہچان ہے جو ان کی اپنی علامت ہے وہ اسے ظاہر کریں آئیے ہاتھوں کو اٹھائیں استقبال کریں نعرہ تکبیر ترازہ زور سے آواز بلند کر دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تحفظ ناموس رسالت فیضان حضور صدر شریعہ عظمت حضور تعدل شریعہ محافظان مسلق عالی حضرت بڑے عدف سے حضور کی ناتیں بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں ان سے سماعت فرمائیں ممبر نور پر تشریف فرماؤ باوقار علماء زمین احترام بالخصوص حضور مقتشاہ صاحب قبلہ و دیگر سنہ خان مصطفی حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند اشعار کے لئے میں آپ تک حاضر آیا محبتوں کے ساتھ سماعت کرلیں ذرا مدھل کے بولیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اسی بیداری کے ساتھ باعوازے پلندر شریف پڑھنے اللہ سبحان 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 اللہ میرے بھائی ویڈیو بند کر دیں ویڈیو کا خیال رکھیں آوڈیو ریکارڈنگ کر لیں چند اشارت حضور ڈوکٹر آسیف رضا سحیفی صاحب تبلا کے دعاوں کا سہارہ لے کر تضمین برقلام اعلیٰ حضرت کے مپیش کرتا ہوں سماعت کر لیں المر کر پڑھیں گے انشاء اللہ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ ختم ہو تاہی نیہی نیہی وہ آزان تیرا تیرا ختم ہو تاہی نیہی وہ آزان 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 تیرا روز پٹے پیوی پی بھٹتا پانا تیرا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ملے صدقہ سبحان ملے شکبت عطا تیر داری سکتا مانگل بان بان تیر داری سکتا مانگل بان بان تیر داری یا رسول اللہ تجھ کو ملک کہے مولا کہے کہے آہا جانے جانے رحمت حق تجھے ہم تجھے رحمت جانے ہم زمین بار گئے کم حقل جانے 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 ہم زمین بار گئے کم حق تجھے یا رحمت حق تجھے سب ملتر پن نہبا ہے کیا ہے جو شہگہ پہتا ہے تیرا بولے مچھل کے سمان اللہ بیجے شیر بیجے شیر سرکارِ عالی حضرت کا بڑا مقبول شیر سماعت کرنے بالخصوص حضرت کاری عالی حضرت کا بڑا مقبول شیر سماعت کرنے بالخصوص حضرت عالی حضرت کی توجہوں کا تعلق گرگونا ہوں کے سب کے تمہیں دیا دلی سرنکار گرگونا ہوں کے سب کے تمہیں دیا دلی سرنکار مہم دلی سرنکار تیرے بلد تیرہ 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 دلی سرنکار مہم دلی سرنکار تیرے قدموں تیرے قدموں شکری جانا کہ درے قدموں مرشان تیرے قدموں ورشان تیرے قدموں فیمم ورشان کیا جاتا ایک آئے ایک آئے چھو کہ سب کہ تیرے قدموں بہت کا جو دوکر دوکر ہے شہگر بہت کا تیرا تیرے بیمار ہیں کیوں اور مسیحہ دیکھیں تیرے بیمار ہیں کیوں اور مسیحہ دیکھیں مجھ کے تیرے بیمار ہیں کیوں اور مسیحہ دیکھیں اے آقا تیرے پیدا میں جو ہے جو ہے جو ہے رئی کا موکیا دیکھے دیکھے کونے کو زروں پیچھڑے چھڑے دیکھے کتھر بار سمانہ بہت سمانہ کنے کو زروں پیچھڑے چھڑے پیچھڑے دیکھے کتھر بار سمانہ بہت سمانہ سمانہ بہت سمانہ مرتبہ ایسا ہے تیرا کے ایسے کو وقی ایک نظر کشم اشرا پہ اشتا پہ گاؤں تیری سرکار میں لاتا تیرہ زہرہ اسے کوشفی پہ یہ تیری سرکار میں لاتا تیرہ زہرہ اسے کوشفی شکر میں لاتا تیرہ زہرہ زہرہ جو بیرا را بیرا را بیٹا تیرہ بہت اچھے ماشاءاللہ حضرات بھائی محترم عبد المصطفی صاحب نے یہ نئی آواز ہے آہستہ آہستہ نات کی مجالس کے کارنمنٹ میں اس لہجے نے اپنا داخلہ کروایا ہے اور جو ہے محترم عبدالوسیمیان شاہ صاحب فضلہ کی آواز سے بہت کچھ حاصل کیا ہے ان کے لہجے اس کو بھی حاصل کر لیا ہے بس ممبر کی علماء دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان کی مقبولیت کا جو فیضان ہیں وہ بھی ان کے حصے میں آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دیں ان سے تو لاکھ بنا درجے بہتر ہیں یہ آوازیں یہ بچے جوان بزرگ جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کے اشار پڑھ رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ داماد حضور سرکار محدث کبیر اللہ معاشا مفتی شاہ صاحب فضلہ اور شہزاد حضور محدث کبیر نبیر صدر الشریعہ اللہ معاشا مفتی ابو یوسف صاحب ممبر شریف پر تشریف فرما ہے جو نشست خالی ہیں وہ انتظار میں ہیں حضور سرکار بلزار محدث کے حضور محدث کبیر کے اور اولاد امام جعفر سعادی عبدالبصی میاں شاہ صاحب اللہ کے بس مجھے ایک بات کرنی ہے تقریباً بس دو تین دن باقی ہیں آج اسے یہاں دیکھ لیں اب وہ کل پرسوں دو تین دن کے بعد حضور کا شہر دیکھنے کے لیے جانے والا ہے اشارہ سمجھ گئے تو سبان اللہ کہہ دیں جی بھئی کیا بات ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں شاہلہ درمستو بھئی وہ طرح سا کنیشن اس سے کچھ کمزور تھا کوئی بات نہیں شاہلہ اللہ طلب بہتر مواقع اتا فرمائے گا حضور کا ذکر تو ہوا ہے ماشا اللہ میں اسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس نے حضور کا شہر دیکھنے کے لیے اپنی زمین تک بیج دی ہے سبان اللہ تو کہہ دے یہ لاہور کے قریب ایک صاحب تھے وہ مدینہ شریف سے واپس آئے تو پھر اپنی زمین بیج رہے تھے تو کسی نے پوچھا کی اسے کیوں بیج رہے ہو بولے اسے بیج کے پھر مدینہ جائیں گے اسے بیج کے پھر مدینہ جائیں گے بولے ابھی تو مدینہ شریف سے آئے ہو رکو کچھ کمان لو پیسے جمع کر لو پھر جانا بولے نہیں اسے بیج کے جاؤں کہا کیوں کہا یہ زمین مدینہ کی زمین سے اچھی نہیں ہے سبان اللہ آپ کے شہر کا وہ لہجہ ہے جسے ہم جناب عزت محمد شریف صاحب کے نام سے جانتے ہیں اتنے مقبول ہیں کہ ان کی نقل پر ملک میں ہوتی ہے بہت ہی صلیقہ نات ایسے پڑھتے ہیں لگتا ہے کسی دیوار سے کوئی غیبی آواز نمودار ہو رہی بیٹھے یہ ہیں پڑھ کوئی اور رہا ہے بڑا خوش صلیقہ پایا ہے اور مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت انہیں مل گئی ہے اور اپنی والدہ مقدومہ کے ساتھ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کا سفر بہت بہت مبادک ہو ایک باتی آتا ہے ایک صاحب تھے کہ جب بھی کوئی مدینہ شریف جاتا اس کے ہاتھ میں ایک خط کا ایک پرچہ دیکھتے تھے بولے یہ کیا ہے بولے اسے حضور کی بارگام پیش کر دے ان کی عادت تھی جب بھی کوئی شہر میں کوئی حاجی جاتا مدینہ شریف عمر کی نیت سے ایک خط اسے ضرور دیتے تھے بولے یہ خط بولے حضور کی بارگام پیش کر دینا سیکلوں حاجیوں کو سیکلوں خطوط دے چکے تھے ایک صاحب جب جانے لگے تو ان سے بھی کہنے لگے کہ آپ جا رہے ہیں بولے ہاں بولے میرا یہ خط حضور کی بارگام پیش کر دینا توجہ ہے آپ حضورات کی توجہ ہے کہ خالی گرمی کا شکواہ کر رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں مدینہ شریف میں بڑی تیز ہوا چل رہی تھی تو صحابہ نے حضور سے کہا تھا سرکار یہ بڑی تیز ہوا چل رہی میرے آقا فرماتے ہیں چل نہیں رہی میرا خدا چلا رہا ہے یہ موسم بھی تولینا اس کے رسول کے مرضی سے اب ایک ہی راستہ ہے آپ کے دل کو سکون ملنے گا جو پنکیں چلنے ہممبر پر انہیں بند کر دیا جائے تاکہ ایک ہی حصت میں کھڑے ہوں محمود ہو یاز یہ مشایف کے لیے ہے میں اس کے لیے مادرت چاہتا ہوں سنیں توجہ رکھیں جس کام کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں منہ اس سے بہتر تو آپ گھر تھا جہاں قرآن کے پارے بھی تھے حضور کی نغمگی قلب میں سرائط کرنے والی صورتیں بھی تھی سنیں تو وہ حضور کی نغمگی قلب میں سرائط کرنے والی صورتیں بھی تھی سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر جانے والی حاجی کو میں ایک خل ضرور بیشتا ہوں سیکلوں خط میں نے حضور کی بارگاہ تک بیش دی ہے تو کسی نے پوچھا یار دیوانے تو ہر جانے والے کو ایک خط کیوں دیتا ہے بولے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بولے کیوں بولے سوچتا ہوں کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا اللہ کبھی نہ کبھی تو حضور کا کرم ہوگا حضور کی بارگاہ سے ہمارے انام کبھی جوابی خطائے گا اور حضور اگر ہماری سلامتی کی دعا کریں گے تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو میں گزارش کرتا ہوں ایک کلام کے لیے بھائی مطرم مشریف صاحب اللہ سے وہ تشریف لائیں انوار سرمدی کے خزینے میں لے چلو کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے ایسے میرے مزاج کے لوگ ہیں اتنی بڑی بھیڑے ہیں اگر ایک ایک گھنٹے کے بعد سبحان اللہ کہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار اٹھائیس یا انتیس تک نمبر آئے گا سب کو ماشاءاللہ انوار سرمدی کے خزینے میں لے چلو امبار دل کے بہتے سفینے میں لے چلو بیمار شاہِ عشق مدینہ ہے اس کا دل انگلی پکڑ کے اس کو مدینے میں لے چلو حضرات دیکھیں ٹھہری ہوئی آواز محملی آواز پڑا پیارا لہجہ لہجہ دلوں کا مانکپن ہے اور دلوں کے اندر وہ سوزے دروں پیدا کرتا ہے جو کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کر رہا ہوں محترم حمد شریف بالی راجستان کا استقبال خود ان کے شہر میں کیسے ہوتا ہے یہ بھی مجھے دیکھنا ہے نا تو منکپت کی چھنے شاہر نا تو پار کی چھنے شاہی ماں جانا 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 جو سرکار مفتی آزم ہند علیہ رحمتہ وزوان کی کلام کے پیش عبتی سماعت رمائے ریس اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ ریس اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ کچھ ایسا کر دے میرے کردیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردیگار آنکھوں میں آنکھوں میں ہمیشہ نکھ رہے روح یار آنکھوں میں وہ نور دے 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 میرے پنور دیگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے روح کی بہار آنکھوں میں آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے روح کی بہار آنکھوں میں اللہ تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں آنکھوں میں آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہیں ساری پہار آنکھوں میں آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہیں ساری پہار آنکھوں میں وہ یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے یہ دل تڑپ کے یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں کہ وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گمبت سب وہ چھمکا وہ چھمکا مینار مدینہ ارے قریب آ رہا ہے دیار مدینہ وہ چھمکا وہ چھمکا مینار مدینہ قریب آ رہا ہے تیار مدینہ وہ چھمکا جمبت خزرا وہ شہر پرزیا آیا دھلے اب نور میں پہ کر مدینہ آنے والا آ گئے جمبت خزرا خدا تجھ کو سلامت رکھے اور دیکھ لیتے ہیں تجھے اور پیاس پوچھانے میں ہے وہ سبز سبز نظر آ رہا ہے گمبت سب بے قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں آنکھوں میں قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں ان فرشتوں پوچھتے مجھ سے ہو کہ کس کی امت ہو یہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں اگر فرشتیں بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائیں ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں اور مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میرا دین و ایمہ فرشتے جو پوچھے آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں فرشتوں پوچھتے مجھ سے ہو کہ کس کی امت ہو لو دیکھ لو لو دیکھ لو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں اور مکت نظر مفتیات کرماتے ہیں کہ پیا جو جام محبت ہے آپ نے نوری پیا جو جام محبت ہے اپنے نوری کہ ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ان نگاہ مفتی آزم کی ہے یہ جلوہ گری نگاہ مفتی آزم کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا ہے جو اکتر ہزار آنکھوں میں آنکھوں میں چمک رہا نگاہ ہے جو اکتر کروڑ آنکھوں میں نگاہ صدر شریعہ کی ہے یہ جلوہ گری نگاہ کی ہے یہ جلوہ گری نگاہ صدر شریعہ کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا ہے زیاد جو ہزار آنکھوں میں وہاں بھی وہاں بھی دشمنوں کا سر کو چلنے کے لیے اب بھی ہر بہت کافی ہے اللہ مازیہ صدر شریعہ کا چمک رہا گئے زیاد جو ہزار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ماشاء ماشاء وہ نات جسے مدین منوراں میں پڑھنے کی توفیق انہیں ملنے والی ہے انشاءاللہ اس نات کو انہوں نے یہاں پر پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا کرو کہ نات کے مصروں کی روحانیت اور اس کی نورانیت کا فیض ان کو میسر آجائے الحمدللہ رب العالمین میں بڑے ماشاء حضرت کا حکم ہے حضرت 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 شریف بھئے آپ نے بڑا نا کچھ ایسا کر دے شریف کردگار آنکھوں میں تو ابھی تو آپ مدینہ جانے والے ہیں جب واپس آئیں گے نا تو مجھے ایک بڑے اچھے دوست کا اشیر یاد آئے گا اس وقت جب آپ آئیں گے قسم خدا کی مدینہ جنوں نے دیکھا ہے میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں گے قسم خدا کی مدینہ جنوں نے دیکھا ہے بہت دو شکریہ بزرگوں کے حکامات کی رہا کے مسافر بنیں جی بسم اللہ فرمائش کے طور پر حضرت صدود شریف علیہ حضرت 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 دھیڑ کیوں آج چاروں طرف سے عاشقوں کی چلی آ رہی ہے کہ دھیڑ کیوں آج چاروں طرف سے عاشقوں کی چلی آ رہی ہے آنکھ حضرت stellting آنکھ حضرت کی einzige جنہ تس ہے سب اہل سنن ہے برہلی میں وہ آلہ حضرت جن پہ نعزہ ہے سب اہل سنن ہے برہلی میں وہ آلہ حضرت آلہ حضرت کرے ناز جن پر آلہ حضرت کرے ناز جن پر ہر ذات اللہ محمد جد علی ہے آلہ حضرت کرے ناز جن پر ذات اللہ محمد جد علی ہے کہ دیکھ کر جن کو نجدی وہاں بھی دیکھ کر جن کو نجدی وہاں بھی اور رستہ دیکھتے ہیں بدل کر سیکڑوں اور ہزاروں پہ بھاری ہے سیکڑوں اور ہزاروں پہ بھاری ہے اور ایک ہی شیر امر جد علی ہے سیکڑوں اور ہزاروں پہ بھاری ہے ایک ہی شیر امر جد علی ہے آلہ حضرت کے امر جد کی شاید آج پالی میں شادی رچی ہے جا کر کے کوئی دیکھے کیا کیا ہے مسولی میں جا کر کے کوئی دیکھے کیا کیا ہے مسولی میں بغداد کے آقا کا دیتا ہے مسولی میں پر یہ مسولی زندہ با مسولی زندہ با کہ سنی کا دھڑکتا دل ہر بار یہ کہتا ہے ارے مانگا جو بریلی میں مانگا جو بریلی میں پایا ہے مسولی میں مانگا جو بریلی میں پایا ہے مسولی میں خود فاطمہ زہرہ نے پیوند لگایا ہے خود فاطمہ زہرہ نے پیوند لگایا ہے آشیر خدا کا وہ چوبہ ہے مسولی میں آشیر خدا کا وہ چوبہ ہے مسولی میں بغداد کے آقا کا جلوہ ہے مسولی میں آج میرے مقدس کا صدقہ ہے مسولی مسولی میں سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور شاہ مفتی ابو یوسف صاحب اور حضور مفتی شاہ صاحب کے بلا کی خواہش تھی کہ دو کلام منقبت کے پڑھ جائیں تو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی سے آپ نے جو استفادہ کیا ہے فائدہ اٹھایا ہے تو اس سے بھائی مطرم مشریف صاحب کو مائک پر کچھ دیر اور ٹھہرنے کی جو ساعت نور میسر آئی ہے اس کے لیے ان کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور پھر صدر الشریعہ سرکار کی بارگاہ ہمیں منظوم خراج پیش کیا اور پھر مسئولی شریف کی باقیزہ زمین کے زروں کی جو بلندی آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے اس کو بھی ظاہر فرمایا دعا کرو ان بزرگوں کی زمین کے زروں کو پلکوں سے اٹھانے کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے ان بارگاہوں کا ہمیں حاضر باش بنائے آمین کہہ دیں آمین میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں ایک شعر کا اشارہ کرتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچ کے کسی شعر کی فرمائش کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کو یاد ہے کی نہیں ایسا بھی ہوتا ہے لیکن میں انہیں چاہتا حالکہ مفتی شاہد صاحب قبلہ خود بہت اچھے شعر کہتے ہیں ابھی حضور مفتی یوسف صاحب قبلہ کی شاعری کے بارے میں میں نے کوئی گہرائی و گیرائی سے کوئی اپنی پہنی نظر نہیں ڈالی ہے لیکن انشاءاللہ کبھی اس طویل میں بھی دیکھوں گا انشاءاللہ اور حضور مفتی شاہد صاحب قبلہ تو رضا اسلامی مشن کے کسی ایک اچھے مصرے کے حق دار تو آئیے ماشاءاللہ بہت بڑا اردو کنات کا مشاعرہ ہوتا ہے جہاں لامہ صاحب حضور تاجو شریعہ سرکار مستقل تشریف لائے کرتے تھے ایک شعر کا میرے بھائی نے کہا میں اسے پڑھتا ہوں یہ مراسی کی شاعری ہے کہ چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں جیسے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں اسے آپ بھی آہستہ آہستہ بولیے چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں اور شکوا کبھی کیا ہی نہیں دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی چاک دامن کبھی حضور مفتی صاحب بیٹھے میں میرے در کے رائے کہ ایک دوشیر پڑھ دوں اس قبیل کا چاک دامن کبھی سیاہ ہی نہیں اور شکوا کبھی کیا ہی نہیں دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں میرے مالک تیرا کہا مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں میرے مالک تیرا کہا مانا بہت بہت شکریہ شاعری اشارے اور کنائے کا نام ہے اور میری مجبوری ہے کہ میں لقنوں کے قریب رہتا ہوں حضور ایک شیر ہے کہ میرے مالک تیرا کہا مانا پیاس تھی یہ شہر آپ کا ہے آپ جس طریقے سے چاہیں سنیں بولیں نہ بولیں لیکن ہماری اپنی مجبوری ہے ہمیں اپنے شہر کی لسانیات کی تحفظ کے لیے اپنے آپ کو سمالنا پڑے گا بقیہ آپ کی مرضی ہے اور جمہوریت کے غلبہ ہے جیسے آپ چاہیں سنیں لوگ کہنا کہا نہیں کہ وہ بغداد میں ایک قبر کے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے قریب سے ایک صاحب گدھرے بلے تجھے شرم نہیں آتی یہ قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ یہ قبر میری ہے میں چاہے اندر بیٹھو جاہے باہر تم کون ہو وہ باگ کڑے ہوئے بلے کس مخلوق سے پالا پڑا گیا تو مرضی آپ کی ہے حالانکہ مجھے سیدھے سیدھے آپ صریقے سے خاموشی سنتے ہیں تو اچھا رکھتا ہے لیکن بیچ بیچ میں کہیں بھول دیا کریں چاک دامن کبھی سیا ہی نہیں اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں میرے مولا تیرا کہا مانا اگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں میرے مولا تیرا کہا مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں ماشاء اللہ اسے یہ سب کا تشریف لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خاندان مولا کائنات فیضان سرکار غوث العظم ذراہاں تو گڑا کے بول دیں یا حسین زور سے بولیں زور سے بولیں یا حسین آپ کی آواز تھوڑی سی بلند بھی بیچ بیچ میں ہونی چاہیے ماشاء اللہ آنے بھی حضرت کو آنے لیے ماشاء اللہ سبحان اللہ چاک دامن کبھی سیا ہی نہیں اور شکوا کبھی کیا ہی نہیں دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں میرے مولا تیرا کہا مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں اترا گھنڈ کا ایک شاعر کہتا ہے کہ دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں حضور کی محبت اگر دل میں ہے تو میرے بغیر کہے آپ کہیں گے ورنہ رسمی طور پر بڑی کائنات نظر آتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ سنیں اگر حضور کی محبت ہے تو بولیے کہ آپ چاک دامن کبھی سیا ہی نہیں اور شکوا کبھی کیا ہی نہیں دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں میرے مولا تیرا کہا مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں آواز پہنچی ادھر دیکھیں آواز پہنچی توجہ دیں آپ شیعر کہتا ہے کہ میرے مولا تیرا کہا مانا پیاس تھی پانی تھا پیا ہی نہیں اور دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں تو دل دھڑکنے کا کچھ مزا ہی نہیں سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے اوچھی بولے اور ابھی میں نے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں اور جو بھی آیا درِ حضور کے پاس ایسا بیٹھا کی پھر اٹھا ہی نہیں جو بھی آیا درِ حضور کے پاس ایسا بیٹھا کی پھر اٹھا ہی نہیں اور نات صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں نات صدیوں سے کہہ رہے ہیں لوگ ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں صرف اللہ علیمی نے کلکتے سے شیر کا اضافہ کیا کہ سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں بیٹھیں شیر و شعری کی دنیا سے درست ایک لمحے کے لیے الگ ہو جائیں علم اور فضل کی بات کریں علم رسول علم علی علم رضا اور علم حضور تاجو شریعہ اور علم صدر شریعہ کے فیضان سے اپنے آپ کو مالا مال کریں جس کے شیریانوں میں سرکار صدر شریعہ کا لہو دوڑ رہا ہے جو نبیر صدر شریعہ ہونے کا شرف رکھتا ہے شہزاد مہدیس کبیر کی پاکیزہ اس ٹکر مبارکہ کو اپنی پیشانی پر جس نے چسپا کیا ہے ملک بیرون ملک آلہ حضرت صدر شریعہ کے پیغام کو جس نے عام کرنے کے لیے بڑی محنت شاقہ کیے اپنی شوڑی سے عمر میں جس نے بہت بڑا دین کا کام کیا ہے اور جامعہ امجدیہ کی دیواروں میں علم رسول علم رضا کی برکتوں سے اپنی تشنگی کو بجھانے والے طلباء اکرام کی پاکیزہ سماتوں کو منور کیا ہے بہت عدب اور احترام کے ساتھ میں سرکار حضور مہدیس کبیر کے شہزادے کی بارگاہ نور میں خداری تحسین پیش کرتا ہوں اور گزارش کا کہوں کہ میں حضور تشریف لائیں اور آپ سے ملتمی سوکی آپ آئیے حضرت کا استقبال کر لیں نعرے تکبیر ہاتھوں کو اٹھائیں گرمی زیادہ ہے لیکن اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت درہوچی بولے نعرے رسالت تحفظ ناموس رسالت فیضان حضور صدر الشریعہ عظمت حضور تعدل شریعہ فیضان حضور سرکار گلزار ملت فیضان حضور مہدیس کبیر شاہ صاحب قبلہ عاشقان سرکار غوث العادم محافظانِ مسلکِ عالی حضرت عمین موسطل ممبر نور پر جلوہ افروض علماء کرام محترم سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ المشتفى وعلى آله واسحابه اولی صدق والصفا اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَا الصَّادِقِينَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْعَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقاِ کریم روف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم وعلیٰ آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ رفقانِ ملتِ اسلامیاء آج کا یہ بارونک اجلاس تحفظِ ناموسِ رسالت کے نام سے موصوم ہے وہیں پر آلمِ اسلام کی دو عظیم شخصیتیں جن میں سے ایک حضور سیدنا صدر الشریعہ اور ایک حضور سیدنا تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں یہ دو عظیم شخصیتیں ان کے احسانات کو اگر ہم شمار کرائیں تو ہماری عمرے کم ہیں یہ انہی کا کرم ہے کہ آج ہندوستان بھر میں سنی لہلہا رہے ہیں ایک نے وہ زمانہ پایا کہ جب کفر و الہات کی آنڈھیاں چل رہی تھی بظاہر اسلام کے دعوے دار تھے لیکن در حقیقت دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے اور جب ان سے قریب کوئی آ جاتا تو پھر بغز رسالت کا اظہار کر کے اسے گمراہ کرتے وہ زمانہ بڑا پور سطر تھا اُس زمانے میں حضور سیدنا سرکارِ آلہ حضرت کے دستِ راست کو ہونے کا شرق حاطل ہوا عالمِ اسلام میں آپ کی قربانیاں مشہور و معروف رہیں علم کے تاجوروں نے اپنے سر کا تاج اُہیں بنا کر رکھا جہاں بیٹھ جاتے وہاں پہ علم کی بہاریں روشن ہو جاتی کسی جنگل میں پہنچ جاتے تھے اسے بھی مدرسہ بنا دیا کرتے حضور سیدنا سرکارِ آلہ حضرت نے اپنے وقت کے امیر المؤمنین فی الحدیث کو یہ خط لکھ کر بھیجا کہ مجھے کام کی میرے پاس کام کا بہتات ہے بہت زیادہ میرے ذمہ کام ہے مجھے ایک ایسا شاگرد عطا کر دیجئے جو میرے کاموں میں ہاتھ بٹائے سیدنا محدثِ سورٹی علی رحمت و رزوان اپنے اس شاگرد کو لے کر کے بارگاہِ آلہ حضرت میں حاضر ہوتے ہیں جن کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا ہے تو صدر الشریعہ نے پڑھا ہے امجد علی نے پڑھا ہے صدر الشریعہ کی بارگاہِ آلہ حضرت میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں سرکار یہ گوہرِ نایاب لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں یہ یکتہِ روزگار ہے یہ درے نایاب ہے اپنے علم میں اپنی مثال نہیں رکھتا ہے میں ایسی عظیم شخصیت کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں سیدنا سرکارِ آلہ حضرت کے علم کا اندازہ تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا ہے لیکن جب آپ سے یہ کہا گیا کہ یہ یکتہِ روزگار ہے تو آلہ حضرت نے بھی اس کا انتہان لیا اور ایک صفحہ عربی عبارت لکھ کر کے صدر الشریعہ کو پیش کر دیا کہ اس کا ابھی یہی پر آپ جواب ترجمہ لکھ دی دی ہے آج تو مکتب میں پڑھانے والے آلہ حضرت کے علم پہ اہلیاں اٹھاتے ہیں جن لوگوں کو گرمی اور تھنڈی میں ڈھیلے سے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم وہ لوگ آلہ حضرت کی تحقیقات پہ اپنی تحقیقات کو فوقیت دیتے ہیں آلہ حضرت نے اپنے فتاوہ رزویہ کا جو خطبہ لکھ دیا ہے اگر اس کا فلبدی کوئی ترجمہ کر دے تو آئے سامنے لیکن آلہ حضرت نے جب حضور صدر الشریعہ کو عبارت لکھ کر دی ہے آپ نے وہیں فوراں اس کا ترجمہ کر کے آلہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا ایک بار آلہ حضرت ترجمہ کو پڑھتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں نگاہ اٹھا کے صدر الشریعہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں پھر ترجمہ پڑھتے ہیں پھر صدر الشریعہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں صدر الشریعہ نے یہ سمجھا لگتا ہے ترجمہ میں بہت گڑھڑی ہو گئی ہے بہت ساری گلتیاں ہیں اسی لیے تو آلہ حضرت بار بار میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں یہ سوچ کر موقع کی تلاش میں تھے اور موقع پاتے ہی وہاں سے نکل لیے بریلی شریف میں ٹھہرے نہیں سیدھے اپنے گھر گھوسی آگئے آلہ حضرت نے صدر الشریعہ کو تلاش کر آیا لیکن وہ در نایاب گھن تھا محدث سورتی علی رحمہ کو خط لکھتے ہیں آپ کا در نایاب کھو گیا ہے بہت تلاش کر آیا مل نہیں رہا ہے محدث سورتی نے فوراً صدر الشریعہ کو خط لکھا کی فوراً بارگاہ آلہ حضرت میں پہنچ جاؤ آپ خط پا کر فوراً بارگاہ آلہ حضرت میں پہنچ جاتے ہیں آلہ حضرت نے پوچھا آپ کہاں چلے گئے تھے عرض کرتے ہیں سرکار ایک بار آپ ترجمہ دیکھتے ہیں دوبارہ میرے چہرے کو دیکھتے ہیں ایک بار ترجمہ دیکھتے ہیں دوسری بار میرے چہرے کو دیکھتے ہیں میں سمجھا گلتی بہت ہو گئی اس لیے میں یہاں سے چلا گیا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے ترجمہ کی خوبی کو دیکھتے ہوئے پھر تمہارے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ وہی ہے جس نے ایسا ترجمہ کیا ہے یہ وہ شکت وہ ہے کہ یہ وہ میری بارگاہ میں رہ کر میرا ہاتھ بٹانے کے کام آئے اس لیے آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر میری بارگاہ میں دو لوگ ہوں ایک محدث سورتی اور ایک ان کے شاگرد رشید صدر الشریعہ جب یہ دو لوگ میری بارگاہ میں ہوتے ہیں میرے ذہن پہ علم کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ میں اسے روک نہیں پاتا ہوں ذرا سوچئے کی صدر الشریعہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا آج بہت آسانی سے بہار شریعت دیکھ کر ایک مفتی فتوہ لکھ دیتا ہے کوئی مفتی ایسا نہ ملے گا جو بغیر کسی کتاب کے مدد لیکن قربان جاؤ صدر الشریعہ پر جتنی کتابوں کا حوالہ انہوں نے اپنی بہار شریعت میں دیا ہے ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو بھی اٹھا کر انہوں نے بہار شریعت کو لکھنے کے وقت نہیں دیکھا وہ علم کے پہاڑ تھے ان کے علم کو اگر جانچنا ہے تو ذرا بہار شریعت کو اٹھا کر دیکھو اتنی کتابوں کا نام آج کے مفتی آنے کرام کو یاد نہیں ہوگا جتنی کتابوں کا حوالہ بہار شریعت میں موجود ہے لیکن باہر ستم گری اس کو ستم نہیں تو اور کا کیا کہا جائے گا جبکہ صدر الشریعہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک شاگر جب انہوں نے اس آلہ حضرت کے تذکرے کے لیے صدر الشریعہ سے عرض کی تو ارشاد فرماتے ہیں آہ تیرا زمانہ وہ آلہ حضرت ہے جن مسائل کی تحقیق آلہ حضرت نے کر دی ان مسائل کی تحقیق ہو گئی اور جن مسائل کی تحقیق انہوں نے نہیں کی وہ مسائل لا ید حل رہے اب اسے کوئی حل نہیں کر سکتا یہ کون کہہ رہا ہے آج مکتب میں بیٹھ کر چیکھنے والے مول بھی نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں آلہ حضرت نے فرمایا تفقہ جس کا نام ہے یہاں کے موجودین میں سب سے زیادہ مولانا امجد علی میں پائیے گا آلہ حضرت کی بارگاہ میں ہمارے اور مستعالمگیر صاحب جیسے لوگ نہیں بیٹھا کرتے تھے جبکہ ہم ان کو تو جزیات کا پٹورہ بولتے ہیں یہ جزیات کے خزانہ ہے جب بریلی شریف میں فقی سمینار ہوتا ہے تو جزیات کی ضرورت ہوتی ہے تو سارے مفتیانے کرام ادھر رجوع کرتے ہیں ایسے لوگ آلہ حضرت کی بارگاہ میں نہیں بیٹھتے تھے صدر العفاظل جیسے عظیم شخصیت حضرت صدر الشریعہ حضرت ملک العلماء ایسی حضور حجت الاسلام حضور مفتی آزم ہند ایسے ایسے علم کے پہاڑ آلہ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے لیکن ان سب میں جس کو تفقہ پہ فوقیت حاصل تھی وہ صدر الشریعہ کی ذات تھی وہ صدر الشریعہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آلہ حضرت نے جن مسائل کو حل کر دیا وہ حل ہو گیا اور جن مسائل پہ توقف کر دیا اسے کوئی حل ہی نہیں کر سکتا آج اے بی سی ڈی جاننے والے لوگ آلہ حضرت نے تحقیق کردہ مسائل پہ تحقیق کرتے ہیں جو انہوں نے تحقیق کر دیا کر دیا اب اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے اور جس کی تحقیق پیش نہیں کی اسے کوئی حل نہیں کر سکتا جب ان مسائل کو کوئی حل نہیں کر سکتا تو آلہ حضرت کی تحقیقات کو غلط ثابت کر کے اپنی تحقیقات کو درستہ کیسے کر سکتا ہے آلہ حضرت سرکار نے ایک بار اپنے دارالعفتہ میں کالین بچھوائی کالین بچھوانے کے بعد وہاں پہ دو ڈیسک رکھے گئے اس ڈیسک پر کلمدان رکھے گئے آلہ حضرت نے صدر الشریعہ کا ہاتھ پکڑا حضور مفتی آدمِ ہند کا ہاتھ پکڑا اور یہ ارشاد فرمایا اللہ و رسول کی طرف سے مجھے جو حکم ہوا ہے میں اس حکم کے مطابق آپ دونوں کو قاضی اسلام مقرر کرتا ہوں اب آپ دونوں کے حکم کی وہی حیثیت ہوگی جو قاضی اسلام کی حیثیت ہوگی یہ پڑھتے سب ہیں سنتے سب ہیں لیکن ان کا عمل کیا ہے بے خبر کوئی نہیں مگر بے خبر ہونے کی کوشش سب کرتے ہیں جب تک حضور صدر الشریعہ تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی یہی فتوہ دیا کہ مائک پر نماز نہیں ہو سکتی چلیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ اسلام جن کو مقرر کر رہا ہوں ان میں ایک جلد ہی وفات پا جائے گا لیکن ایک ایسا ہوگا جو ایک لمبی مدت تک باہیات رہے گا تاکہ امت مسلمہ کے مسائل کو وہ حل کرتا رہے حضور مفتی آدم ہند بھی پوری زندگی یہی فتوہ دیتے رہے کہ مائک پر نماز نہیں ہوگی اب آپ بتائیے اگر میں اے بی سی ڈی جاننے والا یہ کہوں کہ وہ لوگ دکیا نوسی خیالات کے لوگ تھے وہ لوگ پرانے زمانے کے لوگ تھے زمانہ ترقی کر گیا زمانہ ترقی کر سکتا ہے مگر مسائل شریعہ وہیں باقی رہیں گے عقائد وہی درست رہیں گے اس میں کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے کہ جن مسائل کو حرام قرار دیا گیا ہے اب بعد کے لوگ آ کر اس کو جائز قرار دے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نوپید مسئلہ ہو تو اس کی تحقیق اپنے فقہاں کی جزدیات کی روشنی میں حل کر کے امت مسلمہ کی رہنمائی کی جاتی ہے لیکن جن چیزوں کو ہمارے اکابرین نے حرام کر دیا ان چیزوں کو ہم جائز نہیں کرتے ہیں ذرا سوچئے شریعت اسلامیہ نے نماز کے درست ہونے کے لیے یہ شرط نہیں رکھی ہے کہ جب تک مسلی امام کی آواز کو نہیں سنے گا اس کی نماز نہیں ہوگی بلکہ یہ شرط رکھی ہے کہ امام کی اقتداء وہ کرے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے اگر آواز کو سنی کے نماز درست ہوتی تو پھر بتائیے وہ بہرے لوگ کہاں جائیں گے جو پہلی سب میں بھی ہوگے امام کی قرات پہ ہم سن سکتے ہیں کیا ان کی نمازیں ہو جائیں گی اگر آپ یہ کہیں گے کہ پچھلے سب والوں کو امام کی قرات نہیں پہنچ رہی ہے تو یہ بچارہ پہلی سب میں ہے اس کا کیا قصور ہے کہ یہ اگر امام کی آواز نہیں سن رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی شریعت نے ہر ایک کا خیال رکھا ہے چاہے پہلی سب میں رہنے والا امام کی آواز نہ سنیں چاہے مدد کے باہر کھڑے رہنے والا جو امام کی اقتداء کر رہا ہے وہ امام کی آواز نہ سنیں دونوں کی نمازیں ہو جائیں گی اور یہ درست ہے مائیک سے تو صرف آپ یہ سن سکتے ہیں کہ امام کی قرات کیسی ہے خودصورت پڑھ رہا ہے کی کیسی پڑھ رہا ہے بھونڈی آواز سنیں اس سے زیادہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے لیکن اتنا نقصان ضرور ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی نہیں ہو رہی ہے اس لیے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ہم ان فقہا کی بات مانتے ہیں جن کو آلہ حضرت نے قاضیِ اسلام مقرر کیا ہے آج زمانہ پرفتن ہے حالات بگڑ رہے ہیں لیکن اس بگڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے رہ رو ہو جائیں ہمارے اندر آج بھی ایسے جنیل الشان علماء موجود ہیں جن کے اندر خشیتِ الٰہی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے وہ آپ کی سہولت کے لیے عذابِ الٰہی کو اپنے سر پر لینا گوارہ نہیں کرتے ہیں اگر دو چار لوگ سون کر کے یہ کہتے ہیں حضور یہاں چاند ہو گیا ہے تو وہ لوگ فیصلہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ خبر ہے یہ گواہی نہیں ہے بولنے والا کیا بول رہا ہے یہ تو سن رہے ہیں لیکن کون گول رہا ہے یہ نہیں جان رہے ہیں اس فون کے مطابق اگر آپ کے شہر میں ہم اعلان کر دیں تو آپ کے روزوں کا وبال کس کے سر آئے گا ہمارے گناہ کیا کم ہے کہ آپ کا بھی دھوتے پھرے جس کے اندر خوفِ الٰہی ہوگا وہ آپ کی عبادتوں کو حد تل امکان درست رکھنے کی کوشش کرے گا لوگ بہت تانے دیتے ہیں عید پر تو ہم بھی بہت سنتے ہیں مبارک پور میں اعلان ہو گیا کتنی دور ہے گھوسی 35 کلومیٹر جا کے گواہی لے آنا چاہیے یہ لوگ 12 بجے رات کو اعلان کریں گے ایک بجے رات کو اعلان کریں گے معلوم نہیں جنت سے ان کا چاند آتا ہے کہ کہاں سے آتا ہے کبھی فجرباد اعلان کرتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے اعلان کرنے کا اعلان مغرباد ہو جانا چاہیے ذرا سوچئے جب ہمارے شہر میں چاند ہی نہیں ہوا تو اعلان کس چاند کا کریں گے اعلان کس چیز کا کریں گے جب شرعی شہادت آ جائے گی اگر اسے شریعت کے مطابق پائیں گے تو اعلان کیا جائے گا اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اعلان کن عدم ہوگا وہ گواہی مانی نہیں جاتے میں نے بہت دیکھا حضور محدث کبیر کو کتنی گواہیاں رد کر دیتے ہیں اگر کوئی آ جائے کی حضور فلا جگہ چاند ہوا ہے تو جاؤ گواہی لیا اب اگر کوئی وہاں سے شہادت علیہ شہادت لے کے آ جاتا ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے ہم گواہی کیسے دے ابھی جلد ہی کتاب القاضی ایک لے کر آئے بنارس سے پوچھ دیا یہ کتاب القاضی کس نے دیا ہے آپ کو نام ہی نہیں معلوم کس نے دیا ہے اس میں کیا لکھا ہے پتا نہیں کیا آپ کے سامنے لکھا گیا نہیں میں ایسے کتاب القاضی کو نہیں مانتا ہوں جو شریعت کے مطابق نہ ہو ہمارے وہاں تیس ہی کا چاند رہے گا ذرا سوچئے جس کے اندر یہ خوفِ الہی کوٹ کوٹ کے بھرا ہو کیا وہ آپ کی عبادتوں کو برباد ہونے دے گا جب آپ کی عبادتوں کو برباد نہیں ہونے دے گا تو پھر آپ کے ایمان کو کیسے برباد ہونے دے گا ذرا سوچئے یہ وہ جلیل القدر علماء ہیں جو شب و روز آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں یہ نہ کوئی سوچے کہ یہاں دورہ کرتے ہیں وہاں دورہ کرتے ہیں جس عمر میں حضور محدثِ کبیر ہیں اس عمر میں کوئی چلتا پھرتا انسان نظر نہیں آتا ہے لیکن یہ چل پھر رہے ہیں تو صرف اس صدقے میں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی مسلکِ آلہ حضرت کی خدمت کی ہے اور جو مسلکِ آلہ حضرت کا نام لے کر روشن ہوتا ہے اور جب روشنی آ جاتی ہے تو وہ مسلکِ آلہ حضرت کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو پھر ایسے گمنام ہو جاتا ہے کہ اس کا نام و نشان لگ جاتا ہے بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں بہت ایسے لوگ بھی میری معلومات میں ہیں جو اگر جسمت اجلاس میں بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس جلسے کی کامیابی کی زمانت وہ ہوا کرتے تھے جس مناظرے میں وہ بیٹھ جایا کرتے جی اس کی صدارت ہوتی تھی تو وہ مناظرہ اہلِ سنت و جماعت کے جھولی میں پہلے ہی مانا جاتا ہے لیکن جیسے ہی آلہ حضرت پیتانو تشریقی ہے آج ہندوستان نہیں پوری دنیا کے سنی سہول عقیدہ لوگوں میں ایک پرسنٹ بھی ان کا نام جانتے ہو تو آکے مجھے بتا دیں آج کی نئی نسل میں کوئی ان کا نام نہیں جانتا صرف علماء کی جماعت میں ان کا نام جانا جاتا ہے لیکن وہ بھی اچھے لقب سے نہیں جانا جاتا ہے ان کی خیانتوں سے جانا جاتا ہے تو کام ہی نہیں کرتا بتانا ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتا ہمارا کام اسلائے حال ہے اگر لوگوں کی اسلائے ہو جائے لوگوں کے عقائد سمر جائیں لوگوں کے عامال درست ہو جائیں تو یہی ہماری کامیابی ہے ذرا سوچئے آج کا پر فتن ماحول اتحاب چاہتا ہے وہ کہتا کیا ہے کلمہ پڑھنے والا ہے تو ہمارا بھائی ہے پھرکے یہ مولانا لوگوں نے بنائے ہیں کسی کو دیوبندیوں میں بات دیا کسی کو اہلِ حدیث بنا دیا جس کو چاہا اس کو غیر مقلط قرار دیا جس کو چاہا اسے رافضی بنا دیا جسے چاہا قادیانی بنا دیا جسے چاہا نیچری بنا دیا لیکن گاؤر کرو اس میں ایک قدر مشترک ہے وہ ہے کلمہ ایک قدر مشترک ہے جو سب نے پائی جاتی ہے وہ ہے کلمہ پڑھتے سب ہیں چاہے برعیلوی ہو چاہے دیوبندی ہو رافضی ہو چاہے قادیانی ہو غیر مقلط ہو سلفی ہو وہابی ہو نیچری ہو شمنیازی ہو چاہے دنیا میں جتنے بھی فرقے پائی جاتے ہو وہ سب کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ ایک پڑھتے ہیں تو ہونا تو یہی چاہیے کہ سب ایک ہیں لیکن ذرا آئیے ہم اہدِ صحابہ سے نظر کریں میں اپنے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آج کوئی کھڑا ہو کر کے یہ کہہ دے کہ یہ امام احمد رضا نے لوگوں کو فرقوں میں باگ دیا ہے بلکہ میں اہدِ صحابہ کی بات کر رہا ہوں بلکہ یہ کہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیاتیں ظاہری میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کی ہتر فرقوں میں بٹ جائے گا یہ بٹنے والے کیا آر ریا اور پنڈیت تھاکور یہ لوگ ہوں گے یہ میری امت جو بٹ رہی ہے کیا وہ مشرقین میں جماعت بٹیں جی جو میری امت ہے وہ امتِ اجابت میں بٹنے والے ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں میں تیہتر فرقے ہو جائیں گے بہتر اس میں سے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا ایک فرقہ جنت میں جائے گا یہ تقسیم آلہ حضرت کر رہے ہیں یا میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں میرے آقا کو علم غیب ہے یہ ہر سنی صحیح العقیدہ ایمان چکتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور صرف علم غیب ہی نہیں علم ما کان وما یکون جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا ہر ایک کا علم میرے آقا کو اللہ نے عطا فرما دیا بلکہ میں یہ کہوں کی قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہوگا ہر ایک کا علم عطا فرما دیا صرف قیامت تک نہیں قیامت کے بعد لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں وہ پہلا شکت ہوں گا جو اپنی قبر سے اٹھوں گا اور اپنے داہینے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ پکڑوں گا اور جنت البقی کی طرف جائیں گا بتائیے یہ مرنے کے بعد قیامت کے بعد کہا ہے کی نہیں پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میدار محشر میں اولین و آخرین جمع ہوں گے وہاں کچھ کی حالت ایسی ہوگی کہ ٹکھنوں کے برابر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے کچھ گھٹنوں کے برابر کچھ کمر تک کچھ سینے تک کچھ موہ تک کچھ ڈبکی لگاتے ہوں گے یہ اٹھائے جانے کی بات کونہ بات معاملہ ہے اس کی بھی خبر دے رہے ہیں پل سرات سے کیسے میری امت گزرے گی اس کی بھی خبر میرے آقا دے رہے ہیں میری امت جب پل سرات سے گزرے گی تو جبریلِ امین اپنا پر بچھا دیں گے یہ پل سرات سے گزرنے کی خبر اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹ کھٹائے گا بولیے جنت میں داخلے سے پہلے کی خبر میرے آقا دے رہے ہیں کی نہیں پھر جنت میں داخلے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جنت میں سب سے آخیر میں داخل کیا جائے گا بتائیے جنت میں داخلے کی بات کی خبر دے رہے ہیں جب جنت میں اللہ ساری نعمتیں جنتیوں کو عطا فرما دے گا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ربِ ذلجلال جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں کیا کوئی نعمت رہ گئی جو تمہیں نہ ملی بتائیے یہ ساری نعمتیں ملنے کے بعد کی خبر ہے سب لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے کیا کوئی ایسی نعمت باقی ہے آج لوگ علماء پہ انگلی اٹھاتے ہیں لیکن ان جنتیوں سے پوچھو جن کا واقعہ بھی ذکر کر رہا ہوں سب ایک دوسرے کا مو دیکھیں گے کیا کوئی نعمت باقی ہے لوگ کہیں گے ہمیں تو نہیں معلوم چلو عالم صاحب کے پاس ہو سکتا ہے وہ کچھ بتا دیں عالم کے پاس آئیں گے ان سے عرض کریں گے وہ لوگ کیا کوئی ایسی نعمت بھی باقی ہے جو ابھی ہمیں نہ ملی تو وہ کہیں گے ہاں ایک نعمت ہے وہ ہے دیدار الہی بولیے جنت میں جنت تک میں لوگ علماء کے محتاج ہیں یہاں تو پیدا ہونے کے بعد آذان بھی دینے کے لئے مرنے کے بعد نماز بھی پڑھانے کے لئے علماء کے محتاج ہیں لیکن جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہیں یہ بتائیے کون خبر دے رہا ہے یہ خبریں کون دے رہا ہے یہ میرے آقا خبر دے رہے معلوم اللہ نے اپنے محبوب کو علم ما کان وما یقون عطا فرما ہے جو کچھ ہو جکا جو کچھ ہوگا سب کا علم میرے آقا کو حاصل وہ ارشاد فرما رہے ہیں میری امت تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی صرف ایک جنتی ہوگی صحابہ کو بہتر سے کوئی مطلب نہیں لیکن واہر افسوس رسول پاک کی امتیوں کو بہتر سے مطلب ہوگیا صحابہ بہتر کے چکر میں نہیں پڑے وہ تو یہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون ہے وہ بتا دیجئے ہمیں بہتر سے کیا لینا دی ہمیں تو صرف نجات کی راہ تلاش کرنی ہے ذرا سوچئے وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا جنت کا وعدہ ہے ان سے لیکن طلب ایسی ہے چاہت ایسی ہے فکر ایسی ہے کہ ہمیں صرف ایک چاہیے جو فرقہ ناجیہ ہے جو جنتی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما انا علیہ و جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک کا کیا طریقہ تھا صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا میرے آقا گذو تبوک سے واپس آتے ہیں سورہ توبہ کا نزول ہوتا ہے اس سورہ کے نزول کے بعد میرے آقا ممبر شریف پر حاضر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا فلا ابن فلا اکھ رسمن حاضر مجدد ان فین منافق اے فلا ابن فلا تم مجدد سے نکل جاؤ کیونکہ تو منافق ہے یہ میرے آقا کا طریقہ نہ آنا کیونکہ منافق ہے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو مسجد نبی میں آئے جب کوئی مسجد نبی میں آنے کی اس کو ضرورت نہیں تو پھر ہمارے محلے میں آنے کی کیا ضرورت ہے کیا ہمارے محلے کی مسجد مسجد نبی سے افجل ہو گئی یہ میرے آقا کا کہ اے منافق تو مسجد سے نکل جا کیونکہ تو منافق ہے تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو میری مسجد میں قدم رکھ جائے صحابہ کا کیا طریقہ تھا جب منافق اپنا نام سن کے دیکھتا رہا ہل نہیں رہا ہے ایسے ایسے دیکھ رہا ہے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اٹھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اس منافق کے جو رشتہ دار تھے مسجد میں وہ کھڑے ہو گئے اور بالوں کا جوٹا پکڑ کر گھسیت ہوئے مسجد سے باہر نکالا اور باہر نکال کر دو چار لاکھ اس کے سیرے پہ رسیت کیا اور یہ کہا اگر تو دوبارہ مجزد میں آ گیا تو اب تو زندہ واپس نہیں جا سکتا یہ صحابہ کا طریقہ ہے میرے آقا کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا صحابہ کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا لیکن آج حال یہ ہے کہ یہ ہے تو مسلمان آنے دو نا یاد ہماری مجزد میں نماز پڑھتا بہت ساری ایسی مجزد کو جانتا ہوں میں جس میں جب پہلی بار کوئی بد مذہب داخل ہوا تو وہ آخری صحب میں تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ مسلح امامت پر پہنچ گیا یہ نہ سوچو کہ وہ آپ کی آخری صحب میں کھڑا ہو کے وہ ہی کھڑا رہے گا وہ ساپ ہے اپنا راستہ وہ بناتے ہوئے مسلح امامت پر کھڑا ہو جائے گا اور آپ اسے قبول کریں گے بہت ساری ایسی مجزد اب نہ وہابی مجزد بنانے لگے پرانی جتنی مجزد ہیں سب تو سنیوں ہی سے لیا ہے کیسے لیا ہے کرشتی میں سے کوئی ممبر مر گیا کسی ممبر کی دوستی تھی اس نے کہا میں مسجد کو دو لاکھ روپیہ دیتا ہوں تم مجھے ممبر بنوا دو مسجد کو دو لاکھ روپیہ دے رہا ہے کیا ٹینشن ہے ممبر بنا دیا ممبر ہوتے ہوتے پیسہ دیتا گیا اثر و رسوق بنایا اب جب ترشتی مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت خرچ کرنے والے ہیں ان کو ترشتی بنا دو اب جو وہ ترشتی کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اب آپ کا امام مسلح پر نہیں رہے گا بلکہ اس کا امام مسلح پر رہے گا بتائیے آپ کی نماز کیسے صحیح ہو رہی آپ کی مجزد آپ کے ہاتھ سے گئی آپ کا امام آپ کو داگ فراق دے گیا اور یہ سب آپ کی کمزوریوں کا نتیجہ اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ سب متحد رہے ذرا بتائیے کیا ضرورت تھی سیدنا شدی کے اکبر خلیفہ رسول اللہ کیوں کی وہ مسائلما قذاب سے جہاد کرتے جب مسائلما قذاب کو حضرت حبشی نے قتل کیا ہے تو اس کی بادی نے یہی کہا کہ ایک حبشی غلام نے امیر المومنین کو قتل کر دیا میرا سوڑا سید آ گیا میرا سوڑا سید آ گیا میرا سوڑا نعر تبید نعر رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت اسруд Olympics عزم حضرت غل�� غلد گلد حضور محضور گل determin حضور محریح کبیر حضور مح Past خبیر حضور محramer کبیر آپ لوگ بیٹھ جائیے اور ایک بار دروش شریف کا نظرانہ پیش کرنے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد مادنی جودی والکرم و علیہ آلہ و صحابہ و بارک و سلم تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت حضرت حفشی نے مسائلما قذاب کو قتل کیا ہے اس وقت اس کی بادی یہ منظر دیکھ رہی تھی وہ وہی سے پکار کر کہتی ہے کہ ایک حفشی غلام نے امیر المومنین کو قتل کر دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ کفر کا دعویدار تھا اس کے ماننے والے اسے امیر المومنین کہہ رہے ہیں تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ مسائلما قذاب سے جہاد کرتے ضرورت یہ تھی کہ تحفظ ناموس رسالت یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اس نے نبوت کا دعویدار کیا تو صدیق اکبر کو یہ گوالہ نہیں ہوا کہ جو نبوت کا دعویدار کرے وہ روح زمین پر ساتھ لے سکتے ہیں اور آئیے ایک بہت بڑا فرقہ آئیے وہاں بھی تو آج کیا بہت بڑا فرقہ تھا موتزلہ کم سے کم چھ سو سال تک اپنے وجود کے ساتھ امتِ مسلمہ میں باقی رہا تھا اس کا ایک عقیدہ یہ ہے قرآن یہ مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے جبکہ ہم اہلِ سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کلام اللہ یہ قرآنِ مجید اللہ کا کلام ہے اور کلام یہ قدیم ہے جیسے اللہ قدیم ہے یہ مخلوق نہیں ہے کلام متقلم کی صفت ہوا کرتا ہے تو جیسا متقلم ویسا اس کا کلام جب اللہ قدیم ہے واجب الوجود ہے ازلی ہے عبدی ہے تو اس کا کلام بھی انہی صفات کا حامل ہو لیکن موتزلہ نے جب یہ عقیدہ برپا کیا ہے تو امام احمد ابن حنبل کو کیا ضرورت پیش آئے کہ وہ اپنی پیٹھوں پر کوڑوں کو برداشت کرتے جیل کی صعوبتوں کو برداشت کرتے وہ اس لیے ہے کہ تحف خودے اسلام کرنا ہے اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے ذرا سوچئے اگر وہ لوگ سنی صحیح العقیدہ ہوتے تو ان کے خناف کھڑے ہونے کی ضرورت کیا تھی معلوم یہ ہوا کہ جب لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں ایسے عقیدوں کو رائع کریں گے جو اسلام کا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ جو یہ اجاز کر رہا ہے وہ باطل فرقہ کہلائے گا اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا ذرا آئیے ہندوستان کی سرزمین کا بھی جائزہ لے لیں ایک زمانہ مغلوں کا تھا آج بڑا بڑی سیاست ان پر ہوتی ہے ان بادشاہوں میں ایک اکبر دگریٹ کہا جاتا ہے سمرات اکبر بہت بڑا بادشاہ کچھ نالائک ملاؤں نے اس کے کھوپڑی میں ایک بات ڈال دی ہر ایک ہزار سال کے بعد ضرورت پڑتی ہے کہ ایک اسلام کی تجدید کی جائے اس نے ایک نیا مذہب نیا دین جاری کیا بادشاہ وقت اس کی مخالفت مول لینا آسان کام نہیں ہے کیوں ہے اس نے ایک دین ایجاد کیا جس کا نام دینِ الٰہی رکھا مسلمان ہو یا کافر ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق نکھنے والا ہو بحیثیتِ انسانیت سب برابر ہیں کسی کو کسی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے سب یقصہ ہیں کوئی جدہ نہیں ہے جب یہ عقیدہ اور یہ دین جاری کیا گیا تو کیا ضرورت تھی حضرتِ مجددِ الفیسانی کو کی حکومتِ وقت کے خلاف وہ علمِ جہاد کو بلد کرتے اور دینِ الٰہی کی مخالفت کر کے وہ جیل کے اندر سلاکھوں میں پڑے رہے ہیں یہ صرف اس لیے کہ اسلام اپنی اصلی صورت پر باقی رہے ہیں اسلام کی حفاظت کرنا یہ علماءِ ربانیین کی ذمہ داری ہے کہ اگر اسلام میں کوئی خلافات لاخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ان خلافات کو وہ اسلام سے دور کرتے ہیں اور جو اس میں مبتلا ہونے کی کوشش کرتا ہے ایسے لوگوں کی بھی خبرگیری کریں اور ان کی صحیح رہنمائی کریں کہ آپ کا عقیدہ اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے اگر آپ امتِ مسلمہ میں ہیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر اس گروہ میں آ جائیں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ گروہ جنتی ہے ایک وقت کلمہ پڑھنے والے لوگ ایسے بھی آ گئے جو کلمہ پڑھ کر میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی شان میں بے عدبیاں کرنے لگے اور یہ بھی کہنے لگے کہ اللہ چوری کر سکتا ہے اگرچہ نہ کرے اگر نہیں کر سکتا تو بندوں کی طاقت اللہ سے بڑھ جائے گی کیونکہ بندہ چوری کر سکتا ہے بلکہ کرتا بھی ہے اس طرح سے لوگوں کے لوگوں کے کیا مسلمانوں کے عقائد کو غراب کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی اس وقت برعیلی کی سرزمین سے امام احمد رضا سرکارِ عالی حضرت نے کلم کو اٹھایا ہے اور اس طریقے سے ان کا رد بلیت کیا ہے کہ آج تک وہ سانس لینے سے محروم ہے اور آج جو ان کی سانسے چل رہی دیا یہ بے وکوف دوست کی ہمدردیاں ہیں جو ہمارے بے وکوف دوست ہیں وہ ان کی ہمدردیاں ہیں کہ وہ آج آئی سیو میں پڑے ہوئے ہیں ورنہ وہ کبھی کا دفن ہو گئے ہوتے ہیں جو علماءِ ربانیین میں ہوگا وہ آپ کی آپ کا خیرخواہ ہوگا یہ خیرخواہ ہی بتا رہی ہے کہ وہ امتِ مسلمہ کا عظیم عظیم وہ عالم ہے اور اسے اللہ نے یہ شرف اور یہ قبولِ عام عطا فرمایا ہے کہ وہ یہ خدمت انجام دے رہا ہے جب ہم آج کے زمانے میں آتے ہیں آج کا زمانہ اب ایک نیا شوشہ اڑ گیا سلح پلیت کا پہلے وہابی دیوبندی اپنے نام سے لوگوں کو گمراہ کر لیتے تھے لیکن اب ان کا چٹہ بٹہ اتنا کھل گیا ہے کہ اگر وہ اپنے نام سے آپ کو بلائیں گے تو آپ کبھی نہیں جائیں گے انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا چاہے پیسے کی لالت سے چاہے عہدہ اور منصف کی لالت سے وہ لوگ جو مدارس اسلامیہ سے فارغ ہونے کے بعد کسی مدرسے میں تدریس کی ذمہ داریاں نہ اٹھا سکے بلکہ کسی مدرسے میں انہیں قبول نہیں کیا وہ لوگ مل کر کے ایک چتھا بنا کر ایک نیا شوشہ چھوڑا انہوں نے ایک سلے کلیت سب یقصہ ہیں ایسے نہیں کہتے آج مسلمانوں پہ پوری دنیا میں مظالم دھائے جا رہے ہیں کافروں کے حملے ہو رہے ہیں یہودی الگ پریشان کیے ہوئے ہیں عیسائیوں کی الگ یلگار ہے ان کا حدف صرف مسلمان ہے وہ کسی کو سنی اور دیوبندی کہ کے پوچھ کے نہیں مارتا ہے کہ آؤ تم سنی ہو چلو ٹھیک ہے کون دیوبندی ہے اس کو ماروں گا یہ کوئی نہیں پوچھتا بس مسلمان ہے اس کو مارو اس لیے ہمیں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے ایک ساتھ رہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اگرچہ عقیدہ مختلف ہے اتحاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی یونیٹی تو دکھا سکے اپنا پاور تو دکھا سکے اور یہی سوچ کر آج کچھ لوگ تحفظ نامو سے رسالت کی ریلیاں بھی ان کو لے کر کے نکلتے ہیں ذرا سوچئے جن کے پرکھوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کی ہیں کیا وہ لوگ تحفظ نامو سے رسالت کریں کیا ایسوں سے آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ تحفظ نامو سے رسالت کریں گے بلکہ وہ تو یہی کوشش کریں گے کہ اس میں پتھر بازی کر کے سنیوں کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ ہماری راہ آسان ہو جائے وہ لوگ جو میرے آقا کے گستاخ ہیں وہ پھر کیسے تحفظ کریں گے کس بات کا تحفظ کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنا تحفظ آپ کے نام سے کر رہے ہیں لیکن یاد رکھو سرکارِ تاج الشریعہ نے بھی سب کو ننگا کر دیا اور یہ بتا دیا کہ وہابی دیوبندی سے زیادہ زہر اس زمانے میں سلح کلیت ہے سلح کلی نبی کا نہیں سنیوں سلح کلی ان سے پچھ کے رہو یہ زہرِ حلاحل ہے بلکہ میں یہ کہوں وہ مچھلی کا کانٹا ہے جو گلے میں اٹک جائے تو نہ نگلنے بنے نہ اگلنے بنے اس لیے ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہا جائے جو سلح کلی ہے جو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں ہمیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے ہمیں صرف اپنے ایمان کی فکر ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کلو نفسی ذائقت الموت ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے کتنا جی لیں گے کتنی اس جان کی حفاظت کریں گے موت کا وقت کسی کو معلوم ہے کسی نے حضرت امام حسن بسری سے پوچھا حضور نماز کا پڑھنے فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم کہ میں کم مروں گا تو فرمایا تب پڑھتے جاؤ جب نہیں معلوم کم مر ہوگے تو پڑھتے جاؤ کیا پتہ کم مر جاؤ گے ہمیں نہیں معلوم کی ہمیں کم مر نہ ہے لیکن یہ یقین ہے ہمیں نہیں معلوم کی ہمیں کم مر نہ ہے لیکن یہ یقین ہے کہ جتنی زندگی اللہ نے لکھ دی ہے اس سے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے اور نہ کوئی بڑھا سکتا ہے جب یہ معلوم ہے تو پھر دبنے کی کیا بات ہے بھئی پھر زندگی کی اتنی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جتنا رزق ہمارا لکھ دیا ہے ہماری لالت سے اس رزق میں ایک دانے کا اضافہ نہیں ہو سکتا اور اگر ہم پہ نیاد ہو جائیں دنیا والوں سے تو ہمارا ایک دانہ پوری کائنات والے مل کے گھٹا نہیں سکتے جب اتنا عقیدہ ہے تو پھر اتنا کیا سوچنا ہے جہان چلی جائے گی کیسے کھائیں گے اب ایک ٹینشن آ جاتا ہے کہ بیوی بچوں کو کون کھلائے گا بچے پیدا ہوتے ہیں اپنا رزق لے کر پیدا ہوتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں اپنی زندگی لے کر کے پیدا ہوتے ہیں آپ اگرچہ وسیلہ ہیں لیکن آپ اس کے رزاق نہیں ہیں رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے ایک واقعہ میں بتا دوں شداد کو پوری دنیا جانتی ہے جس نے ایک جنت بنائی تھی شداد کی جنت ارم مشہور و معروف ہے جانتے ہیں اس کا واقعہ کچھ شداد کی ماں اپنے گود میں ایک دودھ پیتے بچے کو لے کر کے سمندر کا سفر کر رہی تھی اچانت طوفان آیا کشتی بکھر گئی اس کی ماں اور وہ بچہ شداد جو اس کی گود میں تھا دودھ پیتا بچہ اس کی ماں نے اپنے بچے کو ایک ہاتھ سے تھاما اور کشتی کے ایک پترے کو پکڑ کر کے اس نے تیر کر ساہل پر وہ لے کر کے آگئی بیس سمندر میں وہ کشتی ٹوٹی لیکن وہ ساہل تک زندہ آگئی جیسے ہی ساہل پر پہنچتی ہے اللہ نے حضرتِ ملک الموت کو حکم دیا جاؤ اس کی ماں کی روح کو قبض کرلو عرض کرتے ہیں اے اللہ تو قادرِ مطلق تو چاہتا تو اس کو اسی بیس سمندر میں ہلاک کر سکتا تھا اب جب وہ کنارے آگئی ہے زندگی کی ایک رمک آگئی ابید جاگ گئی ہے تو بتا وہ بچہ کیسے پرورش پائے گا اگر اس کی روح میں نکال لوں میرے رب نے فرمایا جاؤ اس کی روح قبض کرلو روح قبض کرلی گئی وہ بچہ وہیں ساحل پر پڑا بلبلاتا رہا ایک مچوارے میں اس کو دیکھا وہ اپنے گھر لے گیا وہاں اس کی پرورش کرتا ہے اللہ نے اس کی نگاہوں میں یہ قوت رکھی کہ زمین کے اندر جو خزانے پوشیدہ تھے وہ زمین کے اوپر سے دیکھ لیا کرتا تھا ان خزانوں کو نکلوا کر کے وہ اتنا مالدار ہوا کہ ایک ملک کا بادشاہ بن گیا جب بادشاہ بنا تو تکبر نے اسے آ لیا اس نے ایک جنت بنائی جو اللہ کے مقابلے میں ایک جنت بنائی کہ جیسے اللہ نے جنت بنائی ہے میں بھی ایک جنت بناؤں گا اسے بہت ہی خوطصورت بنوایا لیکن ابھی دیکھا نہیں تھا جب کاریگروں نے آکے اسے بتایا کہ بادشاہ سلامت آپ کی جنت آپ کے منشاہ کے مطابق تیار کر دی گئی ہے چلیے چل کے اپنی جنت کا نظارہ کر لیں جیسے ہی وہ جاتا ہے اس کے گھوڑے کی ایک ٹاپ باہر اور ایک اس کے جنت کے دروازے پر ہوتی ہے اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا جاؤ اس کی روح کبز کر لو عرض کرتے ہیں پروردگاہ بڑی محنت کی ہے اس نے بڑی محنت سے اپنی جنت بنائی ہے کم سے کم ایک بار تو دیکھ لینے دے ایک بار دیکھ لیں اس کے دل کی حضرت پوری ہو جائے میرے رب نے فرمایا اے اسرافی اے اسرائی اے اسرائی کیا تُو جانتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے کیا تمہیں معلوم ہے یہ بچہ کون ہے عرض کرتے ہیں اے پروردگار تُو بہتر جانتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے میرے رب نے فرمایا اے اسرائی سنو جس بچے کی ماں کی روح کبچ کرنے کے لئے میں نے تمہیں حکم دیا تھا یہ وہی بچہ ہے جو آج میرے مقابلے میں کھڑا ہو کر کے خدائی کا دعویٰ کر کے میرے مقابلے میں جنت بنائی ہے یہ میرا نافرمان ہے میں نے اس پر انعباد کی بارش کی ہے اس لئے جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے تو وہ جنت نہیں دیکھ سکتا ہے اس کی روح کبچ کریں ذرا سوچئے آدمی کی کتنی حسرتیں رہ جاتی ہیں کتنی آرزویں ادھوری رہ جاتی ہیں لیکن ملک الموت موت کا فرشتہ اپنے وقت پر آکے سب کی روح کبچ کرتا ہے جب یہ عقیدہ ہے تو پھر اتنا ڈھرنا کیا اس لئے ضرورت یہ ہے کہ جب ایمان کی حفاظت ہی مقصود ہے تو ہم اس کی حفاظت میں اپنے تن مندھن سب کو قربان کر دیں کیا آپ نے صحابہ کی زندگی کو نہیں دیکھا جب صحابہ اکرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں کفار و مشرقین کی جماعتیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں جب وہ لوگ صحابہ اکرام تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مکہ میں ہماری اتنی جائدادیں ہیں مکہ میں ہماری اتنی دولت ہیں مکہ میں ہمارے مکانات ہیں وہ سب لے لو ہمیں جانے دو درہا سوچئے صحابہ نے جب اپنا سب کچھ قربان کیا ہے تو پھر ہمیں قربانی دینے سے کیوں دھرے گئے صحابہ کی نظر میں مقصود ایمان ہے اور اسی کی حفاظت میں انہوں نے اپنے سر کو تن سے جدہ کر دیا ماشاءاللہ یہ خوشیوں کا بگل مبارک بادیاں یہ نعروں کی مبارک آوازیں اور زیائی گروپ پالی راجستان کا یہ عشق جو ہماری سماعتوں کے میرابِ حرم کے نیچے محبتوں کی نماز کی تکمیل کی دعوت دے رہا ہے اس بات کا غمازی کرا رہا ہے یہ باور کرا رہا ہے کہ شاید میں یقینی طور پر ممبر شریف پر حضور صدر الشریعہ کے شہزادے حضور محدثِ کبیر شاہ صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ واری سے جببہِ مولاِ کائنات حضور الشاہ سگدی سرکار گلزارمیاں شاہ صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو رہی ہے پورا مجمع ممبر کے علماء طلبہ آپ بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں استنبال کر لیں نعرے تکبیر ذرا محبت کے ساتھ دونوں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور ان آقاؤں کو گواہ بنائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت بہت نے وقت دھا رہا ہے ہماری خود یاجب اللہ ماری خود تکبیر ساتھ اتھ حامل شخصیت کے مذہر حضور صدر عبدالوسیمیان شاہ سبقبلہ کی بھی آمد آمد ہوئی ہے میں وارث عجبہ مولا کائنات کے ورود مسعود کی پاکیزہ قرب خاص کی دیواروں کے سائے میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں آپ لوگ بیٹھ جائیں اور ماشاء اللہ حمد اللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت گلے گلزار سادات حضور سیدنا گلزار ملت ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور بس ایک سے دو منت میں میں رخصت ہو جاؤں گا دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد المادرین جودی والکرم وعلیٰ علیہ و اصحابہ و بارک و سلم تو میں یہ کہہ رہا تھا جب صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ ایمان کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا لیکن انہوں نے اپنے ایمان پہ حرف نہیں آنے دیا تو پھر آج ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے ایمان پہ خلاشتہ لیں اور اپنا سب کچھ بچانے کی کوشت کریں ہمیں تو صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے ہمارا ایمان ہی ہے جو ہمارے ساتھ ہماری قبروں میں جائے گا اور کوئی بھی ہماری قبر میں نہیں جائے گا جو ساتھ جائے گا اس کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے اور جو نہیں جائے گا اس کے چکر میں پڑے ہوئے اس لیے اس پرفتن دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور یہ ایمان کی حفاظت اس زمانے میں سرکارِ آلہ حضرت کی محبت سے ہوگا اگر آپ کی محبت ہے تو پھر ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے اور ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اسی کی تعلیم دیں اور ان کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کر کے اس دنیا سے رکھ ست وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَا 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 مَاشَا سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ حضرات محترم موعین اسمائلی بھائی محترم توفیق صاحب پھر اس کے بعد فروز بھائی فروز رشمتی صاحب فروز رشرفی صاحب محترم مشریف والی راجستان اس کے بعد عبد المصطفی صاحب قبلہ بھمنلی ممبئی کی ناتیں ہوتی رہی ہیں اور تقریباً ایک گھنٹہ دس منٹ کے آس پاس جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے کئی موضوعات پر گفتگو جو ضرورت بھی تھی ہوتی رہی اور یہ بھی میں سوچتا رہا کہ آخر پمبا کجا کجا نے ہم تنہما داگ داگ شو ہے کی نہیں دعا کرو کہ اللہ ہمارے ان نوجوان بزرگوں کے جملوں کے اغراض و مقاصد کے دیواروں کے سائے میں ہماری نئی نسلوں کو قیام کی توفیق اطاف فرمائیں یہ بتائیں کہ آپ جن کا انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت آگئی کی نہیں آگئی ہاتھوں کو ڈھا کے بولو ماشاءاللہ اب حضرت آگئے ہیں تنظیم کے لوگ بیٹھ گئے ہیں آپ بھی بیٹھے ہیں تو ذرا حضرت کی آمد آمد کے موقع پر اب اپنے ہونے کا اظہار کریں بیٹھے بیٹھے کوئی بات نہیں ماشاءاللہ زمین پر بیٹھنا چاہیے اسے گرنے کا خطرہ نہیں رہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد حضور سرکار گلزار ملت وارث جببہ مولا علی دونوں ہاتھوں کو ممبر کے علماء بھی اپنے ہاتھوں کو اڑھائیں وارث جببہ مولا علی وارث جببہ مولا علی خاندان مولا کائنات نور نگاہ مخدوم کائنات فیضان سرکار غوث الادم بڑی خوشی کے بات ہے تحفظ ناموں سے رسالت کانفرنس بھی ہے فیضان صدر شریعہ کے نام سے منصوب ہے اور میرے آقا حضور تاجو شریعہ سرکار کے نام سے دھیر ساری ناتیں ہوئی ہیں تیزی کے ساتھ سفر ہوا ہے اور وہ لہجہ بھی آ گیا جس کو ہم امام جعفر صادق کا شہزادہ آرام سے بھئی کر دو خوبار نہیں حلو بھائی آرام سے بیٹھ جائے بیٹھ جائے ماشاءاللہ بھئی میں عبادرت چاہتا ہوں یہ گرد و غبار کی وجہ سے بہت لوگوں کو اسے انفیکشن ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے ٹھیک ہے حضور کی مجلی سے بیٹھے آپ محبت کے ساتھ سیجر صافردہ تشریف لائے ہیں ناتے پاک سماعت کر رہی ہیں کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ دیر تک ناتے ہوں گی انشاءاللہ تیار ہیں دھوپ جب بھی تیز ہو تو ناتخہ ہو جائیے دھوپ جب بھی تیز ہو تو ناتخہ ہو جائیے اور اپنے واسطے خود سائبہ ہو جائیے شیر سنیں دو چار دن کے بعد بھی سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے ہے کیوں دھوپ جب بھی تیز ہو تو ناتخہ ہو جائیے دھوپ جب بھی تیز ہو تو ناتخہ ہو جائیے اور اپنے واسطے خود سائبہ ہو جائیے لائیے ام سال تیبہ سے غبارے کاروان اور اگلے سال میرے کاروان ہو جائیے لائیے ام سال تیبہ سے غبارے کاروان لائیے ام سال تیبہ سے غبارے کاروان اور اگلے سال میرے کارمہ ہو جائیے اللہ اللہ غازیانِ بدر کا وہ حوصلہ یاد کیجئے اور بڑھاپے میں جمع ہو جائیے اللہ اللہ غازیانِ بدر کا وہ حوصلہ یاد کیجئے اور بڑھاپے میں جمع ہو جائیے لائیے ام سال تیبہ سے غبارِ کارمہ اور اگلے سال میرے کارمہ ہو جائیے اس شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں بسناروں سے استقبال کرنا ہے جس شخصیت نے علم دین کی حصولیابی کے لیے اپنے ملک کے باہر دوسرے واقعیزہ ممالک کے بڑے بڑے اداروں میں اس نے قدم رکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احبیث کریمہ کی ورکتوں سے اپنے شعور و فکر کے مملکت کے تمام تر شہروں میں حضور کی محبت کے سکھے رائج کی ہیں جن کو ہم داماد حضور محدیث کبیر حضرت شاہ مخدم اگرامی مفتی شاہد عظری شاہ صلی اللہ کے نام سے جانتے ہیں مستقبل قریب اور بعید میں ہندوستان کی درسگاہوں کا بڑا مبارک بوجھ ایسی شخصیتوں کے کاندھوں پہ نظر آئے گا میں چاہتا ہوں استقبال کر لیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھوں گڑھائیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان سرکار غوصل آدم اششاقان سرکار غوصل آدم نور دیدے سرکار غوصل آدم خانوادے سرکار غوصل آدم بڑے دب اور احترام سے اعلیٰ حضرت سرکار کی محبت کے تمام تر ان ظلفوں کے قیدیوں کے سامنے میں حضور الشاہ مفتی شاہد عظری شاہ صاحب پڑھلا سکھتا وہ ایک ناتمون کی اشٹیم گرمنی ہوتی ہے مفتی شاہ صاحب پڑھلا کی خواہش ہے کہ صاحب پڑھلا ایک کلام پڑھ دیں تو میں اپنے بزرگوں کی اقوال کی راہ کا مسافر بننا چاہتا ہوں گزارش کرتا ہوں صاحب پڑھلا شریف لائے پڑھلا چاہتا ہوں تشریف فرما بابقار علمائی ذب الہترام ایم مساجد شعرائی کرام حاضرین جلسہ پردنشی خماتین اسلام بالخصوص سخی بن سخی کریم بن کریم مخدوم بن مخدوم سیدی رسولدی آقائی مولای سرکار بلدانی ملت قبل آمد نزلہ نورانی داما دے حضور محدیس کبیر با شہزادہ حضور محدیس کبیر السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو حضرت علماء شاہر صاحب قبل آمد نورانی کے حکم پر میں کلام علیمام امام الکلام کے جنشات پیش کروں گا ایوسف قبل آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں مل کر با آواز بلند والے ہانا انداز میں درود پاک کا نظرانو پیش فرمالیں سلاللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم حبیب اللہ حبیب اللہ پڑے سلاللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو گے غیر کا موہ کیا دیکھیں غیر کا موہ کیا دیکھیں غیر کا موہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھیں دیکھیں تلوہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھیں دیکھیں جو میرا غیر کا موہ کیا دیکھیں 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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظامیہ کی طرف سے میرے پاس ایک پوری لسٹ موجود ہے اور اس لسٹ میں جو سب سے پہلا کلام ہے بس وہ یہ کلام میں پیش کروں گا اس کے بعد داماد حضور محجس کبیر حضرت علامہ مفتشاہی صاحب قبلہ مدزلہ نورانی کی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے پھر انشاءاللہ میں یہ سہم کنٹینیو کریں گے مچل کے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سکینا مولانا محمد معلی جلو والکرم منبع العلم والحلم والحکم غالقی و صحبی ببارک وسلم صلاتم وسلام علیکم سیدیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکم وسلم دکھ درد مصطفی نے سارے مٹا دیئے ہیں ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ ہیں اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے آمین ماشاءاللہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں سری سریں سبحان اللہ بہت بڑی تعداد میں آپ ہیں اسی انداز میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدایں لگائیں تاکہ آپ کے ہونے کا ثبوت ملیں مچل کے دکھ درد مصطفی نے سارے مٹا دیئے ہیں راہت کے جام بھر کر مجھ کو پلا دیئے ہیں خوشیوں کو میرے گھر کے رستیں دکھا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے خلجیں کھلا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے خلجیں کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں توجہ بسا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں توجہ بسا دیئے ہیں پورا مجمع ان کی مہکن دل کے سبحان اللہ پہلا مصرہ تو یاد ہوگا پہلا مصرہ تو یاد ہوگا نا مل کر اس انداز میں پڑھیں سبحان اللہ کہ یہ پورا علاقہ گو جھوٹ ہے ان کی مہکن دل کے ان چھے کھلا دیئے ہیں تخت شہی پہ یاروں قبضہ کسی نے مانگا حسن و حسین کا کر صدقہ کسی نے مانگا دستِ ادا سے چھے بھی ٹکڑا کسی نے مانگا میرے کریم سے دیئے ہیں ہاں تو دریہ بہا دیئے ہیں ہاں ہاں دریہ بہا دیئے ہیں دل پہ بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں دل پہ بہا دیئے ہیں مل کر پہلے ان کی نعرے تکبیر نعرے رسالت تزمین بر کلام علی حضرت سبحان اللہ ان کی مہکن دل کے نیچے والے ان چھے کھلا دیئے ہیں اور یہ شیئر بطور خاص سیدی سرکار بزاری ملت الحمدلہ واللہ تشریف فرمان ہے مفتی شاہی صاحب نبلا بھی بہترین شائر ہیں شائری کے دنیا سے بھی حضرت کا بڑا تعلق ہے اور ماشاءاللہ آباز بھی بڑی شاندار ہے سبحان اللہ حضرت بھی سنائیں گے انشاءاللہ یہ شیئر پڑتا ہوں دیکھئے میرے امام تو ایسے جنتی ہے ایسے جنتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں کو جنت میں لے جائے گا مگر حدیث پاک کی روشنی میں یہ میں بند پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائیں احمد رضا چلے جب احمد رضا چلے جب جنت کرانے واجب احمد رضا چلے جب جنت کرانے واجب تو آنکھیں تھی سو یہ کعبہ تیبہ پہ دل تھا راغب آنکھیں تھی سو یہ کعبہ تیبہ پہ دل تھا راغب طوبہ جو گھر کے آیا تو بولے نبی کے نائب آنے دیات پہ دو اب تو تمہارے جانے پہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی آ آ آ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لگ لگ کر اُٹھا دی آ نبی کے نم لوگ یہ نبی کے نم لوگ آنے دن دی آنکھیں تھی آنکھیں تھیل اللہ ماشاء پوچھے بسا دیا ہے دیکھیں آپ کو میں بتا دوں دل کا خوش ہو جانا ہی ایک دعا ہے پسے کہتے ہیں نا دعا فرما دے دعا فرما دے دعا فرما دے دل خوش ہو جائے تو آٹومیٹی کے لیے دعا نکلتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں ایک فارمولا دعا نکلتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں ایک فارمولا سیدی سرکار گلزار ملت میں بہت زیادہ خوش کب ہوتے ہیں جب ایک ماحول پیدا ہوتا ہے اور سب کی آواز آتی ہے اور سب مل کر پڑھیں گے تو حضرت اور خوش ہوتے ہیں مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ ان کی محقن دل کے جس سے راہ چل دیئے ہیں محشر کے دن پریشان ہر ایک فرد ہوگا محشر کے دن پریشان ہر ایک فرد ہوگا دو زخ کے در سے چہروں کا رنگ زرد ہوگا تو میرے نبی کے دل میں امت کا درد ہوگا اللہ کیا چہرنم کلامِ عالی حضرت رو رو کے مصطفہ نے دیریا بہدیے کے پڑھیں گے سبحان اللہ بہت اچھا ہے مقتہ پیش کرتا ہوں اس کا مقتہ جو ہے حضور تمام علماء کرام تشریف رکھتے ہیں اس کا مقتہ داغ تہلوی کے لکھا ہوا ہے اس کلام کا جو مقتہ ہے وہ داغ تہلوی کے لکھا ہوا ہے پیش کرتا ہوں کب لکھا انہوں نے سمعات فرمائے احمد رضا کی لکھی ناتِ رسولِ اکرم جب داغنے پڑھی ہے مبہوت تھے مجس اپنا کلم اٹھایا لکھا شرر ملک سخن کے شادی تم کو رضا مسلم جے سمت آگئے ہو جے سمت آگئے ہو سکھیں بکھا دیئے ہیں جے سمت آگئے ہو سکھیں بکھا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے ملچے کھلا دیئے ہیں پڑھئے ان کی ماشاءاللہ جس راہ چل دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں بہت سبحانہ سلام علا حضرات بیٹھیں انشاءاللہ بہت ساری ناتیں بہت ساری منقبتیں انشاءاللہ ہوں گی حضور الشاہ اولاد امام جعفر صادق عبدالوسیمیہ شاہ صاحب اللہ سے آپ نے کلام علی حضرت تزمین کے ساتھ سمات کیا اور پھر پورا کلام میرے امام کا ہے تزمین اس پر جس شخص کی طرف سے محصوم ہے یا منصوب ہے وہ شرر کے نام سے میں نے محسوس کیا ہے اب وہ ڈاکٹر فرلو رحمان شرر مزبائی ساتھ ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے بہرحال داق دہلیوی کا مختہ ہے داق صاحب دہلی میں رہتے تھے عالی حضرت سرکار کے سگھے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلیوی کے استاذ تھے بعد میں نوابان حیدراباد جن کے عقائد سنی صلیل عقیدہ تھے جن کے جد کی تعمیر کردہ ایک عظیم عمارت اجمیر شریف میں پہلا وہ محراب کی صورت میں جو ایک خوبصورت تغریشت ہے جسے باب نظام کہتے ہیں اسی خانوادے کے دین ہے داق دہلیوی ان کو شاعری کا فن سکھانے کے لئے حیدراباد تشریف لے گئے اور بھئی ان کا انتقال ہوا اور داق دہلیوی صاحب قبلہ کی جو مزا شریف ہے وہ حیدراباد کے جو سب سے بڑے خطب ہیں جنہیں سرکاران یوسفین کے نام سے دو عظیم مزرگ ہیں ان کی مزا شریف کی قریب میں ان کے قدمین کی قریب داق دہلیوی کو آرام کرنے کی ساعت نور مویسر آئی ہے بہت ہی محبت کرتے تھے علمہ حسن برلیوی کی وجہ سے آلہ حضرت سرکار سے بھی یوں تو غزل کے لہجے کے شاعر تھے لیکن انہوں نے ٹوٹ کر کے محبت کی علمہ حسن سے بھی اور آلہ حضرت سرکار سے بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا میں افتخار کے حقدار ہم بھی ہیں بیٹھے یعنی غلام احمد مختار ہم بھی ہیں یعنی جو میں شیر پڑھ رہا ہوں اسے میں خود کبھی بغیر سمجھے پڑھ چکا ہوتا ہوں دنیا میں افتخار کے حقدار ہم بھی ہیں یعنی غلام احمد مختار ہم بھی ہیں یوں تو پڑھے لکھوں کو بھی گردانتے نہیں امی لقب کے ہاشیہ بردار ہم بھی ہیں یوں تو پڑھے لکھوں کو بھی گردانتے نہیں امی لقب کے حاشیہ بردار ہم بھی ہیں تحفظ نامو سے رسالت کانفرنس ہے جس میں آپ دو عظیم بزرگوں کے فیدان کو سمیٹ کر کے اپنے پاس جو سب سے عظیم دولت ہے جسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں اسے سمونے کے لیے بیٹھے ہوئے اگر یہ دولت برف کی سل بن گئی اور آہستہ آہستہ پکھل گئی تو پھر بچے گا کیا ہے اسے سنبھالو میں آپ سے ہاتھ چوڑ کے گزارش کرتا ہوں آپ بھول گئے وہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں تھا ماں کے پیٹ میں اس کی ماں اپنے داہینے ہاتھ پر درود پڑھ کر کے اپنے پیٹ پر سہل آیا کرتی تھی کسی نے پوچھا بہن تو یہ کیا کرتی ہے تو اس نے کہا میں درود پڑھ کر کے داہینے ہاتھ پر اپنے پیٹ پر دم کرتی ہوں تاکہ میرا بچہ جب زمین پر پیدا ہو تو عاشق رسول بن کے پیدا ماں کو اتنی فکر رہا کرتی تھی کہ میرا بچہ میری مغفرت کا سامان بنے میرا بچہ زمین پر چلے تو عاشق رسول بن کے چلے یہی بچہ جو بڑا ہوا دنیا اس کو قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کے نام سے جانتی ہے یاد آتا ہے وہ لہجہ جن کے ایک شیر کے بارے میں پیر سید جماعت علی محبیس لیل پوری نے کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں ڈاکٹر صاحب آپ نے شیر بہت بڑا کہا ہے مجھے یہ شیر بہت پسند ہے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا آپ نے میرا شیر قبول کر لیا ہے میری بکشز کیلئے یہی شیر کافت کہ ڈاکٹر اقبال نے پیر جماعت علی محدیس لیل پوری یہ کون بھوزر کہیں جو انہیں خواب میں غوث آزم سے باتیں کی یار غوث پاک کا نام سنگے کمزم گیارہ لوگ تو بول دے یار خواب میں حضور غوث پاک انہوں نے پوچھا تھا پیر جماعت علی محدیس لیل پوری اسے شیخی کہا کیا بات ہے کہا اتنا بتا دیں کہ اس وقت زمین پر آپ کا نائب کون ہے تو غوث آزم نے انہی سے فرمایا تھا میرا نائب بریلی کے احمد رضا خان ہے پیر جماعت علی محدیس لیل پوری تھے بڑے بزرگ تھے مدینہ شریف کا پہلے سفر کر رہے تھے تحفظ نامو سے رسالت کون فرنس ہے پہلے سفر میں تھے مدینہ شریف کے اور پھر جب رات آئی تو مسافر تھے اور یہ قصر نمازیں ڈسکاؤنٹ وادی نمازیں پڑھا کرتے تھے جب پہلی رات آئی تو سوئے نا خواب میں حضور تشریف لائے اور یہ نجیب ترفین سید پیر سے یہ جماعت علی محدیس لیل پوری نجیب ترفین سید اللہ اکبر ان کے خواب میں حضور تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراست جلال میں فرمایا کہ آقا معافی چاہتا ہوں آپ جلال میں ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں جماعت علی آل رسول ہو کر کے میری سنت چھوڑتے ہو شرم نہیں آتی اللہ سمجھ رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر جماعت علی محدیس لائے پوری سے کہا تھا حضور کا عشق ان کے سینے میں ان کی علامت بن گیا تھا آج کے جلسے کا ٹھیک ٹھلے حکومتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے مجھے باتیں نہیں کرنے چاہئے میں نے زیادہ بات بھی نہیں کی صرف سننے کے لیے بیٹھا رہا دو دو منٹ میں واپس کرتا رہا لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے پاس حضور کی محبت کے علامہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میدانِ محشر میں کام آ جائے دوستو اسے سمحال کر کے رکھو بہت سمحال کر کے رکھو اپنے بچوں کو حلال کلاو تاکہ حضور کا عشق آپ کی نسلوں تک باقی ہے سمجھ رہے ہیں ہم زور سے بول بھی نہیں سکتے حکومت ہمارے پیشی تاکمہ ہے ہم اشترائی بھی نہیں کر سکتے سمجھ لیں آپ ہم پر دہشتگردی کا الزام لگا دیا جاتا ہے ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے ہم پورٹش کرے تو دنیا میں بدنام ہو جاتے ہیں ہمارے پاس جو سب سے بڑی طولت ہے حضور کی محبت کی آج اسے لوگ چھیننا چاہتے ہیں پھر کیا کریں دوستو ہم ایک بات یادتی ہے آپ بھی سن لیں اور اسے وہ لوگ بھی سن لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دور بھی گزرائی زمین پر غیر منقسم ہندوستان میں ایک شخص نے جس کا نام تھا راج پال اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی اس وقت حالات ایسے تھے آج بڑا رونا آتا ہے نینے نہیں آتی کھانے نہیں حضم ہوتے بڑی پریشانیاں الجنے ہوتی رہتی کہا جائیں انسان کس سے کہے حضور کا عشق جو ہے اگزام حال میں آ گیا حضور کی حرمت چوراہے پر مجسمے کی صورت میں نظر آ رہے جس کو دوکہ وہی پتھر مارتا ہے کیسے کیسے ظالم لوگوں کی زوانیں لمبی لمبی ہوں گئی اور میرے آقا کی جس کو دوکہ وہی پتھر مارتا ہے کیسے کیسے ظالم لوگوں کی زوانیں لمبی لمبی ہوں گئی اور میرے آقا کی توہین کرتے ہیں اللہ عبر اور وہ ذات میرے آقا کی جن سے حضور جن سے خود ان کی بیوی امی خدیجہ نے پوچھا تھا آپ میرے شوہر ہیں آپ سے اور مجھ سے ایک میرا بیٹا ہوا تھا حضور اتنا بتا دی وہ میرا بیٹا کس حالت میں ہے یعنی حضور کی بیویاں بھی جانتی ہیں کہ مرنے والے کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے تو حضور دے سکتے ہیں امی خدیجہ نے حضور سے پوچھا آقا وہ میرا بیٹا جو بچپن میں انتقال کر گیا آپ کا بھی وہ بیٹا تھا وہ کس حالت میں ہے حضور نے فرمایا وہ جنت میں تہل لہا ہے کاش سب کی آواز بلند ہوتی ہے خوش ہو جاؤ تمہارے عقیدے کی دور حضور کی بیوی امی خدیجہ کی عقیدے سے ملی ہوئی ہے کیا فرمایا حضور نے وہ جنت میں تہل لہا مجھے بولیں کیا کہا کیا فرمایا حضور نے جواب ہو گیا کی نہیں ہو گیا جواب ہو گیا لیکن میرے آقا نے جملہ آگے بڑھا کر کے سوال کو مشکل کر دیا میرے آقا فرما تھے خدیجہ کیا میرے آقا فرما تھے خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں تہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو اللہ اکبر ہے اگر باری باری سبان اللہ کہونا تو کئی دن کے بعد نمبر آئے میرے آقا فرما تھے خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں تہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو تو حضور کی بیوی امی خدیجہ کا جواب سنو تمام طرح وہابیہ دیابنہ کے چہرے پر تماشی مارو حضور کی بیوی امی خدیجہ کے تھی نہیں سرکار نہیں کہا کیوں کہا اس لئے کہ اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہہ ہوئے پر بھروسہ ہے ہمارے پاس اور کیا ہے دوستو یہ عشق حضور نے کہا تا عمر تیرا دین مکمل نہیں جب تک تیرا دل میں میری محبت نگاہ دیبا جائے آج یہی نمت ہم سے چھن گئی ہم بولتے بھی نہیں ہیں اپنے بچوں کو حضور کا عشق سکھاتے بھی نہیں پھر باتیں کون کرے گا میرے بھائی یہ دو تو چار چار لاکھ روپے جلسے میں خرچ ہوتے ہیں اور ہم اس ٹاپک پر بات بھی نہیں کر سکتے ایک دن ایسا آیا تھا پھر انشاءاللہ آئے گا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ آئے گا یہ جتنے لوگ ہیں ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کیے خدا قسم یہ سب کرائے دار ہیں ہندوستان کے مکان کا مالد تو میرا گریب نواز ہے سمجھیں نہیں کچھ دنوں کی بات ہے اس کے بعد نہ ان کا پتا ہوگا یہ جھوٹے عقیدے کے پتہ ہیں یہ سب جہنم میں عربی بول لے ہوں گے ہا ہا لادری کے بول سمجھے آپ سنے حضور کا عشق اسے کہتے ہیں یہ تحفظ نامو سے رسالت کانفرنس ہے اتنا بھی تمہیں بولتا ہوں کچھ ظالم نے حضور کی توہین کی اس کی پیشی کی تاریخ تھی ایک بہت غریب انسان چھوپڑی میں رہتا تھا اس کا نام تھا غازی المتین میں اسے سلام کرتا ہوں اس شکم کو سلام جس شکم نے غازی المتین نے نو مہینے گزارے ہیں وہ عبدالقیوم تانگی والا اسی دگر کا مسافر تھا وہ عامر شیمہ اسی دگر کا مسافر تھا وہ ممتاز قادری اسی دگر کا مسافر تھا وہ کلکتہ شہر کے سولانہ قبرستان میں لیٹے ہوئے لاہور کے دواشر اسی دگر کے مسافر تھے میرے امام نے کہا تھا کبابِ آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہیں میرا امام کہتا ہے اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے پڑھو میرے امام کو کیا دیا بریلین عشقِ مصطفیٰ دیا اس کو تو سمال لے آئے میرے بھائی ایک دولت میں وہ بھی سمالے نہیں سمال لئی ہے ہم سے وہاں غازی نے کہا یہ بھیڑ کیسی ہے ایک غریب انسان تھا بظاہر اس کا باپ کسی بڑے اہدے کا مالک نہیں تھا کسی نے کہا کسی سے پوچھا کہ یہ بھگل ادھر کیوں جا رہی ہے تو لوگوں نے کہا کہ قریب میں کورٹ ہے وہاں پر فیصلہ ہے فیصلے کی تاریخ کہا کیسا فیصلہ کس کی تاریخ ہے کہا ایک شخص نے حضور کی توہین کی ہے غازی کام گیا کہا وہ شخص کیسا ہو سکتا ہے جس نے حضور کی توہین کیا کہا کیوں کہا پرندے بھی حضور کی توہین نہیں کر سکتے جانور بھی حضور کی توہین نہیں کر سکتے سمجھے آپ اللہ اکبر اللہ اس نے مثالیں دی مجھے بات پھیل جائے گی دکت ہو جائے گی اور گفتگو کچھ مجھے علمی اعتبار سے سننی ہے لیکن سننے آپ اچھتر کیونکہ اس جلسے کا اشتیکر ہے میں کی تحفظ نامو سے رسالت حضور کی محبت کے تحفظ کے لیے ہم سب یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں بیک مانگنے بیٹھے ہوئے ہیں دو آکروں ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کہا ایٹی ایم اللہ بنا دے آمین کہہ دو یہ غازی المدین تھا اس نے کہا کیا مطلب کہا ایک ظالم نے حضور کی توہین کی ہے آج اس کی پیشی ہے آج اس کی تاریخ ہے کہا وہ زندہ ہے کہا ہاں تو غازی رونی نے کہا کہا حضور کی توہین کر کے وہ زندہ کیسے ہیں غازی لوٹ آیا اپنے گھر آیا ایک چاکھو لیا اور چھپ کر وہ پہنچ گیا کورٹ میں اور کورٹ میں جانے کے بعد بیٹھا رہا اور روتا رہا حضور کو یاد کرتا رہا آقا کتنے دن ہو گئے اس نے آپ کی توہین کی ہے آپ کی روح کو بڑی تکلیف پہنچائی اس ظالم نے ہنگامے کی آواز ہے پولس کے دھکے مکی کی آواز ہے کہا کیا بات ہے کہا کہ وہ لگ رہا ہے کہ وہ گستاخ آ رہا ہے گستاخ آ رہا ہے جیسے ہی پولس کا شڑی میں اس ظالم کو گستاخی رسول کو لیا گیا غازی کی آنکھوں میں شولے نکل رہے تھے اس نے ٹیول پر پاؤں رکھا اور چھلانگ لگا کے دوسری کرسی کے سہارے سے کٹیگرے پہنچ گیا اس نے اس ظالم کو اسی وقت اسی کٹیگرے کے اندر جہنم میں پہنچا دیا ٹھیک ہے اس کا سر اس نے اپنے چاکو سے تروار سے جس طریقے سے ہو سکا اس کا جسم کے ٹھولے کیے اس نے پھر پولس کا شڑی میں آیا گرفتار کر لیا گیا سنیں معمولی بات نہیں ہے اس وقت پڑوسی ملک تقسیم نہ ہوا تھا اس ملک میں جس اہد کا واقعہ پیر مہر علی شاہ صاحب زندہ قادیانیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والے بزرگ پیر مہر علی شاہ جن کو حضور نے مدینہ شریف سے ہندوستان دیا میرے آقا نے فرمایا تو وہ قادیانی میری نبوت کا مزاق کھلا رہا ہے اے میرے لڑلے مہر علی جا چلا جا ہندوستان کی زمین تیرا انتظار کر رہی ہے اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب تھے مہدیس اعظم پاکستان علمہ سردار امد شاہ صاحب اور پیر سگیت جماعت علی محدیس اہل پوری تھے ڈاکٹر اغمال یہ سب موجود تھے معلوم ہے آپ کو یہ فیصلہ ہوا کہ آخر غازی کی رہائی کا انتظام کیسے کیا جائے غازی عاشق رسول ہے اس کو جین سے باہر مکالا جائے معلوم ہے آپ کو چندے کرنے کے نومت آئی چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بزرگ سب جوان جھولیاں لے کے گلی میں ٹہلا کرتے تھے ایک گلی سے گزرے کہا غازی علم الدین کی رہائی کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں اس نے اپنے ٹھوٹے پھوٹے زیورات لا کے دے دیا کوئی سے اس کے پیچھے ایک اور عورت آگئی اس نے کہا میری بہو بیٹی تم نے یہ کیا کیا کہا ماں یہ غازی علم الدین کی رہائی کے لیے چندہ ہو رہا ہے اور میری ماں تو جانتی ہے وہ کون تھا ماں روئی کہا بیٹو تمہیں معلوم ہے کہ یہ عورت کون ہے کہا نہیں کہا یہ غازی علم الدین کی بیوی ہے اور تجھے معلوم ہے کون ہوں کہا میرا سوہاک میرے گھر آنا چاہیے کہا تجھے سوہاک کی فکر ہے مجھے حضور کی محبت کی فکر ہے کہا میرے شوہر کو فانسی ہو جائے گی تو اس کی ماں نے کہا میرے بیٹا بھی تو ہے میں اسی دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو پال کے رکھا تھا کم سے کم میرا بیٹا ناموس مصطفیٰ پر قربان تو ہو جائے سچ خون کا حق تو ادا کر دے نا نا بیٹی نا پیسے واپس کر اے چندہ کرنے والو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ میرا مقصد یہی تھا میرا بیٹا حضور کے ناموس پر قربان ہو جائے لوگ واپس آگئے سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یار غازی کی رہائی کیسے ہو تو کسی نے کہا کہ بذرگوں نے فرمایا اگر بے قصور مجرم قید میں ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے کہے کی سب بولیں آواز یہاں تک پہنچائیں سورہ یوسف کی اگر وہ بے قصور قیدی ہے تو اس کے وہ جیل خانے میں قید خانے میں جا کے کوئی سورہ یوسف پڑھے یا وہ خود پڑھے انشاءاللہ یا گھر والے پڑھیں تو رہائی ہو جائے گی اگر وہ بے قصور ہے سمجھ گئے نا تو کسی نے کہا کہ پیر جماعت علی سے میں نے سنا ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت سے مجرم کو رہائی مل سکتی ہے اگر وہ بے قصور ہے تو سب نے کہا پیر مہرلی شاہ صاحب نے ڈاکٹر اقبال نے کہا علمہ سردار صاحب نے کہا کہ ایسا ہے جماعت علی صاحب آپ بڑے اچھے حافظ قرآن ہیں آپ ہی چلے جائیں قید خانے میں اور جا کر کے آپ سورہ یوسف پڑھ دیا کریں اپلیکیشن دیا گیا اوکے ہو گیا پہلی دن کا سفر کیا پیر جماعت علی نے اور جیل کے جو ہے جیلر سے کہا کہ مجھے اندر پہنچائیں اور ہر دی مجھے آنا ہے سورہ یوسف پڑھنے کے لیے غازی مدین کی کمرے میں قید خانے میں جب غازی کے پاس گئے تو لوہے کی جو جالی ہوتی ادھر بیٹھ گئے پیر جماعتری غازی نے عدب سے ہاتھ ڈال کے ہاتھوں کو چوما کہا آپ سے یہ زادے ہیں آپ غوث پاک کے اولاد ہیں کہا اللہ کا شعر کہا حضور کیسے تشریف لائے کہا بزرگوں نے مجھے بھیجا ہے میں سورہ یوسف کی روز تلاوت کروں میں سورہ یوسف کی روز کہا کیوں کہا تیری رہائی کے لیے تو غازی نے اندر سے ہاتھ جوڑ کے بولا حضور قرآن ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی نیت سے آئیے گا میری رہائی کی نیت سے نہ آئیے تحفظ نامو سے رسالت ہے میری رہائی کی نیت سے مت آئیے گا حضور معافی چاہتا ہوں کہا نہیں پھر بھی مجھے قرآن سورہ یوسف پڑھنا ہے بولے کوئی بات نہیں آپ پڑھیں غازی المدین یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ علیف پر نقطہ ہوتا ہے رے پر نقطہ ہوتا ہے دال کے اوپر نقطہ ہے کہ نہیں نیچے ہے اسے کچھ بھی خبر نہیں تھے بلکل ظاہری طور پر وہ پڑھ لی کا بلکل نہیں تھا ابلی فلم سکھ رہی کچھ علم نہیں تھا اسے حضور قرآن کے کوئی اسباق اسے یاد نہیں تھے یہی تو سوچ کر کے پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ گئے تھے کہ غازی نہیں پڑھ لی کا ہم پڑھیں گے سوری یوسف وہ سنے گا رہا ہو جائے گا ایک دن سوری یوسف کے تلاوت کی واپس آگئے دوسرے دن پھر گئے پیر جماعت علی پھر تلاوت کی واپس آگئے سنیں تیسرے دن کی داستان تحفظ نام اسے رسالت ہے غازی علم الدین بیٹھا ہوا تھا لوہے کی جالی کے پیچھے قید اپنے قید خانے میں اس طرف پیر جماعت علی نے زیر پڑھ دیا زبر تھا اسے زیر پڑھ دیا سوری یوسف میں اتنا کہا تو غازی اپنی قید خانے سے کھڑا ہو گیا اس نے کہا حضور آپ سید ہے آپ کا احترام اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ قرآن ہے اس نے کہا حضور آپ سید ہے نجیب الترفین ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ قرآن کہا کیا ہوا کہا آپ نے ابھی فلا جگہ زبر کو زیر پہا ہے لیکن یہ قرآن کا کیا ہوا کہا آپ نے ابھی فلا جگہ زبر کو زیر پہا ہے اللہ زبر کو زیر پہا ہے لہٰذا میں آپ سے مادرت چاہتا ہوں آپ درست فرمال ہیں جب غور کیا تو پیر جماعت علی کو احساس ہوا کہ وہ واقعی مستخطہ ہوئی ہے توبہ کیا آپ نے اور پھر ایک سوال کیا قید خانے کی دیواروں کے قریب میں لوہے کی جالیوں کے قریب میں غازی المتین سے بولے غازی میں حافظ قرآن ہوں ایک بیٹھک میں پورا قرآن پڑھتا ہوں تُنہیں تو کچھ پڑھائی نہیں ہے لیکن تُو مجھے لقمہ دے رہا ہے تُجھے سوری یوسف کی آیتیں کیسے یاد ہیں تو غازی رو کے بولا حضور آپ نے قرآن مدرسیں پڑھا ہے میں نے قرآن اسی جیل میں حضور سے پڑھا ہے اللہ اللہ بھر اسی جیل میں مجھے حضور نے قرآن پڑھایا ہے اتنا سنا تو کھڑے ہو گئے پیر جماعتلی بولے جو حضور جس کے استاز ہوں میں اسے قرآن کیوں سنا ہوں واپس آگئے اب فانسی کی تاریخ آگئی چپٹر ختم یاد کل نہیں ہے تحفوز نام اسے رسالت فانسی کی تاریخ آگئے کل صبح کو پانچ بجے پیر جماعتلی کہتے ہیں کہ غازی المتین کو فانسی ہونے والی تھی میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو اپنے اسلاف کی تاریخ آنے یاد رہے فانسی ہونے والی تھی تین بجے جیلر تار شدے کے غازی المتین کے کمرے میں آیا کہا غازی آواز نہیں آئی غازی علمتین آواز نہیں آئی اس نے چاروں طرف دیکھا تو غازی المتین کی قید خانے کا تعلیٰ بند تھا غازی غیب تھا سیٹی بجائی سارے فوجی آگئے بے قصور قیدیوں پر بڑی لاتھیاں برسی بتاؤ غازی کدھر گیا لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہم تو اپنی کالی کوٹری میں تھے ہم تو اپنے قید خانے میں تھے ہم تو اپنے زندہ میں تھے ہمیں علمے نہیں بڑی پٹائی ہوئی دوسرے قیدیوں کی ایک گھنٹے تک جیلر پریشان تھا اس نے کہا بلکش گورنمنٹ کا دور ہے سیکلوں پولیس والوں کی ڈیوٹی کہی جو ہے نا سب ایس افس سسپنٹ کر دیے جائیں گے محتل کر دیے جائیں گے برخواست کر دیے جائیں گے آخر غازی گیا تو کہا گیا ایک گھنٹے کے بعد غازی المدین اپنی پھر جیل کی کالی کوٹری میں مسلح بچھا کے حضور پر دروت پڑتا ہوا نظر ہے جیلر نے آباس سنی پھر لوہے کی جالی کے پاس آیا اٹاش غازی غازی نے کہا کیا بات ہے کہا قریب آؤ جب خدا کی قسم غازی المدین لوہے کی جالی کے قریب آیا نا تو جیلر نے کہا کہ غازی تجھے اس نبی کی عظمت کا واسطہ جس کے نام پر تو اپنی جان دینے کے لئے تیار ہے رہائی کو ٹھکرا دیا صحیح بتانا ایک گھنٹے سے تو کہا تھا غازی نے سر جگا کے کہا سرگدہ پڑوسی ملک کے جیل خانے کی چار دیواری کے قریب کہا جیلر صاحب مجھ سے پوچھتے ایک گھنٹے سے کہا تھا بتا دو میں مدینہ حضور سے ملنے گیا تھا آئے یہ بھی ہے کہ حقیقت چیختہ ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے اور آواز گناہوں سے تبی جائے ایک غازی تھا کیسا عشق تھا قبول ہو گیا تھا غازی کے تہمے حضور کی بارگاہ میں گیا تھا کہا پھر کیا ہوا تو جیلر سے غازی المتدین نے کہا میں گیا حضور کی بارگاہ میں اٹھا تو مولا ایک کائنات سے حضور نے کہا اے میرے بیٹے علی پوچھو غازی المتدین سے ایک گھنٹے کے بعد اس کی فانسی ہونے والی ہے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے حضور نے پوچھا علی پوچھو اس سے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے تو مولا ایک کائنات نے کہا غازی المتدین تجھے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے تیری فانسی ہونے والی ہے تو غازی المتدین کے تیمے نے روک کہا حضور فانسی جب سے نہیں ہو رہی ہے جب تک نہیں ہوئی ہے وقفے وقفے کے بعد آپ کی زیارت ہوتی ہے اور فانسی ہو جائے گی تو پھر ہمیشہ چہرے مصطفیٰ دیکھتا رہوں گا سرکار آپ کرم فرما دے میرے آتا فرماتے غازی کھڑے ہو جاؤ غازی کھڑے ہو گئے حضور فرماتے غازی جاؤ تیاری کرو تمہاری پھانسی کے وقت علی بھی آئے گا اور میں بھی آؤں گا میرے صحابہ بھی آئیں گے اہی داگ دہلیوی کے شاگت عالی حضرت کے مجلے بھائی علمہ حسن مرلوی کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو کیا کہا میرے امام کے خانوادے کے لوگ جب تیری یاد اسے دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلن بن کے قضا آئی ہے یہ عشق مصطفیٰ کا معاملہ ہے غازی کہتا ہے مجھے حضور نے بھیجا میں تیاری جلدی کرو اس کو نہلایا گیا فانسی والے کپڑے پہنائے گئے اور جب اسے وقت ہو گیا جیل سے باہر نکالا جا رہا تھا قید خانے سے تو غازی اپنے قید خانے کی دیواروں کو چوم رہا تھا حضور مفتی شاہد صاحب کے بلا بیٹھے ہیں مفتی یوسف صاحب اور میری ساری زندگی جس ذات کے دالے ان پر قربان میرے آقا حضور واری سے چپے مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین سنیں غازی مدین اپنے جیل کی کالی کوٹری کو چوم رہا تھا اور رو رہا تھا تو جیلر نے کہا کہ غازی ان دیواروں کیوں چومتے ہو ان زمینوں کیوں چومتے ہو تو غازی کہتا ہے مجھے یاد نہیں میں نے کتنی سو مرتبے حضور کو اسی قید خانے میں ناتے سنائی ہے یہاں کبھی کبھی اسی دیقہ عمر بیٹھا کرتے تھے عثمانو علی بیٹھا کرتے تھے حسنین کریمین بیٹھا کرتے تھے کبھی کبھی اس قید خانے کی کالی کوٹری میں بغداد کے بادشاہ بھی آیا کرتے تھے میں انہیں ان کے جدی کریم کی ناتے سنائی کرتا تھا اے جیلر اس قید خانے کے ہر ذرے کو سمحال کے رکھنا ان ذروں نے حضور کے چہرے کو دیکھا یہ کہہ کہ غازی جب پھانسی کے پندے پہ جانے کے لیے اپنے قید خانے کی کالی کوٹری سے نکلے ایک پنجابی سکھ دروازے پر چوکی دار بن کے کھلا تھا جیسے غازی باہر نکلے اس نے اپنی پغڑی اتار کر غازی کے قدم پر رکھی رکھتے ہوئے بولا غازی تو جس نبی کی غلامی اختیار کر چکا ہے اسی نبی کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مشربہ اسلام کر دے پھانسی کے پندے پہ جانے سے پہلے حضور کی کاشید کی تعداد میں اضافے کا سبب بنا اس کا عشق ہے لوگ کہتے ہیں جب وہ پھانسی کے پندے کی طرف جا رہا تھا ایسے نہیں جیسے مجرم جاتے ایسے جا رہا تھا جیسے دولہ اپنی بارات کے ساتھ جا رہا تھا اس رات اس قید خانے کے سارے قیدی سوئے نہیں تھے سب انتظار میں تھے غازی کی آخری چہرے کی لیدار کے لیے اور جب غازی اپنے قید خانے سے نکلانا بڑے شان سے نکلنا تو قریب سے جب جیل خانے کی سلاکھوں سے نکلتا تو دوسرے قیدی وہ جیل کی سلاکھوں کے پاس آگئے تھے اپنے اپنے ہاتھ باہر نکال کے غازی کا لباس چومتے تھے اور بولتے غازی کہاں جا رہا ہے تو غازی کہتا مدینے والے آقا سے ملنے جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں یہ بڑی عظیم نعمت غازی کو فانسی ہو گئی تین منٹ باقی تک فانسی کے پندے پر تو غازی پہنچ گیا اور اس نے اس رسی کو اٹھایا کہاں یہی رسی میرے گلے کا ہار بنے گی جلاد سے کہاں جلدی حکم دو تو جلاد نے کہا کہ ابھی مجھے گھڑی دیکھنے دیجئے کہاں عجیب آدمی ہو تم گھڑی دیکھ رہے ہو میں سامنے آمینہ کلال کو دیکھ رہا ہوں جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلھن بن کی قضائی ہے فانسی ہو گئی ہے غازی المدین کا جنازہ رکھا ہوا تاریخ پڑھ کے دیکھیں اس وقت یہ کہا گیا نماز جنازہ کون پڑھائے غازی المدین کی نماز جنازہ کون پڑھائے تاریخ گواہ بہت ہوئی تو ڈاکٹر اقبال نے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت تحفظ نامو سے رسالت تحفظ نامو سے رسالت ہاتھوں کو اٹھائیں تحفظ نامو سے رسالت تحفظ نامو سے رسالت ماشاء اللہ حضور سرکار گلدار ملک کے قیام کی پاکیزہ علامت نور اس بات کی غمازی کر رہی ہے حضور مفتی شاہد نظری شاہ صاحب قبلہ مفتی یوسف صاحب قبلہ اور حضور عبدالوسیمیہ شاہ صاحب قبلہ ممبر کے تمامی علماء مفتی عالمگیر صاحب اور سید صاحب اس بات کی ان کے یہ مبارک جسم کی حیت نور اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ حضور مفتی سے قبیر شاہ صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو رہی ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت شکریہ اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد حضور محدث کبیر شاہ صاحب قبلہ شہزاد سرکار صدر الشریعہ ماشاءاللہ سبحاناللہ حضور محدث کبیر شاہ صاحب قبلہ کی مبارک نشست کی تزینکاری کے لیے حضور سرکار گلزار ملت کی اس عمل کو دیکھا بڑے عدب اور احترام کے ساتھ میں حضور الشاہ مفتی شاہدہ زریع شاہ صاحب قبلہ کی مبارک نور و کرم میں ملتمسوں کے حضور تشریف لائیں اور ان آقاؤں کے سامنے اپنے علمی مشعل نور کی پاکیزہ روشنی کو بکھینیں تاکہ ان کی دعائی یا کلماز سے اس چراقے نور میں اور اضافہ ہو جائیں حضور الشاہ مقدم اگرام مفتی شاہدہ زریع شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب ممبر نور پر جلوہ افروز مقدر اور مؤقتر علماء ملت اسلامی بالخصوص شہزاد حضور صدر الشریعہ حضور محدث قبیر قبلہ شہزاد سیدنا سرکار غوث عاظم حضور سیدی گزار ملت قبلہ برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ 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 اللذی کفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین اصطفا لازیمع علی سیدنا وسندنا وسید الانبیاء محمد المصطفا وعلا آله المجتبا واصحابه المرتضا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین في جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبی جل امین الكریم ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بزیک جا دو جہا فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بزیک جا دو جہا فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں کرو مدح اہل دو والدازا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پہ رہے نہ نہیں عزیزانی ملت اسلامیہ آج کا یہ روح پرور اجلاس جس میں ہم سب شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں اہل سنت و جماعت کی دو عظیم شخصیتیں اور دونوں اپنے زمانے اور اپنے وقت کی محسنِ عاظم خلیفہ سیدنا علیہ حضرت صدر الشریعہ بدر طریقہ حکیم ابو العلا محمد امجل علی عاظمی مصنفِ بہارِ شریعت وارثِ علومِ علیہ حضرت پرتبے حضورِ حبجت الاسلام جانشینِ سرکار مفتی عاظم حضورِ سیدی ومرشدی آقائی ومولائی علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری اظہری رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں برغزیدہ شخصیتوں کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا بلدستے ہم لے کر کے حاضر ہیں اور اس بیچ ممبرِ نور پر اہلِ سنت و جماعت کی رہنمائی اور رہبری کرنے والی زباةِ مقدسہ جن کے دیدار سے ہم اپنی آنکھوں کو نور بخش رہے ہیں اور دلوں کو قوتِ ایمانی سے اور مضبوط کر رہے ہیں اس بیچ تھوڑی دیر کے لیے یہ فقیر آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہے میں چاہتا ہوں کہ حضورِ سیدی سرکارِ صدر الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے کچھ شیر پڑھ دوں اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں سیفی صاحب اسے ذرا سا غور سے سماعت فرمائے اور اس کا عنوان ہے بہارِ شریعہ پورا مجمع مل کر ایک مرتبہ حضور سرورِ کائنات فخرِ موجودات نبی آخرِ زمان سیاحِ لا مکان جنابِ احمدِ مجتبہ روحِ فداہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ قرآنوار میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد معدل جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم صلات و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم سماتھیں ہے احسان تیرا اے صدر شریعت ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت عطا کر دیا ہے بہار شریعت ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت خدا کی صفت کا بیان اس میں روشن خدا کی صفت کا بیان اس میں روشن جو جو نے لکھا ہے بہار شریعت خدا کی صفت کا بیان اس میں روشن جو جو نے لکھا ہے بہار شریعت خدا کی صفت کا بیان اس میں روشن ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت خدا کی صفت کا بیان اس میں روشن خدا کی صفت کا بیان اس میں روشن خدا کی صفت کا بیان اس میں روشن ہے احسان تیرا اسے کہ دیا ہے بہار شریعت اگرچہ آپ اس مندر کو سمجھ نہیں رہے ہیں لیکن سبحان اللہ کہیں گے سواب تو ملے گا رقم کر کے رقم کر کے تقریر جے احمد رضا نے اسے کہ دیا ہے بہار شریع ہے حسان تیرا یہ صدر شریع فتاوہ امجد کی ہے چار جلدے ہے اقدار کو شائی مسائل کی جسمیں ہے اقدار کو شائی مسائل کی جسمیں ہے شرح طاوی بھی ان مول موتی ہے شرح طاوی بھی ان مول موتی بہار شریع ہے شرح طاوی بھی ان مول موتی ہے شرح طاوی بھی ان مول موتی پسد میں کیوں تا ہے بہار شریع پسد میں کیوں تا ہے بہار شریع بہار شریع لیکن حضرات میں دیکھا ہے اس شعر کو سما کریں مسائل سے پہلے ہے قرآن کی آیات حدیثوں سے مخشی ہے پھر وہ فزین حدیثوں سے مخشی ہے پھر وہ فزین سجایا ہے جسے ڈھنگ سے تو نے امجد سجایا ہے جسے ڈھنگ سے تو نے امجد خدا کی رضا ہے پہارے شریعت سجایا ہے جسے پیر نارے رسالت فیضان بہار شریعت مصنف بہار شریعت سبان اللہ سبان اللہ با 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 سجایا ہے جسے ڈھنگ سے تو نے امجد سجایا ہے جسے ڈھنگ سے تو نے امجد خدا کی رضا ہے پہار شریعت سجایا ہے جسے ڈھنگ سے تو نے امجد یہ شیر بطور خاص پالی گلوں سمات کرنا ہے اللہ 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 دعاؤں سے تیری یہ تیٹا تیرا ہے بہاری شریعہ بہاری شریعہ نعرِ حیدری نعرِ تقبیر نعرِ رسالت محرِ بہارِ شریعہ مصنفِ بہارِ شریعہ نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ رسالت مصنقِ عالی حضرت مصنقِ عالی حضرت نبادشاتِ عالی حضرت انایاتِ حضورِ صدر شریعہ بہارِ حضورِ صدر شریعہ شہدادِ حضورِ صدر شریعہ بہارِ حضورِ صدر شریعہ بہارِ حضورِ صدر شریعہ حضورِ محجزِ کبیر فیضانِ حضورِ محجزِ کبیر الحمدللہ الحمدللہ یہ آواز فقیرِ قابلی کی سبحان اللہ یہاں سے الحمدللہ راجستان کے مختلف شہروں تک پہنچ رہی ہے یہ پالی سے جھڑا ہوا مکرانہ ہے مکرانہ ہے نا بڑا مشہور ہے کیا چیز وہاں کی بڑی مشہور ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے بتا دیں کہاں رہتا ہے بھا ارے بولیں نا کہاں رہتا ہے قدموں کے نیچے جوتیاں چاہے جس کمپنی کے ہو لیکن اس کی اوقات جوتیوں کے نیچے یہ ہے پتھر چاہے جس کمپنی کے ہو چاہے جس کمپنی کے ہو لیکن اس کی حیثیت ان جوتیوں کے نیچے ہے لیکن اللہ کا شکرِ حساب ہے کہ اس پالی میں جو دیا ہے وہ پالی میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو دیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے اس چیز کا کی سوب تو سوب چنگی بھی بولے جس میں بہتر چھیند گھر والے پانی پھٹا کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن رکے کیسے لیکن الحمدللہ جس پر عزت مبارک کی نگاہ بن جائے تو ذرے سے آفتاد بن جاتا ہے قدرے سے دریہ بن جایا کرتا ہے جو ہے اعتماد مکمل مکمل الحمدللہ حضور تازش شریعت بدل طریقہ جس پر فرمائے غیر موجودگی میں فیصلے کا حکم فرمائے وہ زاد اللہ ورہمسک کی نگاہ کے سامنے اچھا پالی ہے اس وقت الحمدللہ یہ کوہ نور ہیرہ پوری دنیا میں نہیں پایا جاتا ہے اگر دیکھا جا رہا ہے شوا جا رہا ہے اور زیارت کیا جا رہا ہے تو یہ اس وقت شہر پالی کا مقدر ہے جو پالی میں پایا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں سمجھ رہے نا یہ الحمدللہ اور اللہ یہ یہ جو پالی ہے نا یہ حضور سیدنا صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں یہ پالی پلہ ہے شہزادہ حضور صدر الشریعہ کی صدقے میں پالی پلہ ہے اب ایسی آوازیں جب اٹھتی ہیں تو ایسی مقدسات میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے سمجھ رہے نا آپ تک پہنچنے کے لیے یہ ہمالے جو ہے یہاں تک پہنچنا پڑے گا سمجھ رہے نا اور الحمدللہ رب العالمین کسی کے مانے وہ بیٹا جنا ہی نہیں ہے جس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہو کی کوئی چیز اٹھا کر کے اس فقیر قادری کا بال بیکہ کر سکے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ازاز منور کا سائے دراز ہم سب کے سروں پر دا دے قائم و دائم فرمائے شب میں جب ہم ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں بستر پر سوتے ہیں تو چین کی نیند اس وجہ سے آتی ہے کہ پہلا دینے والا الحمدللہ بڑی عظیم الحمدللہ جتنا اپنے نصیبے پر ناز کریں کم رہے کی چلتی پھرتی ذاتیں ولی کامل کی شکری میں الحمدللہ ہم سب کے ماتھوں کی نگاہوں کے سامنے دلشتی پر یہ فقیر قادری اپنی دل کی اتھا گہرائیوں سے پاکیزہ منور مقبول محفل نور کو سجانے والوں کو مبارک بادیاں پیچ کرتا اور الحمدللہ رب العالمین جب فقیر حاضر آیا تو آپ کے ولی عہد خطاب فرما رہے تھے آپ کے داماد صاحب قبل آمد نورانی اچھا یہ الحمدللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ مجھے داماد سے مخاطب نہ کیا جائے ہے نا جس کا روحانی الحمدللہ ایسا بابرکت ولی والد ماجد ہو الحمدللہ تو داماد بھی فخر محسوس کرتا ہے کہ میں داماد ہے نا اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا اس ذات کے سبقے دفعل میں قبول فرمانے انشاءاللہ سبارہ سہمت کر دیں یہ شیر بڑی امڈا ہے دوبارہ شیر سنیں گے نا ہم لوگ ہے نا الحمدللہ جلسے کا آغاز ابھی ہوا ہے بعد ایشا یہ ماشاءاللہ اپنی جنگے کو سنبال چکے تھے لیکن حضرت قیامت کے بعد اب جلسے کا آغاز الحمدللہ ہے نا الحمدللہ رب العالمی تو بس دوبارہ ایک زحمت سبان اللہ ماشاءاللہ سبان اللہ سبان اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعاؤں سے تیری اے صدر شریعہ یہ بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا دعاؤں سے تیری اے صدر شریعہ دعاؤں سے تیری صدر شریعت یہ بیٹا ترا ہے بہار شریعت دعاؤں سے تیری صدر شریعت یہ بیٹا ترا ہے بہار شریعت دعاؤں سے تیری صدر شریعت اور ایک شیر آر میں کرنا ہوں نبی اور لسول کی صفت کا بیا ہے ہے محبوب مختار وہ بھی آیا ہے ہے محبوب مختار وہ بھی آیا ہے وہ کافر ہے جو ان کی عظمت گھٹائے وہ کافر ہے جو ان کی عظمت گھٹائے تیرا فیصلہ ہے بہار شریعت تیرا فیصلہ ہے بہار شریعت خدا کی صفت کا بیان جس میرا مختار مات رہا ہے مختار مات رہا ہے مختار مات رہا ہے کریں جس کی توصیف خود عالی حضر جو فقہ مسائل میں ہے ایک ہو جان جو فقہ مسائل میں ہے ایک ہو جان ہر ایک گھر میں ہے جس کی بے حد ضرورت ہر ایک گھر میں ہے جس کی ضرورت وہ شاہد رضا ہے بہار شریعت ہر ایک گھر میں ہے جس کی بے حد ضرورت وہ شاہد رضا ہے بہار شریعت ہے احسان تیرا یہ صدر شریعت درش شریعت درش شریعت یا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و عدن جود و کرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم صلات و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم وقت بہت زیادہ ہو چکا اور اس میں گفتگو کی تمہید و عدنہ یہ وقت کو اور زیادہ بزرگوں کی حصوں سے کٹنا ہوگا عرض یہ کرنا ہے کہ اس روح زمین پر اللہ تبارک تعالی نے انبیاء جن بزرگ ہستیوں کو اپنی رحمتوں کی نزول کا سبب بنایا ہے اللہ تبارک تعالی کی جانب سے بندوں کے اوپر جو ان عامات کی بارشیں نازل ہوتی ہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالی آپ کو عطا کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک تعالی اپنی ساری نعمتیں اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی مقرب شخصیتوں یعنی اولیاء کرام کے اوپر نازل فرماتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالی ہم تک اور آپ تک ان تمام نعمتوں کو پہنچتا آتا ہے حدیث پاک میں بھی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے بدلاؤ امتی اربعون اسنانے و عشرون ف الشام و سمانیت عشر ف العراق میری امت کے عبدال بائیس ہیں میری امت کے عبدال چالیس ہیں بائیس ان میں ملک شام میں ہیں اور اٹھارہ ان میں ملک عراق میں ہیں اور یہ چالیس کی تعداد فرما دیتا ہے یہاں تک یہ قیامت آئے گی قیامت آ جائے گی یہ عبدال کون ہیں یہ عبدال وہی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبدال اربعون ان کے اوپر اپنے خزانوں کو نازل فرماتا ہے اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں کو اللہ کے بندوں میں تفصیم فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو میرا امام جھوڑتا نہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر عجب کھانے گر آنے والے رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں مسلمانوں اس کا ایک عنوان رکھا ہے رکھا گیا ہے تحفظ ناموس رسالت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں پر پہرہ دینے والے یہ عبدال یہ اولیاء کرام آج جن کے ذکر جمیل سے ہم اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کے لئے یہاں پر حاضر ہیں اور جن کی زیارتوں سے اپنے اندر قوت ایمانی زیادہ کرنے کے لئے یہاں پر حاضر ہیں ان میں سے ایک ذات گرامی حضور صدر شریعہ بدر طریقہ علیہ رحمت و رضوان کی ہے اللہ تعالی نے کتنے فضل و قمع سے آپ کو مالا مال فرمایا اور آپ اپنے زمانے کے کیا صرف ایک عالم ربانی تھے صرف فقیحِ عاظم تھے عالمِ ربانی بھی تھے فقیحِ عاظم بھی تھے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جو فقیح ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کا ولی ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالی کی بے پناہ نعمتیں اور اس کے اللہ تعالی کے خزانے اس خزانے پورے کے پورے اللہ تعالی اپنی رحمتوں سے انہیں عطا فرماتا ہے اسی لئے تو میرے آقا سرورِ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشادِ جرامی موجود ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَنْ يُفَقْتِهُ فِي الدِّينَ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے خیرِ کثیر ادا فرما دیتا ہے اور اسے دین کی سمجھ ادا فرما دیتا ہے اور فقیح جو ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ولی ہوتا ہے پھر اس کے بعد اسے فقاحت کی دولت نصیب ہوتی ہے بلا شبحہ حضورِ تاج الشریعہ ہوں یا حضورِ صدر الشریعہ ہوں یہ دونوں اپنے زمانے کے فقیحِ آزم بھی ہیں اور اپنے زمانے کے ولیے کامل بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زمانے میں اولیاء کرام کو بھی نعمتیں ان کے بلسجے سے عطا فرماتا تھا اور رزق عطا فرماتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ بارک باران کرم نازل فرماتا تھا اور حضور تاج شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہی تھا حضور تاج شریعہ کی زندگی پاک آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا جالو جلال انہیں عطا فرمائے تھا کیسا روب انہیں عطا فرمائے تھا کیسا دب دبا انہیں عطا فرمائے تھا اور کس طریقے کے فضل و کمان سے انہیں مالا مال فرمائے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نیک بندہ جنگل میں پہنچتا تھا لیکن آن کی آن میں جنگل منگل بن جایا کرتا تھا آن کی آن میں اس دہا میں کثیر اکٹھا ہو جایا کرتا تھا یہ کونسی چیز تھی یہ وہی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ محبوب تھے اور بارگاہِ خداوندی میں وہ مقبول تھے اور جو بندہ پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب اس سے محبت فرمانے لگتا ہے تو سیدنا جبریلِ امین علیہ السلام والتسلیم سے ارشاد فرماتا ہے مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس بندے سے محبت فرمانے لگتا ہے اس کے بعد جبریلِ امین کو بلاتا ہے کرو جبريل امین بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں حکم ہوتا ہے جاؤ فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کر دو رب زلجلال اپنے محبت بندے سے محبت کر رہا ہے اے تمام فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو حضرت جبرل امین کا وہ اعلان فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے سارے فرشتے اللہ کے اس محبوب بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد رب زلجلال کا حکم ہوتا ہے جب Laurel ہوئے زمین پلتر جاؤ اور ہوئے زمین پلتر نہ جائے ان کے بعد میرے بندوں کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلا بندے سے محبوب اور محبت فرماتا ہے تم لوگ بھی اس سے محبت کرو تم لوگ بھی اس کو محبوب جانو تم لوگ بھی اس کی عقیدت میں جڑ جاؤ اور اس کے بعد عالم یہ ہوتا ہے کہ جبریل امین کا جب یہ اعلان ہوتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سارے بندے جنہوں نے اپنے دل کے کان سے جبریل امین کی آواز کو سنا ہے وہ نصر کے کان سے جبریل کی آواز کو ہم میں تے سم میں سے کوئی سن نہیں سکتا ہے یہ آواز وہ ہوتی ہے جو دل کے کان سے سنی جاتی ہے اور دل میں نوک کی جاتی ہے یہ آواز جبریل آمین کی جب بندہ مومن سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس بندے کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فخر و مباہد کے اپر آتا ہے اور اپنا تعارف کنانے پر آتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے نگاہ مفتی عاظم کی ہے یہ جل بیرا گئی چمک رہا ہے اختر جو ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے شان ہوتی ہے مگر حضور صدو شریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ذرا ان کی زندگی پاک کا آپ مطالعہ کریں پروردگار عالم نے انہیں کتنی خصوصیات سے مالا فرمائے مالا مال فرمائے تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصیات سے بھی مالا مال فرمایا ان تمام کو سمجھنے کے لیے آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ بارگاہ سیدنا عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے محبوب ترین ذات سب سے مقبول بارگاہ عالی حضرت جو ذات تھی وہ حضور صدو شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے اور ایسا معاملہ ہے کہ حضور صدو شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش جس پر ہو رہے ہیں وہ حضور سیدی صدو شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوش ہو رہے ہیں عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا میں چونکہ فتوہ نویسی میں بہت زیادہ مصروف رہا کرتا ہوں لوگوں کی استفتے کا جواب دینا ہوتا ہے تصنیفی کام کیا کرنا ہوتا ہے تعلیفی کام کی مصروفیت ہوتی ہے کاموں کا حجوم رہا کرتا ہے اور لوگ دور درا سے مجھ سے مرید ہونے کے لئے آیا کرتے ہیں اس لئے مولانا عمجد علی آپ لوگوں کو میری طرف سے مرید کر دیا کیجئے اب عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دربار میں آپ نگاہ اٹھائیے ایک طرف حضورِ حجد الاسلام کا جلوہ نظر آئے گا مفتی آزم کا جلوہ نظر آئے گا صدرالعفادل نظر آئیں گے محدثِ صورتی درہ دور پر نظر آئیں گے اور دگر علماء اکرام کا جمع غفیر وہاں پہ موجود ہے لیکن ان تمام آسمانوں ان تمام آسمان فضل و کمال کے ہوتے ہوئے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کسی کو اپنا وکیل بالبعد بنا رہے ہیں یہ شرف کسی اور کے حصے میں نہیں آ رہا ہے وہ حضورِ صدر الشریعہ کے حصے میں آ رہا ہے اب حضورِ صدر الشریعہ کے اندر علم لیاقت کیسی تھی علم صلاحیت کیسی تھی میرے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار فرمایا یہاں کے موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے سب سے زیادہ مولوی عمجد علی میں پائیے گا اور اسی بنیاد پر ایک موقع پر جامعہ منظری اسلام کے تمام علماء کرام کو یہ حکم ہو گیا کہ سارے علماء کرام حضورِ صدر الشریعہ مولانا عمجد علی صاحب کے پاس آ جائیں اور ان کے پاس آ کر کے اپنا وضوح چیپ کرائیں یہ طلبہ کو نہیں حکم ہو رہا ہے منظری اسلام کے علماء کرام کو یہ آرڈر ہو رہا ہے بارگاہِ آلہ حضرت سے کہ وہ علماء کرام صدر الشریعہ کی بارگاہ میں آئیں اور آنے کے بعد اپنا وضوح تیش کرائیں اپنا وضوح چیپ کرائیں جس کے وضوح کو مولانا عمجد علی صاحب صحیح کہہ دیں گے اس کا وضوح صحیح ہے جب وضوح کر لیں سارے لوگ اب اس کے بعد ہر ایک دو دو رکات نماز پڑھ کر کے جہری نماز جہر پر جہر پر نماز پڑھ کر کے وہ دھکائے تاکہ حضور صدر الشریعہ اس کی نماز کا جائزہ لے لیں اور جس کی نماز کو مولانا عمجد علی صحیح کہہ دیں گے اس کی نماز صحیح مانی جائے گی اور ایسے ہی لوگوں تو اس ایسے ہی لوگوں شہر کی مساجد میں ایمہ متعین کیا جائے ایمہ متعین کیا جائے تاکہ لوگوں کی نمازیں درست ہو اللہ اکبر یہ صدر الشریعہ کا مقام ہے حضور سیدنا علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ علماء کرام کا قیشہ آپ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے سبھی علماء کرام نے آپ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے وضو کو ٹیشٹ دیا ہے اپنے نمازوں کو درست کیا ہے مگر ایک صاحب تھے جن کے اندر غرور تکبر اور ان کے اندر لخوت ایسی تھی میں عالم ہو کر کے منظر اسلام کا مدرس ہو کر کے میں مولوی عمجد علی کو اپنی نماز تیشٹ کراؤں گا ان کے سامنے میں وضو کروں گا میں آسانہ کروں گا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے ٹالنے کا نتیجہ ہوا کی زمانے میں رہ کر کے ان کا وجود اور نام و نشان مٹ گیا دنیا ان کو نہیں جانتی کی وہ کون تھے یہ حضورِ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے حضورِ صدر الشریعہ نے خود جو اپنی سوانے لکھوائی ہے اس میں ایک جگہ آپ نے یہ لکھوایا کہ جب سیدنا عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہماری قیفیت تھی آنکھوں کا معاملہ یہ تھا کہ آنکھیں سامن بھادوں کی درہ آسو بہا رہی تھی دل بے قابو تھا کہیں سے سکون نہیں ملہا تھا اور آنکھوں سے نیت تو اس قدر اتنی دور غائب ہو گئی تھی کہ نام و نشان تک نہیں تھا سرکارِ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطفیر کے بعد روتے ہی رہے وہ دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا تیسرے دن فاتحے سوم کے بعد اب تک میں سویا نہیں تھا صرف روتا ہی رہا عصر کے وقت میں اپنے گھر پہ آیا اور گھر پہ آنے کے بعد میں بیٹھا ہی تھا دیواز سٹک لگا کر اتنے میں میری آنکھ لگ جاتی ہے چونکہ کئی رات کا جگہ ہوا تھا کئی دن کا تھکا ہوا تھا آنکھ لگ جاتی ہے اور جیسے ہی آنکھ لگتی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سیدنا عالی حضرت رضی اللہ تعالی اس پھاٹک سے تشریف لا رہے ہیں جو آپ کا مکان تھا جس سے آپ رضا جامع مسجد میں نماز کی ادائی کے لیے پانچ وقت تشریف لایا کرتے تھے اور جہاں پر آپ کا اثر کے نماز کے بعد قیام ہوتا تھا اور علماء کرام تزداروں کی طرح اس چمکتے سورج کے سامنے رہ کر کے کرنے حاصل کیا کرتے تھے اسی پھاٹک میں میں اپنے آپ کو موجود پا رہا ہوں اور عالی حضرت رضی اللہ تعالی اندر سے تشریف لا رہے ہیں جب میں نے عالی حضرت رضی اللہ تعالی کو آتے دیکھا فوراں میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد میں نے سلام عرض کی اور سلام عرض کرنے کے بعد میں عرض کرتا ہوں حضور آپ کو وفات پا چکے ہیں آپ کا وصال ہو گیا ہے کیسے آپ آئے ہیں تو سیدنا عالی حضرت رضی اللہ تعالی کے ہاتھوں میں کاغذات کا ایک بندل تھا اس کو آگے بڑھایا اور ارشاہ فرمایا یہ لوگ کام کرو اسی طریقے سے میں آتا رہوں گا اسی طریقے سے تم لوگ کی اجھنے دور کرتا رہوں گا حضور صدر شریعہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہیں وہ دن ہے اور اس کے بعد سے اپنے زندگی کے آخری ایام تک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ آیا جو بہت زیادہ مشکل رہا ہو مگر یہ ہے کہ وہ مسئلہ ایسا مجھے فائز بخشا ہے کہ جب بھی میں کسی مسئلہ میں علج جاتا اور اس کی کتھیاں سلجنے کا نام نہیں لیتی تھی بارگاہے آلہ حضرت میں میں حاضر ہو جاتا اور تھوڑی دیر تک میں مقاشفہ کرتا تھوڑی دیر میں مراقبہ کرتا اور مراقبہ کرنے کے بعد عالم یہ ہوتا کہ وہ میرا جو لائن حل مسئلہ تھا وہ کتھیاں جو سلجنے کا نام نہیں لیتی تھی آلہ حضرت رضی اللہ تعالی کے فیزان سے وہ تمام صلج جو ہی کتھیاں سلچ جاتی تھی مصرحہ حل ہو جا رہا مرشا ہے یہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی کی نوازشات ہے صدر الشریعہ کے اوپر اور سیدنا آلہ حضرت رضی اللہ تعالی اپنے وصال سے ایک دن پہلے کا واقعہ یہ حضور صدر الشریعہ نے لکھوایا کہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی کی وصال سے ایک دن پہلے جب آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر مقاحت کافی ہو گئی مرض بڑھ گیا اور آپ گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے مگر آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مولانا امجدلی صاحب جب بھی گھر کے اندر آنا چاہے فوراں پردہ کرائے جائے اور ان کو مجھ تک پہنچا دیا جائے میرے روم تک میرے کمرے تک پہنچا دیا جائے یہ خصوصیت اور ان کو مجھ تک پہنچا دیا جائے میرے روم تک میرے کمرے تک پہنچا دیا جائے یہ خصوصیت اور کسی کو تو نہیں حاصل ہے مگر یہ خصوصیت سیدنا صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے فرماتے ہیں کہ میں وفات اور وسائل شریف سے ایک دن پہلے شرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا دروازے میں نے خبر کی میں اعلیٰ حضرت سے ملنا چاہتا ہوں ایک مسئلے میں ان سے جائے گفت شنید کرنا چاہتا ہوں فوراں پردہ کیا گیا ہے اور پردہ کرنے کے بعد آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو جاتے ہیں حاضر ہونے کے بعد آپ نے سلام عرض کیا اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں حضور ایک ہفتے سے ایک مسئلہ آیا ہوا ہے اور اس کے حل کرنے میں میں لگا ہوا ہوں لیکن کوئی کوئی اتمنان بخش حل نظر نہیں آرہا ہے جو صحیح جواب ہونا چاہیے وہ صحیح جواب بجن نہیں ملنا ہے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں کتابیں ڈھونڈ پھوٹ کے میں تھک چکا ہوں حضور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں مسئلہ یہ ہے اس کے بعد جب انہوں نے مسئلے کو رکھا ہے اس سوال کو رکھا ہے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بحر الرائع کے جلد فلا میں فلا سفے پر یہ جواب موجود ہے حضور صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جس جلد میں اور جس سفے پر وہ مسئلے کو بتایا تھا جب آ کر کے میں نے دیکھا تو وہ مسئلہ اسی جلد میں اسی سفے میں موجود تھا جس پر آلہ حضرت نے بتایا تھا یہ تو رہی وہ بات اب اس کے بعد آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات نکل کرتے ہیں کہ سیدنا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مولوی صاحب کیا کہیے گا میرا حافظہ قوتیں حافظہ میری کم ہو گئی ہے حافظہ میرا کمزور ہو گیا ہے ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میری ایک بیٹی آئی ہوئی تھی بہت دیر تک میں دماغ پر زور دیتا رہا بہت دیر تک میں توجہ کرتا رہا میری اس بیٹی کا نام کیا ہے مگر میری بیٹی کا نام نہیں یاد رہا تھا ملحمدللہ بیٹی کا نام تو نہیں یاد آ رہا تھا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی علم کو فقہی مسائل کو اور وہابیوں اور دیابنوں کی چالوں کو اور اس کے رد کو ہمیشہ میرے ذہن و فکر میں ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ احمد رضا جب چاہتا ہے اور جیساں چاہتا ہے اس انداز میں اسے بیان کر دیتا ہے یہ سیدنا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال اور آپ کے اس بارگاہ کمال کا سب سے مقبول ترین شخص حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سیدنا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول آپ ہیں کہ اس کو میں بیان کروں تو وقت بہت زیادہ لگے گا بہت وقت اس کے چلیے چاہیے مگر اتنا آپ جاننے کہ صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ سیدنا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عالم کی تقریر نہیں سماعت فرماتے تھے اور جلسوں میں آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے سال میں تین مرتبہ آپ اجلاس میں تشریف لے جاتے تھے سال میں تین تقریریں عال حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کرتے تھے ایک ربیع النور شریف کے موقع پر اور ایک یہ ہے حضور سیدنا آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیرو مرشد سیدنا آلہ رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشے کے موقع پر اور ایک منظر اسلام کے جلسے دسار فضیلت کے موقع پر یہ معاملہ تھا اور کہیں سے لوگ تقریر کے لیے آتے تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے مولبی امجدلی کو لے جائیے وہی تقریر کریں گے اور کون ہے جو ان کے سوا تقریر کرے اللہ اللہ اتنے بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں لیکن آلہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو ان کے علاوہ تقریر کرے اور شرفیت نہیں نہیں آلہ حضرت نے فرمایا ہے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک مرتبہ ربعون نور شریف کے موقع پر تقریر فرما رہے ہیں آلہ حضرت کی تقریر آلہ حضرت کی گفتگو اللہ 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 قرآن و حادیث کے وہاں تو سنگم اور دریا بہر رہے ہیں اس کے علاوہ جو پروردگار عالم کے رحمت و اکرام کی بارشیں ان کے دل پر نازل ہو رہی ہیں اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ تقریر فرما رہے ہیں حضور صدر شریعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ آ جائیے اس لیے کہ میری طبیعت کچھ ناساد ہو رہی ہے سر میں درد محسوس ہو رہا ہے اس لیے آپ جو ہے اس تقریر کو پورا فرما دیجئے جو مضمون میں بیان کر رہا تھا اس مضمون کو آپ پورا کر دیجئے اللہ اللہ یہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہے اپنے مضمون کو پورا کرنے کے لیے اپنے حاضر باش علماء میں سے انتخاب فرما رہے ہیں تو صدر شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد انتخاب فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ صدر شریعہ کے علموں پر کامل عدمات تھا صدر شریعہ کی فقاحت پر اعتماد تھا صدر شریعہ کے علم و فضل پر اعتماد تھا اس بنیاد پر ان کا انتخاب ہو رہا ہے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیدنا عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون کون پورا کر سکتا ہے اس کی مثال صرف مید ہوں کہ حضور محدث کبیر قبلہ یہاں پر بیان کر رہے ہوں اور درانے بیان اگر آپ کسی وجہ سے یہ ارشاد فرمائیں کہ جو مضمون اور جو عنوان اور جس ٹاپک میں بیان کر رہا تھا اب میں کسی وجہ سے اس ٹاپک کو روک رہا ہوں فلا مولانا آپ آ کے بیان کر دیجئے فلا مولانا آپ آ کے بیان کر دیجئے فلا صاحب آ کے بیان کر دیجئے میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کہ کوئی نہیں اس عنوان کو بیان کر سکتا ہے اس لیے کہ حضور محدث کبیر علم کے بحر زخار ہیں اور ان آمات الہیہ جو آپ کے اوپر نازل ہو رہے ہیں اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے مگر یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ منتقب پر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر علم کی وہ گرائی موجود ہے علم کی وہ گہرائی موجود ہے تب آپ اس کا انتخاب کریں گے اسی طریقے سے سجدنا عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انتخاب فرما رہے ہیں حضور صدر شریعہ کا اب فرماتے ہیں کہ جو کہ حکم تھا میں حاضر آیام آیت پر اور آلہ حضرت کے مضمون کو میں کیسے بیان کر سکتا تھا آلہ حضرت کے اس بیان کردہ مضمون کو میں کس پورا کر سکتا تھا بارہ حال حکم تھا میں نے اسے پورا کیا اور اس طریقے سے وہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا مسلمانوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان کو آپ نے جانا ہے انہیں پڑھ لیا ہے انہیں سمجھ لیا ہے تو پھر اس کے بعد صدر شریعہ کی مقام کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی میرا امام وہ ہے کہ جب وہ حرمین طیبین کی سرزمین پر پہنچتا ہے اور اپنے فتاوے کے نمونے جب علماء حرمین طیبین کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ لوگ پر جستہ یہ ارساہ فرماتے ہیں اگر امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان فتموں کو دیکھ لیتے ان نمونوں کو دیکھ لیتے آپ کی ان تشریحات و توضیحات کو دیکھ لیتے تو امام آزم کی آفیں تھنڈی ہو جاتی ہیں اور اپنے شاگردوں کی سب پر بٹھا لیں یہ میرا امام کا معاملہ ہے میرے امام کو مجدد علماء حرمین طیبین نے کہا ہے میرے امام کو اپنے آنکھوں کا نور علماء حرمین طیبین نے کہا ہے اس امام کی بارگاہ میں صدر شریعہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہ مقام ہے اسی بنیاد پر شفیق جوندوری نے آپ کے لیے کہا سلامی جا بجا اردو سما دیں مہو خرشید پیشانی جھکا دیں تیرے خدام اے صدر شریعت جہاں جائیں فرشتے پر بچا دیں وآخر دامانہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علم کی بارش میں ہماری سماعتوں کا وجود شرابور ہو رہا تھا اور ہماری معلومات کے پاکزہ دفتر باوزن ہو رہے تھے بہت بہت مبارک ہو گفتگو اتنی مبارک ہو رہی تھی کی رات کی ظلفیں ہمیں تنگ نظر آئیں معذرت چاہتا ہوں دل تو کہہ رہا تھا کہ ان سرکاروں کے وجود کی موجود کی میں باتیں ہوتی رہیں ہم حضور صدر الشریعہ وآلہ حضرت کے فیضان سے مالا مال ہوتے رہیں بہت بہت مبارک ہو جس کلام نور سے بہار شریعت کے تمام تر نقطے زبرزیر اس کے حرکات و سکنات کی برکتوں کو حضور مفتی عزری شاہ صافتہ نے ظاہر فرمایا ہے ماشاءاللہ 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 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں مدخانہ کا جو فیض پیسر آتا ہے میرے امام کی زبان سے یوں ظاہر ہوتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں سرکار صدر شریعہ کی وہ علمی عظیم الشان بصیرت افروز وہ تعلیف نوٹی سے بہار شریعت کہا جاتا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا بوسہ بھی دیئے ہوگا تب ہی تو آپ کی آنکھیں چمک رہی ہیں آپ کے ہونٹ مسکر آ رہے ہیں بہت بہت مبارک ہو اور اس مبارک کلام کے لیے میں مفتی شاہد عزری صاحب اللہ کو بہت بہت مبارک ہو جس کلام پر میرے آقا حضور سرکار گلزار ملت کو حال جیسی قیفیت میں آپ نے دیکھا یہ اس کلام کے اس مبارک شیر کی مقبولیت کی علامت ہے بہت بہت مبارک ہو اچھا حضور مفتی یوسف صاحب قبلہ کی شاعری ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچی ہے میں انتظار میں ہوں اور علامہ صاحب قبلہ کو تو ہم لوگوں نے رضا اسلامی کمیشن کے مشاہرے میں رات پر شیر سنایا ہے اور میرے آقا حضور سرکار گلزار ملتی ہے شاہ صاحب قبلہ میں نے تو ان کو حضرت کو حضور غوث پاک کی ذریح مبارکہ کے قریب بغداد میں بیٹھ کے منقبت کہتے ہوئے دیکھا ہے ماشاءاللہ روزہ امام علی مقام پر اپنے آسوں سے منعقب امام علی مقام نے لکھتے ہوئے دیکھا ہے تو اب وہ ظاہر سے بات ہے اچھا شیر و شاہری کا بڑا مبارک پاہول ہے ابھی مجھے حضور سیدہ دلوسی میاں نے ایک کلام دکھایا ہے بلکہ آصف ایک کلام حضور سرکار گلزار میاں کا ہے مفتی شاہد عدری صاحب قبلہ کے کلام کے بعد اس کلام کا وہ پیراغراف نگاہوں کے ساتھ مفتی شاہد صاحب قبلہ میں بھی حضور تاجو شریعہ کی نسبت سے کہہ رہا ہوں تو الحمدللہ تو بڑی بات ہے تو مجھے بتایا کہ سیدہ صاحب نے کہ یہ کلام ہے حضور سرکار گلزار میاں کا جب حضور مفتی شاہد صاحب قبلہ کے کلام کے بازووں کی مشلیاں اس قدر مبارک چمکدار ہوں تو دل کہہ رہا ہے کہ میں اس کلام کو پڑھ دوں ان بزرگوں کو شیر و شاعری کے ذوق کی گہرائی کے باقیزہ تہ تک اگر دیکھنا ہو تو پھر بنا رس چلیں مشن کے مشاعرے ترہی مشاعرہ ہوتا ہے ایک مطلب ہے اس مشاعرے میں مصر آیا تھا مجھے حضور کی دیوانیں بے گانیں رسول سے علفت نہ کیجئے مجھے یاد ہے پالی والے تو شیر بہت زیادہ نہیں کہتے ہیں لیکن یہاں نادخہ ہیں نادگو کم ہیں لیکن بڑی بات ہے شیر پالی والے تو شیر بہت زیادہ نہیں کہتے ہیں لیکن یہاں نادخہ ہیں نادگو کم ہیں لیکن بڑی بات ہے شیر سمجھتے ہیں تو بنا رس کا مشاعرہ ہوتا ہے ترہی جہاں حضور تاریو شریعہ نے یہ کلام کہا تھا نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں اسی ترہی مشاعرے کی دین ہے یہ کلام تاریو شریعہ کا وجود میں آیا تھا کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان لی اور قبر میں پہنچا تو دیکھا یہ اسی بنارس شہر کے تاریخی ترہی مشاعرے کی دین ہے اس قسم کے کلام بھی سننے کو ملے اردو زبان میں تو حضور سرکار گلزار ملت کی بھی کلام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کسی دنیا کی کسی مشاعرے میں ایسا نہیں ہوتا جہاں رات بار حضور مہدی سے کبیر اتنی دلچسپی اور جمعی کے ساتھ بیٹھتے ہوں اور خود میری آقا حضور گلزار ملت بیٹھتے ہیں تاریخ شریعہ سرکار اپنی حیات مبارکہ میں بیٹھا کرتے تھے ماشاءاللہ خانواد برکات کی بڑی بڑی عظیم شان شخصیتیں بیٹھتی تھے تو مصر آیا تھا اتفاق سے وہ مصرہ تھا بیگانے رسول سے الفت نہ کیجئے مجھے ایک شیر یاد آیا انہوں نے کہا تھا کہ بیگانے رسول سے الفت نہ کیجئے میرے آہستہ سے پڑھنے کے مطلب بیگانے رسول سے الفت نہ کیجئے اب مصرہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے بیگانے رسول سے الفت نہ کیجئے اور گر کیجئے تو خواہش جنت نہ کیجئے بیگانے رسول سے الفت نہ کیجئے اور گر کیجئے تو خواہش جنت نہ کیجئے اب حضور مفتی یوسف صاحب کبلاہ کی گفتگو کا اختباس بیگانے رسول سے الفت نہ کیجئے گر کیجئے تو خواہش جنت نہ کیجئے کہتے ہو کی برا کو برا نہ کہیں تو پھر تبت یدا کی آپ تلاوت نہ کیجئے کہتے ہو کی برا کو برا نہ کہیں تو پھر کہتے ہو کی برا کو برا نہ کہیں تو پھر تبت یدا کی آپ تلاوت نہ کیجئے بریلی شریف میں عرص رزوی کے موقع پر مشاعرہ تھا مصرہ تھا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا علمہ اجاز کامتبی کا مطلع یاد آیا نسیم فرقابدی کے شیر مجھے یاد آیا علمہ اجاز کامتبی نے فرمایا تھا کہ مصر آیا بریلی شریف سے میرے شیخ کی بارگاہ سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اللہ میں اجازت صاحب کہتے ہیں یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا بولتے ہوئے مصر ساڑھے تین سو سال اردو زبان کی عمر ہے مصرے سنیں آپ اللہ میں اجازت صاحب کہتے ہیں میرے امام نے کہا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اللہ میں اجازت صاحب کہتے ہیں یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سم مان گئے آپ کو جو مان گیا یا نبی نسح تصریر کو میں جان گیا اس کو سم مان گئے آپ کو جو مان گیا اور زندگی میں تو انہیں جان نہ پایا لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا زندگی میں تو انہیں جان نہ پایا لیکن اور جب میری جان گئی جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا خود کو سننی بھی کہیں یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور زندگی میں تو انہیں جان نہ پایا لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا خود کو سننی بھی کہے میل وہابی سے رکھیں یعنی دامن کو سمحلہ تو گیرے پانے گا خود کو سننی بھی کہے بڑا تاریخی شعر کہل آیا تھا اس مشاہدہ دو دو سو شورہ اکرام ہوا کرتے تھے مصر آیا تھا ہر محیب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے آخری شعر مجھے یاد آیا ہر محیب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے کمال کے شعر آئے تھے کہ جس جگہ آپ کا نقشے کفے پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے جس جگہ آپ کا نقشے کفے پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا وقت نہیں ورنہ بتاتا کہ آلہ حضرت کی موجودگی میں کلامِ رضا کو کتنی دیر تک پڑا گیا اور کلامِ رضا پر جو شیر چھوڑا نے کہہتے وہ آلہ حضرت کی موجودگی میں کتی گئے بس یہ بات سنیں آپ اس کے بعد مجھے نہ سنیں پھر حضورِ مہدیسِ قبیر کے نالے ان کو سر پر رکھنا ہے مصرہ تھا ہر محیب آپ کا محبوبِ خدا ہوتا ہے جس جگہ آپ کا نقشِ کفے پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے بات تو جب ہے کی بات تو جب ہے مدینے کی ہو عظمت دل میں گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے اور سرقلم ہو کے اگر مصحفِ قرآن پہ گرے سرقلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے سرقلم ہو کے اگر مصحفِ قرآن پہ گرے سرقلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے تو مہور بھائی نے ایک ہستے ویشیر کہا تھا کہ ہم اسے محفلِ سرور سے بھگا دیتے ہیں جس کا پیجامہ بہت زیادہ اٹھا ہوتا ہے سر قلم ہو کے اگر مصحفِ قرآن پہ گرے شیر تو وہ تاں جس پر آپ کو داد دینی چاہیے تھی کہ بات تو جب ہے مدینہ کی ہو عظمت دل میں گھر مدینہ میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے حضرت شایریک بہت بہت شکریہ آپ کا بیٹھے رہیں آئیے حضور سرکارِ گزارِ ملت کے اس تاریخی کلام سے اپنی سماعتوں کو بغل گیر کریں جو کلام پہنچا ہے مضور حضور الشاہ مقدم اقرامی عبدالحسیمی عشاء صاحب قبلہ کے پاس اور ان کی لسانیات کے پاکیزہ واضووں سے اتصال کا شرف حاصل کر کے آپ کی سماعتوں سے بغل گیر ہونا چاہتا ہے آئیے استقبال کریں اچھا ایک آدھ نعرہ آپ لگائیں گے یہ سارے کام میں کروں گا آواز دے آواز دے آواز دے ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد سبانہ ماشاءاللہ حضور تعجیش شریعہ بہت بہت شکریہ میں تنظیم کے زیائی گروپ کے تمام ترارکان کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مقدوم کائنات ان کے شوہر مولا علی ان کے بڑے بیٹے امام حسین امام حسن ان کے چھوٹے بھائی امان حسین ان کے بیٹے امام زندہ بی ان کے بیٹے امام باخر ان کے بیٹے امام جعفر صادق اولاد کا وہ عظیم شان پیکر نور اس وقت عبد رات کی نگاہوں کے سامنے آپ کے شعور کے محراب حرم کی نیچے نماز عشق کی تکمیل کیلئے آیا چاہتا ہے میں آپ سے بدارش کر رہا ہوں اس کے مبارک آواز سے استفادہ کریں مجھے دیکھے 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 د شہزادہ سرکار صدر شریعہ حضور سیدی و سندی آقای مولای امیر المؤمنین في الحدیث قبلہ سیدی حضور محدث کبیر بدد ذر لہن نورانی دیگر معلومات بالاحترام حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وقت کافی ہو گیا ہے سیدی سرکار محدث کبیر قبلہ مند ذر لہن نورانی کافی دیر سے آپ حضرات کو فیض مہچا رہے ہیں اللہ تعالی حضرت کی فیضان سے ہم سموں کو مال امال فرمائے اور سرکار محدث کبیر قبلہ مند ذر لہن نورانی کے عمر میں ساحت میں تندرستی میں مراتب میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نظرانہ پیش فرمانے اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم منبعی العلم بلحلم بلحکم والی وصحبی ببارک وسلم صلات و سلام علی کے سیدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامِ علیہ حضرت میں نے آپ کو سنا دیا قصولِ فیض کے خاطر اب میں بہت کم وقت کے لیے حاضر آیا ہوں مختصر وقت میں میں ایک دو تین کلام کے چند اشار پیش کروں گا لیکن سب سے پہلے بلکل تازہ کلام سیدی سندی آقائی مولائی سرکار گلزار ملت قبلہ مندزل ہندرانی کا لکھا ہوا پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کونین میں عثمونی سو غم خار کے جیسا کونین میں عثمونی سو غم خار کے جیسا سرکار کے جیسا بولے ما چل گے سبحان اللہ کونین میں عثمونی سو غم خار کے جیسا کونین میں عثمونی سو غم خار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا بولو سرکار میرے سرکار کے جیسا کیا اس میں عجب کہہ دیا صدرہ کے مکینے کیا اس نے جب کہہ دیا صدرہ کے مکینے جبریل امینے کیا اس نے جب کہہ دیا صدرہ کے مکینے جبریل امینے دیکھا نہ کوئی صحیحہ دے ابرار کے جیسا دیکھا نہ کوئی صحیحہ دے ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا نارے رسالت دیکھا نہ کوئی صحیحہ دے ابرار کے جیسا صدرہ کے جیسا میرے سرکار کے جیسا سدیتگو فاروق ہوں عثمان غنی ہوں یا مولا علی ہوں سدیتگو فاروق ہوں عثمان غنی ہوں یا مولا علی ہوں ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا سدیتگو فاروق ہوں ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا پڑھو سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا اور گی شیف دیکھیں وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیمبر وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر داماد پیمبر لائے تو کوئی حیدر کرلار کے جیسا لائے تو کوئی حیدر کرلار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا سبحان اللہ میں چاہتا ہوں پورا مجمع مل کر اس کلام میں شامل ہو جائے سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا بہت اچھا اے چاند تیرا حسن و جمان اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے اے چاند تیرا حسن و جمان اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے آیاں نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا بلوں سرکار کے جیسا نارے تکبیر حضرات میں جانتا ہوں کہ جگہ کی خلت کی وجہ سے آپ کی آواز بھی باہر نکلنا چاہتی ہے اسے موقع نہیں ملنے یہ کتنی بڑی محفل ہے کم سے کم اس قسم کے شیر جب پہنچے ہیں تو آپ کے یہاں شیر فہمی پائی جاتی ہے اس کا اظہار یہ بھی دکھائی دینا چاہیے سمجھ رہے ہیں آپ میری خواہش ہے کہ اس شیر کا استقبال اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کریں کئی جہز سے آپ کو اس پاکزہ کلام کے ہر مصروں کے ساتھ سفر کرنا ہے تعلق حضور اور حضور کے اصحاب کے ساتھ بھی ہے اور اس کلام کا تعلق حضور سرکار گلزار ملت کے نوکے قلم سے ہے ماشاءاللہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تنے سارے فیضان جہاں موجود ہوں اسی محفل میں حضور مہدی سے کبھی بھی موجود ہوں اگر کوئی درمیان سے ایک شخص کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے تو کم سکم اس کے یشکی گواہی ان سرکاروں کی زبان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جواب دیں جواب دیں بھائی آپ لوگ ہاتھوں کوڑا کے جواب دیں ماشاءاللہ سبہاناللہ 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 ماشاءاللہ اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے دلال اپنی جگہ ہے اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے دلال اپنی جگہ ہے دلال اپنی جگہ ہے آیاں نہ کوئی ان کے خیدیدہ کے جیسا سرکار کے جیسا بولو سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا اے باغِ ارم تیری بہاروں میں نہیں ہے ہزاروں میں نہیں ہے اے باغِ ارم تیری بہاروں میں نہیں ہے ہزاروں میں نہیں ہے تیبہ کے حسن ان کل کل سہار کے جیسا تیبہ کے حسن ان کل کل سہار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا دو نین میں اس مونی سو قمخار کے جیسا سرکار کے جیسا سبحان اللہ بلال اپنی جگہ ہے مفتی شاہد سبحان اللہ اے باغیر جی میں وہ شہر پڑھتا ہوں اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے آیاں نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا آسلکار کے جیسا اے باغیر تیری بہروں میں نہیں ہے مزاروں میں نہیں ہے اے باغیرم تیری باغیروں میں نہیں ہے مزاروں میں نہیں ہے تیبا کے حسی اس گلو گلدار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا اے کون بھلا احمد مختار کے جیسا بولو سرکار کے جیسا میرے سرکار کے جیسا بولیں سبحان اللہ بس میں سیدی سرکار گزار ملت ابلامر نظر اللہ نورانی یہ لکھا ہوا کلام پیش کر رہا تھا حضرتی کے قلم سے نکلا ہوا ایک کلام جو بڑے عشق کو مسکی میں ڈوب کر لکھا تھا اور اپنی محبت کا اظہار فرمایا حضور محلی سے کبیر قبلہ مددلہ نورانی سے بس چند اشار میں پیش کر رہا ہوں اور اجازت ملے گی تو کچھ اشار میں سیدی سرکار گزار ملت قبلہ مددلہ نورانی کی شام میں بھی تحنیت کے پیش کروں گا انشاءاللہ مچھل کے کہیں سبحان اللہ زیاء مصطفیٰ بن کر زیاء مصطفیٰ بن کر ماشاءاللہ زیاء مصطفیٰ بن کر زیاء مصطفیٰ عطائے کی پیریہ بن کر زیاء مصطفیٰ آئے عطائے کی پیریہ بن کر زیاء مصطفیٰ آئے زیاء مصطفیٰ بن کر ماشاءاللہ اور سیدی سرکار گزار ملت قبلہ مددلہ نورانی کیا فرما رہے ہیں سب مل کر پڑے سرکار فرما رہے ہیں یہ بولنے کا وقت ہے بولیں گے تو زندگی بھر بولتے رہیں گے انشاءاللہ اور ویسے بھی الحمدللہ بولنے کا حق سنی بریلگیوں کا ہے اور کسی کو نہیں ہے اب جن کو نہیں ہے وہ بول رہے ہیں گلی کوچوں میں ہے نا تو بولیں سب کے سب بولیں انشاءاللہ سباہاللہ پالی سرزمینیں پالی آپ نے بھی پالی حضور سیدی محبت سے کبیر حضور سیدی گزار ملت قبلہ کی محبت پالی سباہاللہ ماشاءاللہ اللہ قبل فرمائے مچل کے بولیں سباہاللہ فرماتے ہیں سرکار بتاتا ہوں میں کیا بن کر زیاءاللہ صفاء آئے اللہ اللہ بتاتا ہوں میں کیا بن کر زیاءال مصطفیٰ آئے میرے دل کی ستا بن کر زیاءال مصطفیٰ آئے میرے دل کی ستا بن کر زیاءال مصطفیٰ ماشاءاللہ مرے دل کی ستا بن کر جمال حافظ ملت نظر آتا ہے جس میں وہ جمال حافظ ملت نظر آتا ہے جس میں وہ چمکتا آئینہ بن کر جس میں وہ چمکتا آئینہ بن کر چمکتا آئینہ بن کر اور جیسا ہی علامہ شاہد صاحب اللہ سے آپ نے سماع کیا تقریر میں میں شیر میں پیش کرتا ہوں اللہ سے یدی سرکار گزارے میں اللہ قبلہ نے فرمایا بچل کے کہنے سبحان اللہ دعائے حضرت صدر شریعہ کا یہ سمرہ ہے دعائے حضرت صدر شریعہ کا یہ سمرہ ہے ہدایت کی شما بند کر زیاءال ماشاہ اللہ ماشاہ اللہ سبحان اللہ سرکار فرما ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وحیفت بابا جی علم و عمل سب مجھ اللہ وحیفت بابا جی فتب بابا جی علم و عمل سب کچھ بگی اخیر تر رزا بن کر بابا 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 بابی اخیر تر رزا بن کر بابا 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 ہاں بی اختر رضا بن کر اللہ اکبر 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 ماشاہ سیئے صاحب میری تو خواہش ہے کہ اس کلام میں جتنے شعروں اتنی مرتبہ اسی کو پڑھ دی گیا بابا بابا ہاتھوں کو اٹھائیں ہاتھوں کو اٹھائیں ماشاہ اللہ 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 محادث قبیر بسطی بسطی قریا قریا وحی اختردہ بن کر سبان اللہ سبان اللہ وحی اختردہ بابا کی فتح بابا کی علموم سب کچھ بگی یخل تر رضا بن کر غیام مستفا آئے بگی یخل تر رضا بن کر زمدہ بابا سبان اللہ سبان اللہ دیکھیں سبان اللہ ویسے تو کبھی ہم لوگوں کو سرکار گلدارے میں بھولتے نہیں ہیں ہمیشہ ہمیں دعاوں میں یاد رہتے ہیں اور کلام میں بھی نہیں بھولتے سبان اللہ آپ لوگوں کے لئے بھی شہر ہے بچل کے بولیں سبان اللہ بٹھائیں کیوں نہ ملکوں پر بٹھائیں کیوں نہ ملکوں پر انہیں اپنی رضا والے بٹھائیں کیوں نہ ملکوں پر انہیں اپنی رضا والے رضا خواہ کی رضا بن کر اے رضا خواہ کی رضا بن کر اے رضا خواہ کی رضا بن کر بٹھائیں کیوں نہ ملکوں پر انہیں اپنی رضا خواہ کی رضا بن کر ہاں رضا خواہ کی رضا بن کر سبحان اللہ اب مقتب پیش کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا گلزار چھیتا تقوی احمد رضا کیوں بڑا گلزار چھیتا تقوی احمد رضا کیوں مکمل بارسہ بن کر سیاہ محصطفہ آئے مکمل سبحان اللہ بڑا گلزار چھیتا تقوی احمد رضا کیوں مکمل بارسہ بن کر ویقا مکمل بارسہ بن کر ویقا مکمل ویقا مکمل بارسہ بن کر ویقا مکمل 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 عطا اے قبریہ بن کر بٹھائیں کیوں نہ بلکوں پر انہیں اپنی رضا والے رضا خواہ کی رضا بن کر آسٹفا آئے رضا خواہ کی رضا بن کر بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ مل کر مل کر پھر سے پچھاتا ہوں بھری بھو طاقت سے زیاہ مصطفیہ بنکن عطاہ کبیریہ بنکن مفتی شاہی صاحب کی ملے مفتی شاہی صاحب کی ملے مفتی شاہی صاحب رہنے دیں حضرت ایک کلام کی فرمائش ہے مفتی شاہی صاحب کی ملے مفتی شاہی صاحب کی ملے مفتی شاہی صاحب کی ملے حضرت کو فرمائش ہے آج میری بات میں لے رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں حضور غوث پاک کا باستہ رہے ہیں حضرت میں جب یہ کہا حضور عبدالوسیمیان شاہ صاحب نے کلام میں پھروں گا حضور تاجو شریعہ سرکار کی شان میں تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں میری لیلی جب ایسے سرکاروں کی موجود کی ہے تو ساری تعریف و توصیف انہی بزروں کی شان جانے چاہیے یہ بڑی مبارک تعلیم ہے ہمارے اور آپ کے لیے اور مفتی شاہی صاحب کی ملے اس بات پر وہ خواہاں ہیں کہ نہیں چند مصرے ہو جائیں لیکن ہمیں اپنے آپ آؤ کاؤں کے مبارک میری بھی بڑی چاہت ہے میں الحمدللہ زبان سے تو میں اظہار نہیں کر سکتا میرا دل اگر چھیر کر دیکھیں گے تو حضرت کی کا نام ملتا سبحانہ یہ میری بھی چاہت ہے دین موادی شدہ پڑھ دیں کافی دیر سے ہم دیدار کر رہے ہیں سبحان اللہ اور سیدی سرکار محمد سے کبیر قلمت ذلہ النورانی کا یہ حکم ہو گیا ہے سرکار تو منع فرما رہے ہیں بڑے لوگیں یہ سہی ہوتے ہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتے ہیں یہ منع فرماتے ہیں مگر اب حکم ہو گیا سرکار سیدی محمد سے کبیر قبل ابت ذلہ النورانی کا چند اشار میں پیش کرنا ہوں سمات فرما لیں حسرت پوری ہوئے دیدار کی پھر زیارت ہو گئے گلزار کی پھر زیارت ہو گئے گلزار کی پھر زیارت اور دیکھیں پیش گوئی جس کے بارے میں ہوئی پیش گوئی جس کے بارے میں ہوئے آمد آمد ہے اسی گلزار کی آمد آمد ہے اسی گلزار کی پھر زیارت ہو گئی پھر زیارت ہو گئی پایا چپا ہے در کرار کا اللہ پایا چپا ہے در کرار کا اور نسبت سے دل ابرار کے اور نسبت سے دل ابرار کے پھر زیارت ہو گئی ان کا مقصد مسئلہ کے احمد رزا ان کا مقصد مسئلہ کے احمد رزا بات کرتے ہیں رزا سے پیار کے اپاعت کرتے ہیں رزا سے پیار کے پھر زیارت ہو گئی اللہ امکراللہ ایرے امکرہ ایرے امکرہ اور ایرے امکرہ یہ بنے ہیں یہ بنے ہیں پاسوے یہ بنے ہیں بازوے اختر رزا کیوں نہ توڑیں گے کمر غدار کی کیوں نہ توڑیں گے کمر غدار کی کیوں نہ توڑیں گے پساخری شیر مقتہ میں پیش کر دیتا ہوں بڑی محنت سے بڑی محبت سے لکھا ہے مقتہ پڑھنا ضروری ہے گدایہ علی رسول مشتاق احمد نوری جو احمد آباد کی سردمین پر رہتے ہیں انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے اور حق فرمایا اس کلام میں انہوں نے مقتہ پڑھتا ہوں سماد کریں مچھل کے کہیں سبحان اللہ رحمت اللہ عالمی کی آلنے رحمت اللہ عالمی کی آلنے نوری رحمت کی کھٹا ہم بار کے نوری رحمت کی کھٹا ہم بار کے نوری رحمت کی کھٹا ہم بار کے حسرت پوری ہوئے دیتار کے پھر زیارت ہو گئے سعید صاحب قبلہ دو شیر پہتے ہیں درواز پاک کیونکوش ایک منٹ میں بات بتا رہا تھا بات یہ کہ حضور سرکارِ گلزارِ ملت شاہ صاحب قبلہ جی حضور شکریہ حضور سرکارِ گلزارِ ملت شاہ صاحب قبلہ کے ساتھ میں تقریب ان کے قدموں میں رہتا ہوں پچیس ستہائی سال سے میری پربریش ہوئی ہے تو حضور مفتی شاہ صاحب قبلہ یہ ان کے محبت تھی جو غالیب آئی اور جیت گئی اور حضور خاموش رہے ونہا ایسا بہت کم ہوتا ہے خیر حضور محدیسِ کبیر شاہ صاحب قبلہ کی موجودگی میں حضور نے اس بات لحاظ رکھا کہ سرکاروں کی خواہش ہے ونہا وہ بہت ساری باتیں مجھے متنبع کرتے رہتے ہیں کہ میری بارے میں نہ کہا کرو وغیر وغیر حضور مفتی آزم حضور نے اپنا ایڈیل بنایا بالخصوص اور حضور مفتی آزم کے ذات وغیر 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 شخصیات کی آمد ہوئی ہے حضور مفتی آزم کی انکساری کا علم تھا علم السعید اخترس بھوجپوری نے کلام کہا تھا اعلیٰ اکشان نے یہ کس کا اون سے ہے کس ذات کی جلوانوں آئی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی آدھائی ہے سبحانہ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دھو آقا میری آواز سے پہلے تیری آواز ہے تو حضور مفتی آزم کی موجودگی میں اس کلام کو پڑھ رہے تھے تو جیسے ایک شیر پڑھا علم السعید اختر بھوجپور مرد آباد میں حضور مفتی آزم نے شیر سنا فرمایا کہ یہ شیر یوں نہیں یوں کر لو پہلے ان کا شیر سنیں پھر آپ دیکھیں کہ انکساری کی نظر نے کیسے ہی صلاح فرمائی فرمایے شیر پڑھو یہ کس کا عورصہ ہے کہ ذات کی جلوانوں آئی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دعا کا میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے اس کے بعد علم السعید اختر نے حضور مفتی آزم کے موجودگی میں شیر پڑھا کہ نہ چھڑے گردش ایام تو اہلِ بریلی کو بہت باریک نظر جس کی شاعری پر ہو کہ وہی سمجھے گا نہ چھڑے گردش ایام تو اہلِ بریلی کو نہ چھڑے گردش ایام تو اہلِ بریلی کو فیدا یانِ بریلی کی مدینے تک رسائی ہے ٹھیک ہے شیر سن لیے آپ نے یہ شیر پڑھا سیدختر صاحب نے اور سنا حضور مفتی آزم نے تازدار اہل سنت ہم شبیح غوظ آزم نے کہ فرمایا کہ مولانا سیدختر صاحب کہا جی حضور کہا یہ شیر صحیح نہیں اس کو یوں کر تو کیا شیر تنگا تھا نہ چھڑے گردش ایام تو اہلِ بریلی کو فیدا یانِ بریلی کی مدینے تک رسائی ہے حضور مفتی آزم فرماتے ہیں نہیں نہیں کہنا ہے تو یوں کہو نہ چھڑے گردش ایام تو اہلِ بریلی کو گدا یانِ بریلی کی مدینے تک رسائی ہے فرمایا یہ فیدا یانِ بریلی مفتی آزم کا ویسال ہوا نائنٹی ٹی ٹو میں آپ نے اسلامی انٹر کالیج میں یہ شیر بھی پلہا بہت روئے اللہ مسید اختر صاحب کہ تصور جب کیا ہے صورتِ مفتی آزم کا نہ جانے کیوں روخِ غوصل ورہ کی آدائی سبحان اللہ حضرات بہت بہت مبارک ہو چند نشار سن لیں اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کبھی شخصیتوں کی زبان جب اللہ تعالیٰ قوتِ گویائی عطا فرماتا ہے مواقع ہوتے ہیں پھر وقت ہوتا ہے تو بڑی برکتیں ظاہر بھی ہوتی ہیں ورنہ باطنی جو انام آج آپ کو ملا ہے میرے نظر میں بہت بڑی نعمت ہے اسے سمحال کر کے رکھیے گا اپنی دل کی آنکھوں کی کیوں کو کھول کے رکھیے گا چہرے حضور سرکار مدیسہ کبیر چہرے گلزار ملت کی زہرت کرتے گا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوثِ آزم کا سبحان اللہ یہ وہی کلام ہے جس کلام کے تعلق سے عاشق غوثِ آزم محترم آسف رضا سیکی صاحب فرما رہے تھے کہ بغدادِ معلہ میں لکھا گیا الحمدللہ اور فقیم نے مہیں پڑھا سبحان اللہ مچھل کے بولیں رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوثِ آزم کا رتبہ غوثِ آزم کا رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوثِ آزم کا رتبہ غوثِ آزم کا جن و بشر کے لب پہ سجا ہے اللہ و بکر اللہ و بکر آئے آئے بس ایک شیر اور مقتہ پیش کروں گا مقتہ آدھا ہوگیا سرکار کے حکم کے مطابق بدو شیر مچھل کے کہیں زوہان اللہ قبر میں گل پھوچھیں گے پرشتے کیا ہے تیری پہچان بتا کیا ہے تیری پہچان بتا تو کہہ دوں گا لایا ہو دیکھو شجرہ غوثِ آزم کا شجرہ غوثِ آزم کا کہے دوں گا لایا ہو دیکھو اور نسبت ہو جس گوہ سدر سے کیوں وہ ڈرے گلزار بھلا کیوں وہ ڈرے گلزار بھلا آلہ و بکر کا وہ شیر یاد کریں کیا دلے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں اللہ و بکر کا نسبت ہو جس گوہ اس در سے کیوں وہ ڈرے گلزار بھلا کیوں وہ ڈرے گلزار بھلا شیر کے رکھ دے شیر ببر کو کھوہ تاغوثِ آزم کا کھوہ تاغوثِ آزم کا شیر کے رکھ دے شیر ببر کو بہت اچھے بھی ماشاءاللہ بہت بہت شکلی آدھرات تقریباً دس وجہ سے یہ پرورام شروع آج چھ گھنٹے ہونے کو ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں زیائی گروہ پالی راجستان کو جن کی انتک کاوشات کی بنیاد پر ان سرکاروں کی موجودگی میں ایک بڑی مبارک میں فیل سجید ہماری زندگی کی راتوں میں ایک بڑی مبارک رات یہ محسر آئی ہے دعا کرو اس رات کے تفیل میں اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے بڑے عدب اور اترام کچھ باتیں نہیں کرنی بس خود حضور سرکار قلزار ملت کا وہ جملہ کہ جب ہم چین کی نیند سوتے ہیں اس وقت اس یقین پر سو جاتے ہیں کہ ابھی پہرہ دینی والی ذات حضور مہدیس کبیر کی موجود ہے ماشاءاللہ سمجھ رہے آپ اس آواز کا استقبال کریں پورا مجمع جواب جب وقت بلکل ختم ہو چکا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت ہاتھوں گھو ڈھالیں نعرے رسالت نعرے رسالت حضور مہدیس کبیر شاہ صاحب قبلہ کی مبارک زبان نور سے جو جملے نوری نکلیں اسے اپنی قبر کی تیرگی کو روشنی میں تکبیل کرنے کے لئے اپنے گھر لے کے جائیں اعلیٰ حضر السرکار کے نور نظر حضور صدر الشریع ان کے نور نظر حضور مہدیس کبیر شاہ صاحب قبلہ تشریع برادرانِ اہلِ سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلين وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اِنَّ الْمُتْقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُجُونَ صدق اللہ العلی العظيم آپ تمام حضرات ایک بار درودِ پاک کا ورد کرلیں اللہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمَ صبحِ صادق طلوع ہونے ہی کوئے اب ایسے وقت میں مجھے موقع دیا گیا یہ اجابتِ دعا کا موقع ہے حضیثِ پاک میں آقائِ کعنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَنْ جَلُوْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا تھی آخر آخر اللیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص خاص رحمتیں آسمانِ دنیا تک آتی ہیں اور ربِ قدیر کا یہ پیغام پہنچاتی ہے حَلْ مِنْ سَائِلٍ اُعْتِيهِ حَلْ مِنْ مُسْتَقْفِرِنْ اَقْفِرُحُ حَلْ مِنْ مُسْتَرْجِقِنْ اَرْضُقُحُ ہے کوئی اس وقت دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کا دامن روزی سے بھر دوں ہے کوئی مغفرت کا خواہشمند کہ میں اس کو مغفرت سے نواز ہوں بہرحال یہ وہ وقت ہے کہ آقائے کائنات سید سید الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والا اس خواگ دانے گیتی پر ایسے ہی وقت میں قدم پاک پڑھا تھا اور اس وقت میرے آقا سروری کائنات جب اس خواگ دانے گیتی پر نزول فرما ہوئے تو عام بچوں کی طرح روئے نہیں بلکہ سر سجدے میں لکھ دیا سب سے بڑا حق رب کائنات کا ہے اس حق کو ادا کیا سب سے پہلا کا حقوق اللہ کی ادائی ادائیگی کی طرف توجہ ہے اور پھر اس سجدے میں اس امت کو یاد فرمایا یہ حق الناس ہے کہ ایک تو رب کا حق پہلے ادا کیا اس کے بعد رب امتی امتی اے پروردگار مجھے میری امت میری امت یعنی میری امت مجھے حوالے کر دے اس کا معاملہ میرے سبرد فرما دے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے جیسے وہ ہمارے جیسے میں کہتا ہوں کہ تم ساری دنیا میں تلاش کر دالو کہ کیا کوئی پیدا ہونے والا بچہ تو بچہ کوئی نابالک بھی اپنے سجدے میں اس طرح ہی دعا کرتا ہے اس کا معنی ہے کہ میرے آقا تشریف لائے تو یہ یہ علم لیتے ہوئے آئے کہ میں آخری نبی ہونے کے ساتھ ایک بڑی امت کا مالک ہوں اور اس امت کا معاملہ میری دعاؤں سے رب قدیل مجھے تمہر نہ فرمائے اتنا بڑا علم تھا اب وہ آقای علم آقای کائنات کا علم ناپنے والے اور ترازموں پر تولنے والے نالائق ہیں ان کو کچھ بھی خبر نہیں میرے آقا کا علم تو وہ ہے کہ قیامت کے میزانے عمل میں جگہ نہ ہو رہے ہاں اتنا علم ان کا سبحان اللہ عالم ما کانا ما یکن علمتما لم تکن تعلق جو کچھ آپ نہ جانتے تھے سب کچھ اللہ نے آپ کو بتا کیا نہ جانتے تھے کہ کل کیا ہوگا بیٹا پیدا ہوگی بیٹا پیدا ہوگا کہ بیٹی کیا ہو آئے یہ کہاں مرے گا کب مرے گا یہ سب اگر نہ جانتے تھے تو سب جان رہے ہیں اگر نہیں جانتے تھے تو بدر کے میدان میں میرے آقا یہ نہ فرماتے کہ یہ ہے ابو جہل یہاں پر گرے گا یہاں پر اطبا یہاں پر شہبا یہ سب میرے آقا نہ بتاتے کہ کل یہاں ہوں کل کون کہاں مرے گا یہ سب بتا رہے ہیں بہرحال تقریر تو اس موضوع پر کرتا ہی رہتا ہوں آج سیدنا آلہ حضرت احب الخلفاء حضرت صدر شریعہ کے ذکر کی بات آئی ہے حضرت حافظ ملت کے رفیق در ہمارے خاندانی رشتے کے اعتبار سے ہمارے بھائی حضرت اللہ مولانا مفتی غلام جزدانی صاحب علی الرحمہ کو جیسے ہی حضرت صدر شریعہ کی وفات کی خبر لگی ان کی زبان پر وہ آیت آئی جس کی میں نے ترابر جب اس کے آدات کی تخرید ہوئی تو وہ تاریخ وفات تیرہ سر سر یہ تخرید ہوئی بہرحال صدر شریعہ کے بارے میں آپ نے ایک شیر سن لیا دو شیر شفیق جانپوری کی تھے شفیق جانپوری مجھے تو نہیں معلوم تھا مگر میرے استاذ جلالت العلب حافظ ملت نے بتایا کہ وہ حضرت صدر شریعہ کے شاگر شفیق جانپوری اپنے زمانے میں جگر مرابادی کے ٹکر کے شائر بانے جاتے تھے مگر نادگوئی کی طرف ان کا رجحان بھی رہتا تھا نظر آتی ہے گلچن میں ہوا ناساس گار اپنی گلے باگ خلی دی ریکھے باگ بہا رہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار ہمیں لازم ہے کرنا شاہ شاہ بتہا کی رضا دی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پر وردگار وہ بیٹھے ہو اٹھا ہو بارگاہ پاک کا پردہ وہ بیٹھے ہو اٹھا ہو بارگاہ پاک پردہ کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جان سارب یہ تو بہت بڑے چائر میرے ماموں حضرت علامہ ارشد ارشد القادری بائیش شامدار شاعری کرتے تھے وہ اس وقت صدر شریعہ کی خدمت میں تھے کئی روز سے جب آپ بمبئی میں اپنے سفر حج کے دوران سخت علیل تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت غشی کا عالم اور بے ہوشی میں رہتے مگر جائیتے ہی کسی نماز کا وقت ہوتا ہوش میں آجاتے پوچھتے کس نماز کا یہ وقت ہے اور مجھے وضو کرا دو وضو کرا دیتے اور آپ ایسے ہی بستر پر لیٹے ہوئے اپنی نماز ادا کر لیتے پھر بے ہوئے یہی قیفیت اللہ اپنے دربار میں جن کو مقبولیت دیتا ہے ہر حاضری کے وقت جگہ دیتا ہے یہ چھان ہے جائیت فرماتے ہیں جائیتے ہی پانی کے جہاد نے روانگی کی سی ٹی دی اسی وقت قفص انصری کے روح پرواز کر گئی برجست میری زبان پر یہ شیر آگیا ہے مدینہ کا مسافر ہن سے پہنچا مدینہ میں مدینہ کا مسافر ہن سے پہنچا مدینہ میں قدم رکھنیا کی مغبت بھی نہ آئی تھی سفینہ میں حافظ ملک کے ایک اہم رفیق در اور حضرت صدر شریعہ کے دو چہیتوں میں ایک شاگر ایک پیتوں میں ایک شاگر ایک میرے استاد حافظ ملک ہیں اور دوسرے حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدی سے آدم پاکستان وہ ہیں یہ دونوں حضرات درسگاہ میں جانے کے لیے جب اپنے نالین اتارتے صدر شریعہ آپ میں لڑ ویٹ تک میں ہوتے اٹھ ہوں گا فرماتے ہیں حافظ ملک مجھ سے خود فرمایا اور میرے ساتھیوں کی موجود میں فرمایا تین چار روز کی لڑائی کے بعد ہم لوگوں میں اس بات پر صلح ہوئی یہ عجمہ شریف کی درسگاہ کی بات ہو اس بات پر صلح ہوئی کہ ایک نال شریف آپ اٹھائیے ایک میں اٹھائیے چلح ہوئی دونوں ایک ایک نال اٹھا کر یہ نہیں کہ کہیں ادھر ادھر رکھتے ہوں یا جیب میں رکھتے ہوں اپنے کرتے کے اندر سینے کے پاس رکھ کر بطن بند کر دیتے کیا عدب تھا ان دونوں کیا ان لوگوں کی شان کی اور خدا کی قسم اسی کی برکت ہے کہ سارا حفظ ملت کا ممنون حسان سارا پاکستان مہدیس آدم پاکستان کا وہ معمون ہے اب کیا بولیں دونوں کو یہ شرق ملا برحال حضرت مولانا سردار احمد صاحب حلی رحمہ نے ہمارے گھر یہ خط لکھ کر بھیجا وہ بھی سفر حج میں ساتھ ساتھ تھے مگر وہ چلے گئے اور ادھر رکھے رہے صدر شریع رکھ گئے یعنی روح پر باز کر اب فرماتے ہیں کئی بار میں نے جب خانہ کعبہ کا تواف کیا تو میں نے تب تب حضرت کو اپنی نگاہ سے دیکھا لپک کر میں قریب پہنچا تو وہ غائب ہی بار رہا ایسا سامقا ہوا سبحان اللہ قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں مدینہ کا مسافر ان سے پہنچا مجھ ہے چلو حضرت صدر شریع علی رحمہ کے بارے میں بہت کچھ آپ نے ان سے سماعت فرما لیا حافظ ملت فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت کا علم کیا تھا ہم وزن نہ کر پائے اور ہم نے علم بھی انہی سے حاصل کیا اور عمل بھی انہی سے حاصل کیا سمجھ گیا آپ اور آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ تمام خلفاء آلہ حضرت یہ کہہ کر پکارتے تھے اہب وہ خلفاء آلہ حضرت آلہ حضرت کے تمام خلیفوں میں سب سے زیادہ آلہ حضرت کے محبوب اور پسندیدہ سدر شریعہ بہرحال میں تو ان کی غبارے خواب بھی مگر ایک نسبت ہے بس اور زندگی بھر میں ان کا ممن احسان ہوں اور زندگی کے بعد بھی کہ مجھے میں نے تو تھوڑا سا علم یعنی اردو سے لے کر فارسی فارسی سے لے کر عربی قوائد کی ابتدائی کتابیں آپ سے پڑھیں مگر الحمدللہ خواب میں اور دوسرے طریقوں پر ان سے بڑی بڑی کتابوں کا فائد مجھے حاصل ہوا اور ان سب باتوں کی تفتیل بیان کرنا بلکل ابس بلکہ یہ ہے کہ اس کو چھپانا ہی ضروری بہرحال صدر شریعہ کا فیضان آج کی قانی میں علم تجبیت اپنے بڑے معموم فیض العارفین غلام آتی طائم علیہ نعمہ تھی پڑھتا تھا انہوں نے زبار پر تجبیت کے قوائد جاری کرنے کی بہت کوچی تھی مگر کم ہی جاری ہوا تو مجھ سے فرمایا انہوں نے رمضان مبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک ایک ایک پارہ روزانہ صدر شریعہ کے مزار پر پڑھا کرو میں نے پڑھنا شروع کیا الحمد للہ قرآن عظیم کی با قائدہ سلامت تجمید کے ساتھ تردیل کے ملحوظ رکھتے ہوئے میں پڑھنے لگا یہ سب ان کا پیزان ہے الحمد للہ آج دی جب جب مشکل معاملات آتے ہیں تو فیض ملتا ہے اور طلبہ جو وہاں پر اپنا مطالعہ اور اپنی تقراروں کا مسغلہ رکھتے ہیں وہ طلبہ اپنی جماعت میں ایک نمبر ہوتے یہ جان اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمایا ہے بس اتنی باتوں پر میں اتفاہ کرتے ہوئے اتنا کہہ دیتا ہوں کہ پالی والوں پر خاص نظر کرم حضرت صدر شریعت تھی آخری بار آپ بالکل تیار ہوئے سن سنتالیس میں تیار ہوئے اندیس سنتالیس میں جاروی شریف کے کی مجال اس کے لیے شرکت کے لیے چلے وہاں چلے ابھی آگرہ پہنچے تھے آگرہ تھے جائپور کی یا اجمیر شریف کی کوئی ترین پکڑنی تھی اب وہاں ترین کے لیے پلیٹ فارم پر پہنچے تو کوئی مسلمان صاحب بلے بہت باقاعدہ تھے نہ جان نہ پہچان وہ آئے آپ کہاں جائیں گے میں میں ترین سے اجمیر شریف جاؤں گا جانا ہے مجھ کو پالی آپ واپس چلے جائیے راستہ صحیح نہیں ہے ہر طرف مار کٹ ہو رہے آپ نہ جائیں تو حضرت واپس آگئے بس یہ آخری اس کے بعد ایک لمبہ عرصہ میری تعلیم کا بھی گدرا میرے تدریس کا بھی شیخ الحدیث کے منصف کا بھی ایک لمبہ وقت گدر گیا بارہ تیرہ سال تب اس کے بعد پالی والوں نے سوچا کہ ذرا ایک مرتبہ اس کو بھی تو بلا لو تو وہ بلایا اس وقت پسند آیا کہ بار آگ تین سال تک ناغا ہوا اس کے بعد لوگوں نے اب بال التضام ہر یارویں شریف میں مجھ کو مدعو کرنا شروع کیا جب یارویں شریف میں آتا ہوں تو اخیر میں جب وہ لوگ ملاقات کرنے آتے ہیں آتے ہیں خیپاں سمسط کے لوگ تو مجھے کہتے ہیں آئندہ سال کی دعوت پیش ہے یہ اب یہ حال بارحال میں نے بھی پالی پالی ہے اور پالی نے میری بات کو پالا ہے پالی میری بات پالی اللہ تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے بس اتنے الفاظ تقریب کے لئے کافی اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و تنگل کی حضرات جو لوگ شرق پیعت وقت آ گیا ہے اور خطبہ صدارت آپ مختصر یا طبیل جو سننے کو تیار شرف بیعت جو لوگ چاہتے ہیں وہ قریب رہیں اور دعا فرما دیں گے انجبن جماعت رضا مصطفی پالی کے طرف سے مدرسہ امام احمد رضا اور مدرسہ عزر العلوم کے اسازہ امام حضرات مہدی حسن کو جماعت رضا مصطفی پالی کی طرف سے جو انام ملنا تھا وہ تنظیم کے عراقین کی طرف سے ان چاروں طلبہ کرام کو دے دی جائیں آپ سب لوگ الحمدلللہ تیار ہو جائیں شرف بیعت حاصل کرنے کے لئے جائیں لوگ مرید ہوتے ہی رہتے ہیں اب باقی باقی سب کو آپ ماشاء باقی 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 باق موسیقی جس طرح میں پڑھ رہا ہوں ایسے آپ لوگ پڑھتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں میں ایمان لا یا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے جملہ رسولوں پر قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم دلِ مارا کن مستقیم بحق تے ایہاک نعبدو ویہاک نستعین یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے الہی میری توبہ قبول فرماؤں میں احد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا اور ہر قسم کے گناہ سے بجتا رہوں گا خاص کر جھوٹ بدی غیبت تغلی بد مذہبوں کی دوستی اور ان کے میل جول سے بجتا رہوں گا یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنا گناہوں سے بچا یا اللہ میں مرید ہوا سلسلے علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ اور اور ہم جدیدیہ عزیدیہ میں میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ علیہ دست پاک میں دیا الہی مجھے سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں عورتیں ہوں تکیں اور ان کی کنیدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا اب دونوں ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو اللہ مہشور نہیں مہشور ہا حلائی فی زندت سیدنا مہشور سیدنا مہشور اللہ ربنا اکنی مہشور سل اللہ تعالی علیہ حالی و صل میں موجودہ دور میں ساتھ آتھ کرام میں سب سے زیادہ حضرت گلدار بھلت کے اوپر اعتماد کرتا ہوں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلح آلہ حضرت دعوت دینے میں اور لوگوں کو اس سے منسلک رکھنے میں اپنی پوری قوت وہ استعمال فرماتے ہیں اس لئے ان کا وجود بہت قیمتی ہے دعا کرو کہ اللہ تعالی ان کا یہ فیضان ہمیشہ قائم رکھے اور ان کی عمر جلیل میں برکت عطا فرمائے رفیقہ نمیلت اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے کہ آج میرے ساتھ آپ کی دیارت کا آپ کو بھی شرف حصیل ہوا اللہ تعالی ہمیشہ ان کے فیود برکات قائم رکھے پیری مریدی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا کاروبار چمک جائے اور میرے گھاتے اور نقصان کا دروازہ بند ہو جائے اور میرے گھاتے اور نقصان کا دروازہ بند ہو جائے یا یہ کہ میری اولاد نہیں پیدا ہوتی اولاد پیدا ہو جائے فلا پھر صاحب سے مرید ہو جاؤ صاحب اولاد ہو جاؤ وغیرہ وغیرہ اس لیے یہ پیدی مریدی کا سلسلہ ان وجوہ اسباب سے نہیں بلکہ یہ غوثِ عاظم کی غلامی قبول کرنے کے لیے ساری حاجت روائی سرکارِ غوثِ عاظم فرماتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل شان نمائن دے اسی لیے علیہ حضرت نے یہ عرض کی بارگاہِ رسالت میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفید جو میرا غوث ہے اور لاد لابیٹا تیرا سمجھ گئے آپ کہ یہ سرکارِ غوثِ پاک سے آپ کا تعلق جوڑنے کے لیے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ پیری مریدی چلتی اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اور دنیاوی ہو تو بڑی قدم حفظی ہے اور مرید ہونے کے مقاصد میں سب سے معمولی مقصد کو سامنے رکھا اس لیے یاد رکھیں اسی بات کو سمجھ گیا آپ ہاں ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ رسول پاک کا ایک جگہ دربار لگا ہوا اور لائن لگیم میں ہے اور ایک دربار سب کی ایک ساتھ بکٹ مانگتا ہے وہی وہاں کا ٹکٹ لائے ہو جو لاتا اس کو اندر کرتا یہ صاحب جنہوں نے خواب دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنا چاہیے وہ بڑے اب اس نے ٹکٹ کہ ٹکٹ تو نہیں ہے میرے پاس جاؤ پہلے ٹکٹ لے کر آؤ تب اس کے بعد اب سخت مشکل میں وہ پڑے کہ 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 وہ ٹکٹ ملے گا کہ دہادری ہو تو ان کو خواب میں ایک مرتبہ کسی بزرگ نے بتایا کہ شیئر احمد رضا کی بارگاہ میں حاضری کو ان سے ملو تو وہ ان کا کہاں ملیں گے کیمبر علی میں تو ٹھیک آئے برے دیکھا آپ فتوے میں منامک ہیں بیٹھ کیا شجرہ مبارکہ پر ان کا نام اور اپنا دست خط سبت کیا فرما لے جاؤ یہی ٹکٹ ہے لے جاؤ یہی ٹکٹ ہے اب آئے دوسرے مرتبہ خواب دیکھا تو اب وہ ٹکٹ مانگا گیا تو الحمدللہ یہ شجرہ لے کے پیس کر دیا چلو چلو آؤ چلو اس طرح سے بارگاہ رسالت تک پہنچنے کے لیے یہ پیری مریدی کا دل کلا سمجھ آئی بار حضرت گلدار ملت نہیں اس زمانے کے بہتری جیلوں میں ہاں اللہ سبار تعالی ان کی عمر میں برکت دے صبح صادق اگر نہیں ہوئی ہوتی تو میں اور دیر تک کچھ آپ لوگوں کا وفت لیتا بس اللہ تعالی آپ تمام حضرات کی جائز مرادیں پوری سرمائے سب جائز مرادیں اور سب کے لئے دعا کرتا ہو اللہ تعالی سب کو مذہب اہل سنت جس کی اس زمانے میں تعبیر مطلق مطلق عالی حضورت نے اس پر مجھے آپ سب کو مر سے زم تک قائم رکھیں اور اسی مذہب و مطلق پر اس نے خاتمہ بس الحمدللہ ان کے نورانی جلہوں کو اپنی نگاہوں میں ہمیشہ بسا کر کے رکھیں اللہ تک فضل کرم سان الحمدللہ کی ذات مبارک سے ہم سب کو سچی محبت و عقیدت رب قدیر نے عطا کی ہے ان کے فیوز و برکاس سے ہم سب کو خوب خوب مال مال فرما رہا ہے اور ہمیشہ مال مال فرماتا رہے انشاء اللہ سلام پر لیتے مصطفیٰ جان رحمت پیلا خوب سلام شمع بز میں عدایت پیلا خوب سلام شہر یار ایرم تاج تا ری حرم نو بہار شفاعت پیلا خوب سلام بدلی بدلی گول قدس کی باتیا اللہ بو کی نظر تبیلا خوب سلام غوص عزم ایم متوقع و النوقع جلو شان قدرت بیلا خوب سلام کاش مہ شر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوق پیلا خوب سلام مجھ سے خدمت کی قدس کار حر سلام مستفى جلی رحمت بیلا کن سلام شمع بز نظار کرم دوسر اے خدا جدو خدا سلام یا اللہ توفیق رفیق عطا فرماؤ سبی کی پیشانیوں میں سجدوں کی ترپ عطا فرماؤ دے تُو نے اپنی محبوب میں مکرم معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مقدس کتاب قرآن عظیم کو نازل فرمایا ہے ہم سبی کو قصرس قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما یا اللہ تبارک و تعالی تُو اپنی فضل و کرم کے صدقیت فعل سبی کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما دیں یا اللہ میسیج بیمار سبی کی شفائی